حفظہ کو پکڑنے کے بعد کرے گی اور تب اس لڑکی کو بھی شامل تفتیش کیا چاہ سکتا ہے مجرم ہے لیکن جب ہم گئے ہیں اس نے میرے سامنے تو سب کے سامنے پلس والوں کے سامنے تین فیر اپنے پر جاہے براہ صاحب ملزمان کی گرہتاری کھا کر رہے ہیں مطالفہ ذرائص بڑھی ماں کی فریاد پی سن لی چیئے براہ صاحب تڑپے نہ تو کیا کریں یہ خاندان تو ایک بری صحبت کی وجہ سے بکھر کیا کم سن لڑکی کو ورگلایا کیا اور پورا گھر برباد ہو کیا ایسے میں والدین سے التجاہ ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں تاکہ ان کو کوئی بھی ورگلا نہ سکے نہ ہی ان کا غلط استعمال کیا جا سکے اسی کے ساتھ آمیر ڈار اور ٹیم مجرم کون کو دی چیئے اجازت اللہ نکھے با بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کرے ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں بلدیاتی لوگ جتے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں آرنچ ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیز دیپریشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ نا امیتی ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ صبح دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہے ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخوطار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازمہ ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے مانی لانٹرنگ کیس میں میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی احتساب عدالت پیشی مریم نواز اظہار یا چہتی کے لیے احتساب عدالت جائیں گی کارکو ناغ بھی بڑی تعداد میں عدالت کے باہر پہنچیں گے عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ایم اے کالک سے عدالت جانے والا راستہ بند کر دیا گیا بیوٹیفیکیشن اپ لاہور پروچک کے تحت چھالیس کیموں کو مکمل کرنے کا فیصلہ ایم سی ایل نے بیس کروڑ کی لاغت سے چھالیس کیمیں مکمل کرنے کی ٹھانگی چھالیس ترقیاتی سکیموں کے اسی ماہ اوپن ٹینڈرنگ ہوگی پانچ نویمبر کو اڈھا چھبیل واہ کا جمشیٹ ٹاؤن مہر پیاس پالونی فتہ گھر گل بہار پالونی کے ٹینڈرز کھولے جائیں گے سکیموں میں یونین کانسل دو سو ستر جوڈیشل کامپلیکس بیسٹ ویسٹرن لنک روڈ کے ٹینڈرز شامل ہوں گے کمیشنر نے بیس کروڑ کی سکیمیں مکمل کرنے کا تاثر سانتیا حکومت کا آدھ سے راونیو عوامی خدمت کچہریاں لگانے کا اعلان وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں راونیو سے مطالقہ امور ایک ہی چھت کلے نمٹائے جائیں گے سردار اسمان بزدار کی افسران کو صبح دس سے تین بجے تک کچہری میں خود موجود رہنے کی ہدا ہے خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے بنا گئی ومن پرٹیکشن آتھارٹی فنڈز کی ادم دستیابی کے بعد غیر فار پنجاب حکومت نے ومن پرٹیکشن سینٹرز کی تعمیر کی بجائے پناہ گاہوں کے لیے سو ملین مختص کر دیے ومن پرٹیکشن آتھارٹی کی چیئر پرسن ڈی جی اور دیگر کانٹریکٹ ملازمین دفاتر کے بغیر سرکاہی امور نمٹانے لگے لاہور کو زیریلے دھوئے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ائر کوالٹی انڈیکس 327 تک پہنچ گیا سندر انڈسٹریل سٹیٹ تب سے زیادہ متاثر آنکھ و گلے کے امراض میں اضافہ سموک بڑھنے پر شہریوں کا شدید رد عمل کہا میکمہ محولیات کے اقدامات کافی کاروائے کے سوا کچھ نہیں میکمہ محولیات کے مطابق شام کے وقت تعلقی میں اضافہ کا امکان ہے حکومت کا راوی کناری نیا شہر بنانے کا منصوبہ زمین کا کم محافظہ ملنے پر متاثرین شکفہ کنا متاثرین کا پریس کلپ کے باہر احتجاج میاں محمود رشید کے بھائی کی منصوبے کے خلاف پریس کانفرنس سبائی وزیر کے بھائی نے آثارٹی کو ایس انڈیا کمپنی کراتے دیا مسلم دیکھ فے کا متاثرین کا ساتھ دینے کا اعلان مسلم دیکھ نون کی نائج صدر مریم نواز کہتی ہے قوم کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے میں نے قدم بڑھا دیا اب آپ کی باری ہے شیر جوان فورس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا آپ نے اہد کرنا ہے کہ اپنے مستقبل کو سموارنا ہے ادھر پی ڈی ایم کے لاہور میں جلسے کے لیے لگی اراکین اسمبی کا حمیچ لاس تیرہ دسمبر کو لاہور میں ہونے والے جلسے کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا نواز شریف نے ساتھ رفیق سردار ایاز صادق اور پرویز مری کو اہم تاست سومتی ہے مسلم دیکھ نون کے رانوما خاطر ساتھ رفیق نے حکومت کا آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا دن بہ دن بڑھتی مہنگائی سے ہر شہری پریشان ہے وزیراعظم صاحب جس ٹیس کا نوٹس لیتے ہیں اسی کا بیڑا غر کر دیتے ہیں مسلم دیکھ نون پنجاب کے صدر رانہ سناؤنلا نے کہا حکومت سردار ایاز صادق کے بیان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے پارٹی کے اندر کوئی تقسیم نہیں نواز شریف کا بیانیاں ہی پارٹی کی رائے ہے مسلم دیکھ نون کی ترجمہ مریم اورنگ سیب بولی پی ڈی ایم کی تحریک کامیاب ہوگی سیڈی فاری ٹو سے خصوصی گفت کو کرتے ہوئے مریم اورنگ سیب نے کہا مول روڈ پر سردار ایاز صادق کے خلاف لگائے گئے بینرز پر موڈی اور بھارک کے پرچم لگانے کی برزور مضمت کرتے ہیں سابق سپیکر قومی اسمیلی سردار ایاز صادق کے بیان کا معاملہ تحریک انصاف آج ایاز صادق کے بیان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرے گی احتجاجی مظاہرے کی قیادت رہنما تحریک انصاف اجازت رہنگی کریں گے سکول انفرمیشن سسٹم پر لوڈ بڑھنے سے شماری کا کام مکمل نہ ہو سکا صرف ساتھ فیصد سکول مقررہ وقت میں ڈیٹا اپلوڈ نہ کر سکے وان من ٹو ٹو میں ساڑھیں پانچ سو سکولز نے ڈیٹا اپلوڈ کر دیا چبکہ چھتیس ازلاح میں سے ایک بھی زلہ مکمل ڈیٹا اپلوڈ نہ کر سکا لاہور پولیس نجی ٹارچر سیل بنانے سے باز نہ آئی انچارچوں کی اڈا پلوڈ کا حویلی میں نجی ٹارچر سیل پکڑا گیا چوکی انچارچ حیدر اور تھانیدار سازد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ادھر ملزمان کو تحفظ دینے پر سابق ایسٹیچوں نواب ٹاؤن کی خلاف مقدمہ درج سابق ایسٹیچوں نے بغیر ملکیتی تزدیق گاڑی کی چوری کے مقدمہ درج کیے سی سی پی عمر شیخ کی حمید لطیف حسفتال آمر سی سی پی عمر شیخ نے حسفتال بھی قریبی عزیز کی عیادت کی کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک مسٹر بناہمین کی بادشاہی مسجد آمر کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک کا تاریخی مقامات میں دلچسپی کا اظہار شاہی ہمام کا دورہ بھی کروا گیا کنٹری ڈائریکٹر نے لاہور لاہور ہے کا نعرہ لگا دیا مہمان نواسی پر لاہوریوں کا شکریہ ادا کیا قائم مقام گورنر چوہدری پرویز الہی کی ساگرہ مسلمی کاف کی جانب سے قائم مقام گورنر چوہدری پرویز الہی کو جنب دن کے موقع پر مبارک بات کے پیغمان اور لمبی عمر کے لیے دعائیں حضرت ڈیوی صاحبہ کے سالانہ اس کی تین روزہ تقریبات اختتام پذیر آخری روز نحفل سماہ میں قوالوں نے سماہ پاندیا نحفل سماہ کے اختتام پر پیر یاسر علی قادری نے ملک و قوم کی سلام کی اور خوشحال کیلئے خصوصی دعا کرائی مسلمی کاف کے شعبائی نشرو آشاب کے ملازم شکیب اطاری کے والد کی نماز جناسہ آدھا کر دی گئی نماز جناسہ میں رحمہ تریک انصاف شعب صدیقی محمد اقوال چوہدری اسمان ہیوسف سمیت آہم سیاسی اور سماچی شخصیات کی شرکت دعوت اسلامی کے تحت ہلے سیمی اور ہیموپیلیا کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انکار کیمپ میں ایک ہزار کے قریب خون کی بوتنوں کا اطریہ دیا گیا غلام شبیرہ تاری کا کہنا تھا کہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کے حکم پر بلڈ ڈونیشن کیمپ کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک لاہور سمیت ملک بھر میں چونتیس ہزار سزائر بلڈ بیکس کا عطیہ کیا جا چکا ہے ماہ ربیل اول کی مناسبت سے سادر کینگ بازار میں چودہ ربیل اول کا بچپن سالہ قدیمی جلوس پر آمد جلوس وائس چیئرمن کنٹورمنٹ بور سید شاہد کی زیر نگرانی نکالا گیا جلوس میں گاڑیاں موٹر سائٹلیں اونج اور بیل گاڑنیں سمیت پیدن افراد کی بڑی تعداد میں شرکت کی تیرے کے بیداری امت مصطفیٰ کے زیر تمام وحدت امت اور مراز نبوت کانفرنس سربراہ تیرے کے بیداری امت مصطفیٰ جواب نکفیٰ کی زیر صدارت کانفرنس میں قبلہ ڈاکٹر ایاز مولانا محمد خان شہرانی بیاقت بلو سمیت جید علماء کرام کی شرکت ماہر او بلوول کے مبارک مہینے میں رہیم سٹور کی جانب سے کسٹمرز کے لیے قرآن دازی کا سلسلہ جاری علامہ اقبال تاؤن برانچ میں چار کچھ نصیبوں کو قرآن دازی کے ذریعے عمرے کے ٹکٹس دیے گئے رہیم سٹور کی سیئی او رانہ اکتر کا کہنا ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ اس کار خیر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں آئی سی سی ایمپائر علیم ڈار کا بڑا احساس علیم ڈار سب سے زیادہ ونڈے میچز سپروائز کرنے والے ایمپائر بن گئے علیم ڈار نے جنوبی افریقہ کے روڈی کوئرسن کا ریکارڈ توڑ دیا علیم ڈار نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا زیادہ میچز کا ریکارڈ بنانے پر اللہ کا شکر گزار ہوں اور چھٹی کے روز لاہار چڑیا گھر میں شہریوں کا رش رہا شہریوں نے کرونا کو حکومتی احکامات کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کرونا باتنا خطرناک نہیں رہا کہ اس سے ڈرہ جائے شہریوں نے کرونا ایسو پیز ہوا میں اڑا دیئے ماس پہن کر داخل ہونے والوں نے چڑیا گھر پہنچتے ہی ماس جیبو میں ڈال لیئے ہیرلائنز آپ نے مراسق کی بلچن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتان کہ شہر میں سموگ اور پھیل کوالیٹی انڈیک 327 تک پہنچ گیا ہے سب سے زیادہ ایر کوالیٹی انڈیکس رائیون میں 327 ریک آٹ کیا گیا فضائی آلو کی بڑھنے سے شہریوں کو آنکھ نہ گلے کی بیماریاں لاحق ہونے کے خدشات بھی بڑھ چکے ہیں تھنڈی ہواہ چلنے سے موسم میں تبدیلی آ رہی ہے درجہ حرارت میں کمی باقیہ ہو رہی ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 اور کم سے کم 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریک آٹ کیا گیا صبح کے وقت ہوا میں نمی کا تنہا 62 فیصد ریک آٹ کیا گیا ہے سب سے زیادہ ایر کوالیٹی انڈیکس رائیون میں 327 ریک آٹ کیا گیا ہے شہر میں سموک کے اثرات ہیں ایر کوالیٹی انڈیکس 327 تک پہنچ چکا ہے جبکہ فضائی آلو کی بڑھنے سے شہریوں کو آنکھ نہک اور گلے کی بیماریاں بھی لاحق ہونے کے خدشات بڑھ رہی ہیں ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کا دامت ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے تھنڈی ہوایں چلنے سے موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے جس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں کمی آ رکی ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 اور کم سے کم 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریک آٹ کیا گیا ہے صبح کے وقت ہوا میں نمی کا تنہا 62 فیصد ریک آٹ کیا گیا ہے ہوا میں آلو کی کی شرح بھی بڑھتی چلی جا رکی ہے شہر لاہور پر سموک کے باطل گہری ہو رہی ہیں ائر کوالٹی انڈیکس بھی بڑھ رہا ہے 327 ریک آٹ کیا گیا ہے سب سے زیادہ ائر کوالٹی انڈیکس رائیوین میں 327 ریک آٹ کیا گیا ہے فضائی آلو کی بڑھنے سے شہریوں کو آنکھ ناکھ اور گلے کی بیماریاں بھی لاحق ہونے کے خدشات ہیں جبکہ تھنڈی ہوایں چلنے کے بعد موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے درجہ حرارت میں کمی آ رہی ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارتیس اور کم سے کم چودہ ڈگری سینٹی گریٹ ریک آٹ کیا گیا ہے جبکہ ہوا میں نمی کے تناسب کے حوالے سے بات کی جائے تو صبح کے وقت ہوا میں نمی کا تناسب 62% ریک آٹ کیا گیا ہے شہر میں سموک کے باطل ہیں اور ائر کوالٹی انڈیکس 327 تک پہنچ چکا ہے سب سے زیادہ ائر کوالٹی انڈیکس بتایا جا رہا ہے کہ رائیوین میں ریک آٹ کیا گیا ہے جو کہ 327 رہا فضائی آلود کی بڑھنے سے شہریوں کو آنکھ نہ گلے کی بیماریاں بھی لاحق ہونے کے خدشات ہیں آگے بڑھیں گے اعتصاب عدالت سے خبر ہے منی لانڈرن کے اس کی سماعت آج کی جائے کہ آپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عدالت پیش کیا جائے گا عدالت آج نسرت شہباز کی حاصلی معافی کی درخواست پر فیصلہ سنائے گی جبکہ رابیہ سلمان شہباز کے وارنٹ کی حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا جائے گا پرونسیکیوٹر آسیم امتاز عدالت کو وارنٹ کے بارے میں آگاہ کریں گے اعتصاب عدالت نے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج منی لانڈرن کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے اور آج سماعت کی جائے گی منی لانڈرن کیس کے حوالے سے جس میں آپوزیشن لیڈر شہباز شریف حمزہ شہباز کو عدالت پیش کیا جائے گا اسے پر بات کریں گے شاہی نتیق نے ہمیں جوائن کیا ہے شاہی نتیق بتائے گا ہے اعتصاب عدالت میں آج ایک بار پھر سے منی لانڈرن کیس کی سماعت ہوگی کیا پیش رفت ہونے جا رہے ہیں دلکھل آج اعتصاب عدالت کی جج جوادو لرسن منی لانڈرن کیس کی سماعت کریں گے عدالت میں آج شہباز شریف حمزہ شہباز ان کو جیل سے لاتا جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے گا عدالت میں ریفرنس ان کا جو ہے وہ ظاہر کر دیا گیا تھا عدالت میں آج جو ہے وہ ان کی خاضی مکمل کرنے کے بعد جو عدالت میں جو درخواست ہیلو جی جی شاہی نتیق بتائی گا کیا پیش رفت ہونے جا رہی ہے سماعت کب تک شروع ہوگی جی ابھی بلکل آج اعتصاب عدالت کے جوادو لرسن جو ہے وہ منی لانڈرن کیس کی جو ہے وہ سماعت کریں گے اور عدالت میں آج حمزہ شہباز شہباز شریف کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا عدالت میں جو بیگم ہے ان کی شہباز شریف کی نفست شہباز ان کی جو حاضی معافی کی یہاں پر درخواست بیعث ہوئی تھی اس پر عدالت نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا آج اس پر حاضی معافی کی درخواست پر جو ہے وہ پیش نائے جائے گا اس کے علاوہ پشلی تاریخ پر عدالت میں درخواست جو ہے وہ بکیل صفائی کی طرف سے دی گئی تھی کہ چار جو گواہ ہیں جن کے مجیسٹ کے سامنے بیان کلم بن کیے گئے تھے ان کی کاپی جو ہے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ فرام کی جائے اس حوالے سے بھی آج عدالت میں جو ہے وہ بتایا جائے گا اس کے علاوہ آج جو عدالت میں جو رابعہ برہے ہیں اور سلمان ان کے ورنز کے رفتاری جو جاری کیے گئے تھے اس کے حوالے سے جو ہے وہ پراسیکیوٹر آسم شہبہ ہے آسم ممتاز جو ہے وہ عدالت کو آگاہ کریں گے جو کاروہ ہی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد حمزہ شہباز کے آنے کے بعد شروع کر دی جائیں گے ٹھیک ہے شاہنے تیک آپ ہمارے ساتھ ہی محسوس رہیے گا اپنے ناصرین کے ایک بار پھر سے بتا سا چلیں کہ احتصاب عدالت میں آج منی لارڈری کیس کی سمات ہوگی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش کیا جائے گا عدالت آج نصرت شہباز کی حاصلی معافی کی درخواست پر بھی فیصلہ سنائے گی جبکہ رابیہ اور سلمان شہباز کی وارن کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ پروسیکیوٹر آسم ممتاز عدالت کو وارن کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے جبکہ آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر صبح اسمبلی حمزہ شہباز کو آج مری لانگٹرین کیس کی حوالے سے اعتصاب عدالت کی روبرو پیش کیا جائے گا کچھ دیر میں سمات کا باقاعدہ طور پر آگاز ہوگا جسٹس جواد الحسن کیس کی سمات کریں گے جبکہ عدالت آج نصرت شہباز کی حاصلی معافی کی درخواست پر فیصلہ سنائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلے کہ راستوں کی بندے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے سیکیورٹی کے خاطرخواہ انتظامات کیے گئے ہیں انتظامی کے جانب سے اور اس کے پیشن عذر بتایا جا رہا ہے کیونکہ ایمیو کالیج سے اس عدالت کو آنے والا اعتصاب عدالت کو آنے والی راستے کو کنٹینرز لگا کر بلوک کر دیا گیا ہے سیکیورٹی کے پیشن عذر لہٰذا شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے مناظرہ ملازہ کر سکتی ہیں پولیس کی نفری یہاں پر موجود ہے اور رستے بھی بلوک کر دیے گئے ہیں اعتصاب عدالت کے رستے کو ایمیو کالیج سے اعتصاب عدالت تک کنٹینرز لگا کر بلوک کیا گیا ہے پولیس کی بھاری نفری تائیونات کی گئی ہے بیریرز لگائے گئے ہیں یہاں پر سیکیورٹی خدشات کے پیشن عذر جبکہ اعتصاب عدالت میں آج پیش کیا جائے گا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جہاں پر منی لانڈرنگ کیس کی سامات کی جائے گی اعتصاب عدالت کے اندر اور باہر پولیس کی اضافی نفری تائیونات ہے امیو کالیج سے عدالت جانے والا راستہ بند کر دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ راستہ کی بندی سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے نولی کے کارکنان بھی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں ہم مناظر دیکھ سکتے ہیں نولی کے کارکنان ہیں جو کہ اعتصاب عدالت کے باہر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے اظہار یکچوہتی کے لیے آج کارکنان کو کال بھی دی گئی تھی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوان کیا ہے عمر اسلم نے عمر اسلم بتائیے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی تعداد میں کارکنان پہنچے ہیں آج عمر اسلم سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے رابطہ باہر کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتاتے شونے کے مناظر اور ملاحظہ کر سکتے ہیں اعتصاب عدالت کے باہر کے مناظر ہیں جہاں پر سیکیورٹی کے خاطرخواہ انتظامات کیے گئے ہیں بیریئرز لگائے گئے ہیں کنٹینرز کھڑے کیے گئے ہیں اور اعتصاب عدالت کے اندر اور باہر پولس کی ذاتی نفری بھی تائینات ہے خواتین پولس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تائینات کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ راستوں کو بند کر دیا گیا ہے اور راستوں کی بندے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے نولی کے کارکنان کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کارکنان بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں خواتین کارکنان بھی یہاں پر موجود ہیں رابطہ بحال عمر اسلم بتائے گا کارکنان پہنچے ہیں کیا کہنا ہے کارکنان کا عمر اسلم سے ایک بار پھر رابطہ منکتہ ہو گیا ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ اپسیشنل لیڈر شہباز شریف رمزہ شہباز کی عدالت پیشی کی حوالے سے اعتصاب عدالت کے اندر اور باہر پولس کی زافی نفریت آئینات کر دی گئی ہے آج اعتصاب عدالت میں ملی لانکون کیس کی سامات ہونے جا رہی ہے جسٹریس جوادن حسن اس کیس کی سامات کریں گے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں کہ حکومت کا راوی کنارے نیا شہر بنانہ کا منصوبہ زمین کا کم موافظہ ملنے پر متاثرین شکوا کناہ ہیں متاثرین کا پریس کلپ کے باہر احتجاج میاں محمود رشید کے بھائی کے منصوبے کے خلاف پریس کانفرنس صوبائی وزیر کے بھائی نے اتھارٹی کو ایسٹ انڈیا کمپنی قرار دے دیا اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلے مناصر پر آپ ملازہ کر رہے ہیں کس طرح سے مظاہرین کی جانب سے احتجاز ریک آٹ کروائے گیا زمین کا کم موافظہ ملنے پر متاثرین شکوا کناہ دکھائے دیئے متاثرین کا پریس کلپ کے باہر احتجاج میاں محمود رشید کے بھائی کے منصوبے کے خلاف پریس کانفرنس جبکہ صوبائی وزیر کے بھائی نے اتھارٹی کو ایسٹ انڈیا کمپنی قرار دے دیا حکومت کا راوی کنارے نیا شہر بنانے کا یہ منصوبہ ہے اور زمین کا کم موافظہ ملنے پر متاثرین شکوا کناہ دکھائے دیئے متاثرین کا پریس کلپ کے باہر احتجاج میاں محمود رشید کے بھائی کے منصوبے کے خلاف پریس کانفرنس صوبائی وزیر کے بھائی نے کمپنی کو ایسٹ انڈیا کمپنی قرار دے دیا ان کے جانے سے کہا گیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا کردار ادا کر رہی ہے میاں نواز شریف کی زیر صدارہ چہہ کے نون لیگی اراکی نے قومی اور صبح اسمبلی کا تیرہ دسمبر کے جلسے کے حوالے سے اجلاس قائد مسلم لگ نون کا ویڈیو لنک خطاب جلسے کے حوالے سے مشاورت کی گئی تیرہ دسمبر کو منارے پاکستان پر جلسہ ہوگا مسلم لگ نون کا تیرہ دسمبر جلسے کے حوالے سے مسلم لگ نون سیکیٹیریٹ موڈل ٹاؤن میں اجلاس ہوا اجلاس میں مریم نواز خواجہ سعاد رفیق پرویز ملک شاہستہ پرویز سردار ایاز صادق روحیل اسکر وحید علم خان خواجہ امران نظیر لاہور کے ارکان قومی اور صبح اسمبلی نے شرکت کی ویڈیو لنک کے ذریعے میاں نواز شریف نے تیرہ دسمبر کے جلسے کے حوالے سے تجاویز طلب کی سینئر لیگی رہنما اور ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ تیرہ دسمبر کو منارے پاکستان میں جلسہ کیا جائے جلسے سے قبل مریم نواز مختلف حلقوں کے کارکنوں سے ملاقات بھی کریں گی اجلاس میں جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے مسلم اگنون کے سینئر رہنما خواجہ سعاد رفیق سردار ایاز صادق اور پرویز ملک کو مختلف ٹاسک بھی دیئے گئے بعد ازہ موڈل ٹاؤن میں شیر جوان کی افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پھر غربت دہشتگردی سمیت دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے یہ تحریک تو بظاہر نہیں ہے اس کا نام نیائے شیر جوان لیکن میں دل سے یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس تحریک کے مقاصد وہی ہیں جس کی بنیاد آج سے 83 سال پہلے 83 سال پہلے 1937 میں All India Muslim Students Federation کے نام سے رکھی گئی تھی مسلم نگون کے رہنما سردار عیاد صادق رانہ سناولہ اور مریم اورنگ زیب نے بھی حکومت پر تنقید کی ہمیں یہ غداری کے سرٹیفیکٹ بانٹنا اب باندوں کرنا چاہیے اور اس کا یہ جو عوام جن مشکلات میں ہے اس سے آپ اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتے کسی طرح بھی نہیں کر سکتے اور آپ عوام کی خدا کا واسطہ ہے عوام کی بات سنیں عوام کی مشکلات دیکھیں لیں مجودہ حکومت جو ہے اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ اس انتہائی قابل مضمت اس مہم میں شامل ہیں یہ پوسٹر جو ہے وہ سارے خود چھپو آ رہے ہیں رات ہمارے ورکرز نے ان کو پکڑا ہے اور یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے تھا نائب صدر مسلم نگون مریم نواز نے کہا کہ شیر جوان نوجوانوں کو شاہین بنانے کی تحریک ہے نائب صدر مسلم نگون مریم نواز کا کہنا ہے کہ جب ووٹ کو عزت ملے گی تو ہی تمام مسائل حل ہوں گے کیمرمنٹ ٹی پو منیر کے ساتھ عمر اسلم بھٹا جوہ کوہار گاؤں میں پاکستان مسلم نگون کی جانب سے کورنر میٹنگ کا اعلیقات کیا گیا خواجرہ ساتھ رفیق نے بطور میمان خصوصی شرکت کی کورنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے خواجرہ ساتھ رفیق کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے ملک کا بیڑا غر کر دیا ہم جہاں اس ملک کو چھوڑ کر گئے تھے یہ اس سے بہت پیچھے لے گئے ہیں اس حکومت نے پہلے سیاست دام کا احتساب شروع کیا جب اس سے دل نہ بھرا تو پھر غدار بنانا شروع کر دیا گیا خواجرہ ساتھ رفیق نے مزید کہا کہ دن بہ دن بڑھتی ہوئی مہگائی سے ہر شہری پریشان ہے وزیراعظم صاحب جس چیز کو نوٹس لیتے ہیں اسی کا بیڑا غر کر دیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ آپوزیشن پر تنقید کرنے کے علاوہ وزیر کچھ نہیں کرتے بس ان لوگوں کو تنقید کرنی آتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ملک نہیں چل رہا اور اقتدار میں رہنے کا شوق ہے تو ہم مشورہ دیتے ہیں آپ اس طریقے سے ملک چلائیں اور اقتدار میں رہیں اس سے کم از کم عوام خوشحال تو ہوگی کورنر ایمیٹنگ میں خواجرہ ساتھ رفیق میاں نصیر احمد سمیت لیکے کارکنان کی بڑی تعداد موجود رہی دوسرے جانب قائم اکام گورنر پنجاب چوہتری پرویز الہی نے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یوکرائن کا کسان تو خوشحال ہوا اور ہمارے کسان بدحال ہو گئے گندوں کی قیمت دو ہزار فی چالس کلو ہی سب سے زیادہ ضروری ہے قائم اکام گورنر پنجاب چوہتری پرویز الہی اور سینیٹر کامل علی آغا سے ناروالت نولے کے پاتھی عہدے داران اور سابق تحصید ناظم شکرگرد چوہتری محمد احمد سنگھرہ تحریک لبیک کے امیدوار صبح اسمیلی ناصر چوہان نے ان کی رہاشگاہ پر ملاقات کی ملاقات کرنے والے رانوما نے ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لیک میں شمولیت کا اعلان کیا اس مواقع پر افضال برق رانہ افتقار ناصر اقبال خان ملک شاکیل عوان ایڈوکیٹ یونس مالک محمد شہزاد ایڈوکیٹ سلمان کوریشی ایڈوکیٹ اور مخلوم نصیم ایڈوکیٹ بھی موجود رہے چوہتری پرویز الہی نے کہا کہ سندھ حکومت کی عمل کرنے اور نیشنل اسمبلی کے جن ممبران نے گندم کی امداد اقیمت دوہزاد مقرر کرنے کی آواز اٹھائی ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں سبائی وزیر ٹرانسپورٹ جانزیب خان کچی ڈیرہ گجران ٹرمینل پہنچے اورنج لائن ٹرین انتظامات کا جائزہ لیا سبائی وزیر ٹرانسپورٹ کے پروٹوکول میں اورنج ٹرین کی ایک بوگی خالی کرواتی گئی مسافروں کو پریشانی کا سامنا رہا سبائی وزیر نے ڈیرہ گجران ٹرمینل سے اناکلی ٹرمینل تک اورنج ٹرین میں سفر کیا سبائی وزیر کے پروٹوکول کے باعث ایک بوگی خالی کرواتی گئی جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا اس موقع پر اورنج لائن ٹرین میں سبائی کے ناکل انتظامات پر سبائی وزیر نے انتظامی کی سرزنش کی سیٹی ٹرانسپورٹ سے خصوصی گفتکو میں ان کا کہنا تھا کہ سبائی کے ناکل انتظامات کا نوٹس لے لیا گیا ہے جل سبائی کے معاملات کو یقینی بنایا جائے گا ٹرین میں دی جانے والی سبسیدی کی حوالے سے وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ اب تک قیمت چالیس روپے ہے اس کی اصل قیمت دو سو چالیس روپے تک ہونی چاہیے میٹرو بولوجن کارپوریشن کیو بیوٹیفیکیشن آف لاہور منصوبے کے تحت ترقیات اسکیموں کی تکمیل کا خیال آخر کار آ چکا ہے کمیشنر لاہور سلپکار احمد گھومن کی منظوری کے بعد بیس کروڑ کی لاغت سے چھالیس ترقیات اسکیموں کی تکمیل ہو پائے گی بیوٹیفیکیشن آف لاہور پر آشک کے تحت چھالیس ترقیات اسکیموں کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کمیشنر لاہور سلپکار احمد گھومن نے بیس کروڑ کی اسکیموں کو مکمل کرنے کا ٹاسٹ چیف کارپوریشن آفیسر شاکت علی کو سومتیا چیف میٹرو پولیٹن آفیسر انفرسٹرکچر نے بیس کروڑ لاغت سے شہر کی چھالیس ترقیات اسکیموں کے ٹینڈرز طلب کر لیے ٹینڈرز نیرامی کے لیے پانچ دس اٹھارہ اور اکیس نیومبر کو اوپن ٹینڈرنگ ہوگی پانچ نیومبر کو پانچ کروڑ کیمت میں اڈا چھہ بیل باہ گا جمشیٹا مہر فیاس کالونی فتہ گھر گل بہار کالونی کے ٹینڈرز کھولے جائیں گے جبکہ جیو آر فائی بڑیاں والا چوک کبرستان چٹھا پارک اور بیدیاں روڈ کے ٹینڈرز اوپن ہوں گے سکیموں میں یونین کامسل دو سو ستر جوڈیچل کامپلیکس پیسٹ ویسٹرن لنک روڈ کے ٹینڈرز شامل ہیں چاہمیرہ روڈ حضوری شاہ دربار اور گھوڑے شاہ روڈ کی سکیمیں بھی شامل ہیں حکومت پانچاب کے لیے ویمن پرٹیکشن آثورٹی کی ترجیحات کم پناہ گاہوں کی تعمیر پر زور زیادہ ہے ویمن پرٹیکشن سینٹر کی تعمیر کے لیے صرف انیس ملین جبکہ پناہ گاہوں کی تعمیر کے لیے سوہ ملین مقتص کر دیئے گئے حکومت پانچاب میں ویمن پرٹیکشن آثورٹی کے دفاتر کی تعمیر کے لیے میکمہ سوشل ویلفئر کے فنڈ سے صرف انیس ملین مقتص کیے ہیں مسکورہ فنڈ سے لاہور اور راولپنڈی میں ویمن پرٹیکشن سینٹر کی عمارتیں بنائی جائیں گی ادھر سوشل ویل فیر ڈپارمنٹ کے فنڈ سے فیصل آباد، ساہیوال اور ملتاہ میں پناہ گاہوں کی تعمیر کے لیے سو ملین مقتص کیے گئے ہیں شہر میں دس پناہ گاہوں کی ہنگامی تعمیر کے لیے پچاس ملین کی خصوصی گرانٹ بھی جواری کی گئی ذراعہ کے مطابق ویمن پرٹیکشن آتھارٹی کے لیے الہدہ سے دفتر اور عملے کا انتظام بھی نہیں ہو سکا آتھارٹی کی چیئر پرسن ڈی جی اور دیگر کانٹریک ملازمین سوشل ویل فیر کے دفتر میں بیٹھنے پر مجبور ہیں بجٹ اور سٹاف کی کمی سے خواتین پر تشدد کی روک تھام اور تحفظ کی فراہمی تاہا دیوانی کا حاف ثابت ہو رہی ہے اچھرا کے علاقے میں پارکنگ میں کھڑی گاڑی کا شیشار ٹوٹنے پر کار سوار خواتین آپے سے باہر ہو گئی خواتین نے پارکنگ ملازم کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنا دیا چابیاں سمیت ناکدی بھی چھین کر فرار ہو گئی اچھرا کے علاقے میں ہونڈا سوک گاڑی میں سوار خواتین نے پراویٹ پارکنگ میں اپنی گاڑی کھڑی کی واپسے پر گاڑی کا شیشار ٹوٹے پر خواتین نے پارکنگ ملازم کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا خواتین جاتے ہوئے پارکنگ ملازم سے دیگر گاڑی کی چابیاں اور ناکدی بھی چھین کر فرار ہو گئی واقعے کی سیسیڈیوی فوٹیج منظر عام پر آ گئی پارکنگ ملازم کے مطابق خاتون کی گاڑی کا شیشہ پہلے سے ہی ٹوٹا ہوا تھا اقتلاح ملنے پر پولیس نے پارکنگ مالک کی درخواست پر کاربائی کا آغاز کر دیا ہے آنکھیں بڑھیں کہ آپ کو بتائیں کہ پسند کی شادی کرنے والی بائیس سالہ لڑکی کی مبینہ خودکشی بائیس سالہ شبانہ کی پھندہ لگی لاش برامد ہونے پر ورسہ نے سسرالیوں پر قتل کا الزام لگا دیا مصطفی آباد کے علاقے میں امیر کالونی میں گھر سے شبانہ کی پھندہ لگی لاش برامد ہوئی پولیس کا کہنا تھا کہ شبانہ نے چار سال قبل جبران سے پسند کی شادی کی تھی اور شوہر کے ساتھ جھگروں سے دل برداشتہ ہو کر شبانہ نے خودکشی کی ہے شبانہ کے ورسہ نے الزام آئیت کیا کہ شبانہ کو شوہر اور سسرالیوں نے تشدد کر کے قتل کیا کیونکہ شوہر جبران پہلے بھی شبانہ کو تشدد کا نشانہ بناتا رہا ہے مانگا منڈی میں پولیس مقافلے کے دوران پارنگ کے تباطلے میں شمشیر اور شمی نامی ملزم حلاق ہو گیا ملزم کے دو ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب رہے مانگا منڈی میں پولیس مقافلے کے دوران بلاک ہونے والے حلاق ہونے والے جاکو کی شناق شمیر اور شمی کے نام سے ہوئی ہے ایس پی صادر حفیظ الرحمان کے مطابق ملزم جکیتی راہ سنی اور اقدام قتل کی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا ایس پی صادر حفیظ الرحمان اور ایس پی رائیوین رزا تنبی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزم کو پکڑنے کے لیے ریٹ کیا اور دوران ملزم گرفتاری کی بجائے پولیس پارٹی پر اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی دوران فائرنگ ملزم شمشیر اور شمی اپنے ہی ساتھوں کی فائرنگ سے حلاق ہو گیا ایس پی صادر حفیظ الرحمان کے مطابق شمشیر اور شمی قتل اقدام قتل ڈکیٹی اور راستنی اس کے ساتھ ساتھ حقوہ برائے تاوان سمیت دیگر پچیس سنگین مقدمات میں مطلوب تھا خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت وائک ریک کا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں پلدیاتی لوگ جتے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں آرنچ ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو کاغل بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ذہنی بیماری میں مبتلا ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایٹین پیر سے ہفتہ سب تس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہے ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے یہ صوبائی سروس کے ایک ہزار افسران کی نمائندہ اسوسییشن نے ڈی ایم جی افسران کو پنجاب کی ساڑھے چھ سو پوسٹوں سے جواد رفیق مالی کو چیف سیکرٹری پنجاب کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے پی ایم ایس آفیسرز ایسوسییشن پنجاب کی جنرل بارڈی کا سالانہ اجلاس پی سی ہٹیل میں منقل ہوا ایسوسییشن کے پانی صدر رائے منظور ناسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ڈی ایم جی افسران کو صوبائی سب کیڈر کی ایک سو پندرہ پوسٹوں سے محدود کیا جائے رائے منظور ناسی نے کہا کہ پنجاب کی تیہتر سالہ تاریخ میں پہلا چیف سیکرٹی ہے جو صبح گھر بھیٹھ کر چلا رہا ہے میں نے کل بھی چیف سیکرٹی صاحب کے ایک میسج کیا اور اردو میں لکھے کیا اور ان کے میں نے یہی کہا کہ یہ پنجاب کی تیہتر سالہ تاریخ میں نہیں ہوا جو کہ یہ آپ کی کوئی گھر گورنس کی نئی آپ نے چیز سکھی ہے کسی ملقاتی نہیں کرنی اچھا وہ بڑا زبردست دفتر ہے اگر وہ انہوں نے نہیں آنا آخری بات ہے ان کو آنے میں کوئی مسئلہ ہے اگر معاملات ان کے گھر پہ بیٹھ کے صوبہ چل سکتا ہے تو میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ وہ مہربانی کر کے ہماری ایسوسیشن کو دے دیں تب تک یہ بیٹھ کے اپنا کام تو کریں گے صدر پی ایم ایس آفیسر ایسوسیشن تاریخ آوان نے کہا کہ وزیداللہ پنجاب عثمان بزدار پی ایم ایس افتان سے تحریر شدہ بازوں پر عمل درامت کروائیں چھے سو پچاس صبائی سیٹوں سے ڈی ایم جی افتان کو غیر قانونی قبضہ ختم کروایا جائے پارا مطالبہ صوبائی اسمبلیوں سے بھی ہے کہ وہ اپنے اختیارات اسٹیبلشمنٹ رویجن سے واپس لیں اور جو پروینشل سیول سروسیز ہیں جو کہ آئینی طور پر امپاورڈ ہیں انڈر آرٹیکل ٹو فارٹی بی ان کو چیف سیکریٹی سے لے کے اسسسٹنٹ کمیشنرز کی جو پوسٹ ہیں ان کے اوپر تائینات کیا جائے پی ایم ایس افیسر اسوسییشن نے کا قائدہ کالی پٹیاں باندھ کر کلم چھوڑ علامتی احتجاج کا اعلان کر دیا جلاس میں سابق صد نویر شہزاد میرپشن احمر سحیل، کاشیب جلیر خان، ادنان رشید، انمر بریار، علی شہزاد، ایسن نفیق، آسیم سلیم شاہد محبوس میں صوبے بار سے صوبائی سروس کے اسٹران شریک ہوئے اسوسییشن کے اہدہ داروں نے ڈی ایم جی اسٹران کے ساتھ مل کر پی ایم ایس کے مقاصد کو نقصان پہنچانے والے صوبائی اسٹران کو بھی دیوار سے لگانے کا اندیا دے دیا کیمرامن علی حسن کے ساتھ رزوان نکوی سٹی فورڈی رو کرونا کے وارچاری لاہور میں کرونا سے مزید تین امواد اور ایک سو گیارہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں کرونا وارس کی شدت میں کمی نہیں آسکی نئے کیسز کے ساتھ کرونا سے امواد بھی مسلسل ریپورٹ ہو رہی ہیں چوبس گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں مجموعی طور پر دو سو پچپن نئے کیسز اور پانچ امواد کی تزدیق ہوئی کرونا وبا کے دوران لاہور میں اب تک باہن ہزار دو سو ستاسی کیسز اور نو سو پچیس امواد ہو چکی ہیں پنجاب بھر میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد ایک لاکھ چار ہزار دو سو اکتر ہو گئی ہے صوبے میں مجموعی طور پر دو ہزار تین سو باسٹ امواد ہو چکی ہیں پنجاب میں کرونا سے متاثرہ ستاملے ہزار چار سو چھپن مریض اب تک صحتیاب ہو چکے دنگی کا خطرہ بھی ٹلا نہیں لاہور میں دنگی بخار کے مزید تین مریضوں کی تزدیق ہوئی ہے شہر کے اسپتالوں میں دنگی کے پندرہ مشتبہ مریض ریپورٹ ہو چکی ہیں پنجاب میں گزرشتہ چاپس گھنٹوں کے دوران دنگی بارس کے چار کنفرم کیسز سامنے آئے ہیں ریپورٹ ہونے والے دنگی بخار کے تین کنفرم مریضوں کا تعلق لاہور شبکہ ایک مریض اٹک سے ریپورٹ ہوا صوبے بھر میں دنگی کے پانسو چونسر مشتبہ مریض ہسپتالوں میں ریپورٹ ہوئے جن کی تشخیص کا عمل چاری ہے روہ برست اب تک لاہور میں چوہتر اور پنجاب بھر میں دنگی بخار کے ایک سو سنتالس کنفرم مریضوں کی تزدیق ہوئی ہے ترجمان پرامری ہیلت کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے میں دو کے دوران صوبے بھر میں ایک ہزار ایک سو اکتیس مقامات سے دنگی مچھر کا لاروہ بھی برامت ہو چکا ہے پاکستان میڈیکل اسوسییشن کی صوبہ نشستوں پر الیکشن صوبہ بھر کے ایک ہزار چار سو بائس ڈاکٹرز نے حق کے رائدہ ہی استعمال کیا پولنگ کا عمل سو نو بجے شروع ہو کر شام چار بجے تک جاری رہا پاکستان میڈیکل اسوسییشن کی صوبہ نشستوں پر سال دو ہزار بیس سے سال دو ہزار بائس تک الیکشن ہوئے صوبہ صدر فائنینس سیکریٹری اور جنرل سیکریٹری کی نشستوں پر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے صدر کرنے ریٹار غلام شبیر صدر کی نشست پر بلا مقابلہ جیت گئے ڈاکٹر آنا سہیل جنرل سیکریٹری اور ڈاکٹر ریاض ذلکرنین اسلم فائنینس سیکریٹری بلا مقابلہ منتخب ہوئے دو نائب صدر کی نشستوں پر کانٹے کا مقابلہ جاری ہے پروفیسر ساکیب صحیل بلا مقابلہ نائب صدر لاہور کی نشست پر منتخب ہو گئے پی ایم اے لاہور کے صدر پروفیسر اشرف نظامی نے منتخب نمائندگان کو مبارک بات دی اس موقع پر صدر پی ایم اے اشرف نظامی نے جمہوری روایات کو برقرار رکھنے پر الیکشن کمیشنر کی کاوشوں کو سراہا ان کا کہنا تھا کہ انتخابات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے سیکیورٹی کی فرامی پر انتظامیہ کے مشکور ہیں ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان میڈکل اسوسییشن کی صدر نشستوں پر سال دو ہزار وی سے سال دو ہزار بائیس تک الیکشن ہوا صدر فانین سیکریٹری اور جنرل سیکریٹری کی نشستوں پر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے صدر کرنے ریٹار غلام شبیر صدر کی نشست پر بلا مقابلات جیت گئے ابھی آپ کو بتانے کہ وزیر سنت و تجارت میں آسم اقبال نے کرونا وارس کو شکست دی دی وزیر سنت آسم اقبال آج سے دوبارہ کام کا آغاز کریں گے وزیر سنت آسم اقبال صحتیاب ہو چکے ہیں انہوں نے کرونا وارس کو شکست دی دی ہے وزیر سنت آسم اقبال آج سے دوبارہ کام کا آغاز کریں گے آپ کو بتاتے چلیں وزیر سنت آسم اقبال کرونا وارس کا شکار گوئے تھے مگر اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ صحتیاب ہو چکے ہیں اور انہوں نے کرونا وارس کو شکست دی دی ہے وہ روبہ صحت ہو چکے ہیں وزیر سنت آسم اقبال آج سے دوبارہ کام کا آغاز کریں گے وزیر سنت اسلام اقبال جن میں کرونا وارس کی تشخیص ہوئی تھی وہ اب روبا صحت ہو چکے ہیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اپوزیشن لیٹر شہباز شریف حمزہ شہباز کی آج احتصاب عدالت میں پیشی ہے نائف سادر نو لیگ مریم نواز اظہار یک چہتی کے لیے پہنچیں گی لیکن رانمار کارکن بڑی تعداد میں عدالت کے باہر موجود مریم مارنگزیب اطاولہ تارر سائرہ افزل تارر بھی موجود سید توصیف شاہ شہزاد انبر میاسنم چند نمبردار بھی موجود مہر محمود صلاح الدین آئیشہ رضا فارو بھی اس موقع پر موجود ہیں نائف سادر نو لیگ مریم نواز اظہار یک چہتی کے لیے احتصاب عدالت آنگی یہ بتایا جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو آج مریم لانٹرین کیس کی حوالے سے احتصاب عدالت میں پیش کیا آپ کو بتا کہ نہ صرف لیگی کارکنان بلکہ لیگی رانمار کی ایک بڑی تعداد پہ احتصاب عدالت کے باہر پہنچنا شروع ہو چکی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ لیگی رانمار یہاں پر پہنچے ہیں مریم مورنگزیب اطاولہ تارر سائرہ افزل تارر بھی اس موقع پر موجود ہیں جبکہ سید توصیف شاہ شہزاد انبر میاسلم چند نمبردار بھی موجود ہیں مہر محمود صلاح الدین آئیشہ رضا فارغ بھی موجود ہیں جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ نائب صدر نون لیگ مریم نواز بھی احظہار ایک چہتی کے لیے احتصاب عدالت پہنچیں گی اپوزیشن لیڈر میں آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عدالت میں پیشی ہے منیل آنوی کیس میں آج احتصاب عدالت میں استعمال کی جائے جسٹس جواد الحسن اس کیس کی سامات کریں گے جبکہ آپ کو بتائیں گے اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی پول پروف انتظامات کیے گئے ہیں کنٹینرز لگائے گئے ہیں ایم اے کالس سے احتصاب عدالت کے تک جانے والے رستے کو بند کر دیا گیا ہے پولیس کی بھاری نفری عدالت کے اندر اور باہر بھی تائیونات ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو آج احتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں پر منی لانڈرنگ کیس کی سامات ہوگی جبکہ بتایا جاؤ رہے ہیں نائب سادر نو لیگ مریم نواز اظہار ایک چوہتی کے لیے پہنچیں گی پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تائیونات کی گئی ہے احتصاب عدالت کو جانے والے راستے کو بھی کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے جبکہ آپ کو بتا جاؤ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اور شہباز شریف اس وقت احتصاب عدالت پہنچ چکے ہیں مناثرہ ملاثرہ کر سکتے ہیں پول سیکیورٹی حسار میں انہیں یہاں لائے گیا ہے احتصاب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سامات کی جائے گی مناثرہ ملاثرہ کر سکتے ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز احتصاب عدالت پہنچ چکے ہیں انہیں احتصاب عدالت میں سخت سیکیورٹی حسار ملائے گیا ہے جبکہ لیگی رانوان کارکنان کی بڑی تعداد بھی عدالت کے باہر موجود ہے بتایا جا رہا ہے کہ نائب صدر نون لیگ مریم نواز بھی اظہار یک چہتی کے لیے عدالت پہنچیں گی اور آپ کو بتاتے چلے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز احتصاب عدالت پہنچ چکے ہیں انہیں اس وقت پول پروف سیکیورٹی حسار میں احتصاب عدالت لائے گیا ہے مناظرہ ملاثرہ کر سکتے ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز اس وقت احتصاب عدالت پہنچ چکے ہیں جبکہ لیگی کارکنان کے حوالے سے بات کی جائے تو کارکنان بھی صبح سے ہی احتصاب عدالت پہنچنا شروع ہو گئے ہیں منی لانڈرنگ کیس کی آجا احتصاب عدالت میں سامات کی جائے جسٹس جواد الحسن اس کیس کی سامات کریں گے جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر مسلم لیگنون کی نائب صدر مریم نواز بھی پہنچیں گے اظہار ایت جہتی کے لیے اور اس وقت کارکنان اور پولس کے درمیان دھکم پیلکاس تلسلہ بھی جاری ہے کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئی ہے لیگی کارکنان یہاں پر موجود ہے خواتین لیگی کارکنان بھی اس موقع پر موجود ہے جبکہ لیگی رانوما یہاں پر موجود ہے اور مناظر بھی آپ ملازہ کر سکتے ہیں ایکسکرسیب مناظر ہے بکتربند گاڑی میں پل سیکیورٹی میں اس وقت لائے گیا ہے اعتصابہ دالت میاں محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جہاں پر اعتصابہ دالت میں کچھ دیر میں منی راؤنڈرنگ کیس کی سماکت کا آگاز کیا جائے گا مناثر بھی آپ ملازہ کر سکتے ہیں سیدہ حصیب شاہ شہزاد انبر میاں سلم چند نمبر داریس موقع پر موجود ہیں جبکہ آپ کو بتاتے چلے ترجمہ مسلمی قنون مریم اورنگ سے بھی اعتصابہ دالت پہنچ چکی ہیں نائب صادر نولی مریم نواز اظہار ایک جہتی کے لیے کچھ دیر میں پہنچیں گی لیگی رہنمار کارکنان ہے جو کہ بڑی تعداد میں عدالت کے باہر موجود ہیں سیکیورٹی کے پولپروف انتظامات کیے گئے ہیں بقتربند گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو آج احتصاب عدالت میں لائے گیا ہے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں بھاری نفری ہے پولیس اہلکاروں کی جو کہ یہاں پر تائینات کی گئی ہے اور لیڈی پولیس اہلکار بھی یہاں پر تائینات کیے گئے ہیں نہ صرف حیاتہ عدالت کے اندر بلکہ باہر بھی پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیمیو کالٹ سے احتصاب عدالت پر جانے والے راستے کو بھی کنٹینرز لگا کر بلوک کر دیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بختر بن گاڑی کے اندر میاں محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو احتصاب عدالت لائے گیا ہے عدالت کے باہر کارکنان بڑی تعداد میں موجود ہیں اثارہ ایک چہتی کے لئے پہنچے ہیں جبکہ بتایا جارہا ہے کہ اثارہ ایک چہتی کے لئے نائب سادر نو لیگ مریم نواز بھی یہاں پر پہنچیں گی اسے پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے عمر اسلم نے عمر اسلم بتائے گا لیگ کارکنان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کون کون سے رہنماء پہنچے بتایا چاہ رہے ہیں مریم نواز بھی پہنچنے والی ہیں بلکل اس وقت اگر بات کریں احتصاب عدالت کے باہر کے مناظر کے حوالے سے تو مسلم مگنون کے رہنماؤں کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف سے زہارہ یک جہتی کے لئے موجود ہے جبکہ اب سے چند منٹ قبل جو ہے وہ صدر مسلم مگنون میاں محمد شہباز شریف اور آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کو یہاں پر احتصاب عدالت کورٹ لکپا جیل سے لائے گیا ہے پولیس کی سخت سیکیورٹی یہاں پر موجود تھی یہاں پر اس وقت کے مناظر کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف سے اظہار یکجہتی کے لئے پہنچ چکی ہے جبکہ ذرائع کے مطابق نائب صدر مسلم مگنون مریم نواز اب سے دس منٹ قبل جو ہے وہ جاتی عمرہ رائیونڈ سے احتصاب عدالت کے لئے روانہ ہو گئی ہیں مریم نواز میاں محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف سے ملاقات کریں گی اظہار یکجہتی کریں گی آئندہ پارٹی گائیڈ لائنز بھی لیں گے جو گلگت بلتستان کی انتخابی مہمت کے سلسلے میں آئندہ دو سے تین روز میں وہاں پر جاری اور موجودہ سیاسی صورت حال پر بھی جو ہے وہ مشاورت کریں گی مناظر یہاں پر اگر اس وقت احتصاب عدالت کے باہر کے بات کریں تو لیگی رہنما و کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف سے اظہار یکجہتی کے لئے پہنچے ہیں ترجمان مسلم نگون مریم مورنزیب تاولہ تارر سائرہ افضل عائشہ رضا فاروق سمیت ایم پی غزالی سلیم بار چودری شہباز سمیت جو دیگر لیگی رہنما یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں مسلم نگون کے رہنماوں کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو سیاسی انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلم نگون کے رہنماوں کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی مقبولیت سے اور اور جو عوام کی خدمت ہے اس کی سزا عمران خان انہیں جیل میں ڈال کر دے رہے ہیں اس وقت بھی اگر یہاں پر اگر بات کریں تو مسلم نگون کے رہنما چودری شہباز احمد بھی ہم آنے ساتھ اور اسی طریقے سے جو دیگر رہنما اور کارکنان جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اظہار یک جہتی کر رہے ہیں مضمت بھی کر رہے ہیں ان کا کہنے کے سوا سال سے زائد حمزہ شہباز شریف کو یہاں پر جیل میں ہو گیا لیکن کسی قسم کا کوئی بھی جو الزام ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا یہاں پر ذرائع کے مطابق اب سے کچھ دیر کے بعد نائب صدر مسلمی گون مریم نواز بھی جو ہے وہ احتساب عدالت پہنچ جائیں گی میاں محمد شہباز شریف سے ملاقات کریں گی ہمزہ شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گی اظہار یک جہتی کریں گی مریم نواز کا بھی واضح دور پر اس حوالے سے کہنا ہے کہ شہباز شریف کو بھی عوام کی خدمت کی سزا دی گئی ہے ٹھیک ہے عمر اسلم یہ بتائے گا کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا جب بھی پیشی ہوتی ہے نولی کے رانباؤں کی کارکنان کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے کیا کہنا ہے کیا جزبات ہے کارکنان کے سوالے سے اس وقت بھی اگر یہاں پر بات کریں تو کمرہ عدالت میں ترجمان مسلمی گون مریم اورنگ زیب تاولہ تارڑ سائرہ افضل آئیشہ رضا پاروک جو ہیں وہ جا چکے ہیں کمرہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر بات کریں تو مسلم لگڈون کے شہر سے تعلق اپنے والے ارکانیں اسملی جو ہیں چودری شہباز احمد اور جو غزالی برٹ سمیت جو توصیف شاہ سمیت دیگر لیگی رہنما موجود ہے چوئی صاحب کیا کہیں گے یہاں آپ اظہاری جگہ عمروے پیشیوں پر پیشی ہیں اور یہ سارے کارکنان بغیر اطلاع کے اظہار جگہت کے لیے یہاں پر آتے ہیں میاں نوازشی صاحب سے میاں شہباز صاحب سے میاں حمدہ شہباز صاحب سے مریم نواز صاحب سے اور انشاءاللہ ان قریب نیکس بان تیرہ میں جو جلسہ ہوگا وہ انشاءاللہ آخری طبوت میں کل ٹھوکے گا انشاءاللہ پچھلی دفعہ لڑائی بھی ہوئی تھی یہاں پر آپ کارکنان اب تیار ہیں اگر کوئی ناکش گوار سارے دیکھیں لڑائی جو ہے پولیس میں جو ہے ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں انتظام کے ساتھ تعاون کرتے ہیں پچھلی بات جو انہوں نے بدماشی کی ہے ہم اس کی برپور مضابط کرتے ہیں ہمارے کارکن کے ٹرانگ جو ہے فیکچر ہوئی ہے ہمارے کارکن زخمی میں ہمارے لیڈیز خواتین جو ہیں وہ زخمی ہوئی ہیں تو ہم نے اب پورا من لوگ ہیں میاں محمد نوازی کارکن پورا من ہے لیکن اگر انہوں نے آج زیادتی کی تو اس کا برپور جواب دیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کارکنان بھی آ رہے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس طرف آپ لگا دوڑائیں تو ایم پی اے رکسانہ کوسر جو ہیں وہ لیگی خواتین کارکنان کے ساتھ پہنچے جبکہ دیگر حلقوں کی بھی جو خواتین کارکنان ہے وہ یہاں پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف سے اظہار جب زیادتی کے لیے موجود ہے مسلمی قنون کے رہنماؤں کا اس حوالے سے واضح طور پر کہنا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز سیاسی انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اہم بات یہ ہے کہ آپ سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ نائب صدر مسلمی قنون مریم نواز بھی جو ہے وہ اتصابہ بہت شکریہ واپس آنکے سپرک کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازمہ ڈونیٹ کرے ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خود کشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں بلدیاتی لوگ جو تھے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں اور انچ ٹرین کا مسیکھ ریاں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کے نام پر لوگوں کو پارگل بنا رہے ہیں لوگوں کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے خروشوں نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیز دیپریشن کے ورے سے پیدا ہوتی ہے وہ نا اونیتی ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایٹھن پیر سے ہفتہ سبح تس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہیں ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اے اخدار سے ویکم بیک خبروں کا سلسل آگے بڑھاں گے ڈیپٹی کمیشنر لاہور مداصر ریاض مالک اتباع کے روز ان ایکشن رہے اسسٹنٹ کمیشنر سٹی تبریز ماری کے ہمراہ گلشنے راوی کے سستے بازار کا دورہ کیا بازار میں شیفور انوش کی قیمتوں اور والدین کے ہمراہ آئے بچوں کے ہاتھوں پر پولیو کی نشانات بھی چیک کیے گئے گلشنے راوی میں پولیو ورکرز کی مانیٹرنگ گرام فروشی پر ستر ہزار کے جرمانے آئے کیے گئے لاہور علماء ونگ کے ذریعے تمام فرانسیسی جریدے کی جانب سے گستاخانہ بواد کی اشارت کرنے پر احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی مین مسجد کانہ نو سے شروع ہو کر پانچ نمبر سٹاپ سے ہوتی ہوئی واپس مین مسجد کانہ نو پر ہی اختتام پذیر ہوئی ریلی میں ایڈوکیر ساجد علی، ایڈوکیٹر سلام بھٹی، غلام حسین جٹ، نمان بھٹی، سلیم پاشا، حمزہ بھٹی سمیہ دیگر آشکانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تعداق میں شریک ہوئے اس موقع پر پیر وارس علی تیبی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواہ کے شائع کرنے والوں کی خلاف کارروائی ہونی چاہیے رہنے کے اختتام پر پاکستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی الحمرہ نے قوالی مرحبا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکر ریلیس کرتی ایکسیکٹر ڈائریکٹر الحمرہ سمن رائے سے ریکارٹنگ کی خود نگرانی کی نوجوانوں نے دن رات ایک کر کے کارنامہ سر کیا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کرے ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں ملدیاتی لوگ جہ تھے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں آننش ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے اس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیزیں دیپریشن کے لیے سے پیدا ہوتی ہے وہ نہ اونیتی ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ صبح دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہے اگریکنٹ باسا میں چودہ ربیل اول کا پچمن سالہ قدیمی جلوس برامت ہوا صدر بزار میں ماہ ربیل اول کی مناسبت سے پچپن سالہ قدیمی جلوس چودہ ربیل اول صدر جامعہ مسجد نورانی سے برامت کیا گیا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا تقریباً دس کھنٹے کے بعد احتتام بذیر ہوا جلوس میں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور سرکار کی آمد مرحبہ کے نارے بلند کیے جلوس کے روایتی راستوں کو جھنڈیوں پہاڑیوں سے خوبصورتی سے سجایا گیا جگہ جہاں پہ آشکان رسول کی جانب سے وسیع پیمانے پر لنگر کا احتمام کیا گیا اس موقع میں حافظ عرفان ڈار اور شویف صدیقی کا کہنا تھا کہ یہ صدر بزار کا قدیمی جلوس ہے جس کو بہت پیار اور عقیدت سے نکالا جاتا ہے ہم سب فرانس میں کی جانے والی گستاہی کی پرزور مضمت کرتے ہیں حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت فرانس کے سفارتی تعلقات حکم کرے یہ بڑا پر امن جلوس ہے اور دنیا کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ببرکات ایسی ایک ذات ہے جن سے یہ سارا زمانہ روشن ہو گیا اور سارا زمانہ ہدایت پا گیا تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے بارگاہ خداوندی میں دعا گوئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ الائی میں قبول و منظور پرمائے اور آج کا یہ جلوس اس لحاظ سے بھی تاریخی ہے کہ یہ تمام سیاسی تمیز و تفریق سے بالا تار ہے تمام سیاسی جماعتیں تمام مذہبی قائدین ہی کٹے ہیں اور میں آج یہ جلوس کی مناسبت سے میں جو فرانسیسی صدر نے جو نپاک ازائن کے اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں جلوس تقریباً دس گھنٹے سے زائد وقت تک اپنے روایتی راستوں پر گامزن رہا جلوس میں گاڑیاں موٹسائکلیں اونٹھ اور بیل گاڑیاں سمیت پیزل افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے جس میں ہر عاشقی رسول اپنے پیار اور محبت کا بڑھ چڑھ کر اظہار کرتا ہے جس کی گواہی پچپن سالہ یہ قدیمی ریلی ہے جو کہ ہر چودہ ربیو لبل کو باقائدگی سے نکالی جا رہی ہے کیمئرمن حالد ملک کے ہمراہ عثمان علیہ السیٹی فارڈی ٹو رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں رحیم سٹور کی جانب سے اپنے محسس کسٹمر حضرات کے لیے قرآن دازی کا سلسلہ جا رہی ہے ہر سال کی طرح ربیو الاول کے مبارک مہینے میں رحیم سٹور کی جانب سے اپنے محسس کسٹمر کو عمرے کے ٹکرس دینے کے لیے رہا اندادی کا سلسلہ جاری ہے اتوار کے روز رحیم سٹور لیمہ اکبال ٹون برانچ کے چار خوشنصیب کسٹمر کو قرآن دازی کے ذریعے عمرے کے ٹکرس دئیے گئے تقریب کے مہمانے خصوصی پاکستان مسلم کی نون کے رہنمہ بلال یاسین کی جانب سے عمرے کے ٹکر دینے کے لیے قرآن نکالا گیا اس موقع پر بلال یاسین کا کہنا تھا اللہ کے گھر جانے کی خواہش ہر مسلمان کو ہوتی ہے رحیم سٹور پاکستان کا وہ واحد سوپر سٹور ہے یہ صرف پانچ سا روپے کی خریداری پر اپنے کسٹمر کو اللہ کے گھر جانے کی سعادت دیتا ہے میں رحیم سٹور کے سی اے اور رانا اختر اور انتظامیہ کو مبارک بات دیتا ہوں رحیم سٹور کے سی اے اور رانا اختر اور انتظامیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ربیل اول کے بابرکت مہینے میں جب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اس کو جس انداز سے انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے وہ میرا خیال ہے پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی رحیم سٹور کے سی اے اور رانا اختر کا کہنا تھا یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور میرے ماں باپ کی دعا ہے ہر گزرتے سال کے ساتھ کارہیر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ہزارہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام کے لیے ڈوٹی لگائی اور یہ بڑے اچھے طریقے سے اور ہمارے لیے بڑا جیسے 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 کورا اندازی میں لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ایسے ہی ہماری خوشی بھی بڑھتی جا رہی ہے اللہ کے گھر جانے کی ساتھ حاصل کرنے والے خوشنصیبوں کا کہنا تھا ہم رہیم سٹور کے بے حد مشکور ہیں جو اعلیٰ کوالیٹی کے ساتھ ساتھ اپنے کسٹمرز کی خواہشات کا بھی خیال رکھ رہا ہے مجھے تو امید نہیں تھی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے شاپنگ میں لاسٹیئر بھی قرآندازی میں شامل ہوئی تھی اور بالکل امید نہیں تھی میں بہت خوش ہوں رہیم سٹور نے جو یہ ایونٹ رکھا جو کہ ہر سال یہ ربیل اول میں منعقد کرتے ہیں کیونکہ میرا انعام نکلا اور انعام صرف کوئی چھوٹا نہیں بلکہ عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے جس کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں رہیم سٹور کا میں رہیم سٹور کے مالکان اور اس کی انتظامیاں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس باب عرکت مہینے میں اس باب عرکت محفل کا انقاد کیا اور میرا اس میں انعام نکلا ہے اور ان کے دنیا اور آخر دونوں کی بلائیوں کا خواہش کھان قرآن دازی کی تقریب میں آنے والے لوگوں کو اسلامی سوالوں کے جوابات پر انعامات سے بھی نوازا گیا کیمرامن شیف سبدر کے ساتھ محمد علی نزا سٹی ٹوٹی ٹو ماسٹر پینٹس ایف جی پولو نے شاکت خانہم پنک پولو کپ چیت لیا شاہکین کہتے ہیں بریس کینسر سے آگاہی کے لیے شاکت خانہم اور جناح پولو کلپ نے امدہ کابش کی ہے جناح پولو اینڈ کنٹری کلاپ میں ہونے والے فائنل میں ماسٹر پینٹس ایف جی پولو نے ڈائمنڈ پینٹس ایف جی پولو کو آٹھ کے مقابلے میں ساڑھے گیارہ گول سے شکست دے کر پنک پولو کپ کی ٹروفی اپنے نام کر لی فائنل کے بعد عاطف اور ان کے ساتھیوں نے کوڈرم پرفارمنس پیش کی فائنل میچ سے قبل بائیکرز کلاپ کے بائیکرز نے ہائیوی بائیکس پر میدان کے چکہ لگا کر خوب داد وصول کی رینجرز اور ایچسن کالج کی ٹیموں نے نیزہ بازی کا خوبصورت مظاہرہ کیا میچ کے دوران آرمی بینڈ کی دل فریب دھنوں نے شاہیکین کو خوب محضوظ کیا فائنل دیکھنے کے لیے آنے والی خواتین کا کہنا تھا کہ بریسٹ کینسر سے اگاہی کے لیے پولو اور دیگر کھیل اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس طرح ہاں کے ایویڈنس کمپینز ہونی چاہیے یہ بہت ضروری ہے سپیشلی وومنز کے لیے بھی اور باقی بھی سائر پوری کمیونیٹی کے لیے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا پیٹ جو اکبر جا گیا ہے پورا بہت بہت اچھا گیا ہے شوکت خانہ میموریل ہسپتال کے قائم مقام سی ای اور ڈاکٹر آسیم یوسف نے میج کے حضران پر انعامات تقسیم کیے پولو ان پنگ کا انعقاد اس بات کا اکاس ہے کہ کھیلوں کے ذریعے شاتی کے کینسر کی اگاہی بہت اہمیت کی حامل ہے اپوزیشن لیٹر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عدالت بیشی کی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ لیگی رہنمار کارکنان بڑی تعداد میں عدالت کے باہر موجود ہیں اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج احتساب عدالت میں بنی لانڈرنگ کیس کی سمات کی جا رہی ہے آگے پڑھیں گے آپ کو خبر دیں کہ قومی خواتین فٹبال ٹیم کا تربیتی کیمپ لاہور میں ختم ہو گیا کپتان کھلاڑی اور ٹیم انتظامی نے سات برس بعد سات روزہ کیمپ کو صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے بہترین قرار دے دیا آدھ برس بعد پنجاب فٹبال سٹیڈیم میں لگنے والا قومی خواتین ٹیم کا فٹبال کیمپ ختم ہو گیا سات روز تک 29 کھلاڑیوں نے صبح اور شام کے سیشنز میں ہیٹ کوچ ڈینیل ڈیمونیس کی نگرانی میں ٹریننگ کی کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ کیمپ سے ان کو متحرک اور پرجوش ہونے کا موقع ملا ہے امید ہے کہ خواتین فٹبال کی سرگرمیاں جاری رہیں گی کمپ پاکستان نیشنل ٹیم کیمپ صرف ایک ویک کا لگا ہے پاکستان فٹبال کو پنڈیمک لوگ ڈاؤن چھے سات سال کا لگا ہوا تھا اور پیجھے پھارے ہمارے لوگڈاون یہ ستا ہوا ہے تو ہری جوڈتا ہوا ہے ہمیتے ہیں ہمیں ہمیں پتہ لگ رہے ہیں کہ ہم کسی فورن کوٹ خمک ٹریننگ کر رہے ہیں سات سال بعد اتنا امیزنگ کیسن کا چپ لگا ہے اس کے لئے اس کے لئے بہترین کے رہے ہی سات سال بعد اتنا امیزن کسم کا چپ لگا ہے اس کے لئے بہترین کے لئے ہرمارے ویہریا Pablo اور موسٹلی ایک ہفتہ وڈ بی اناف سب کو اقترات کٹھا کرنے کے لیے اٹلی سے جاننے کے لیے کہ پاکستان میں کس حد تک بچیاں ہیں جو ابھی بھی انٹرسٹ لے رہی ہیں کھلنے کے لیے جو کہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا with the number of girls who are in the camp ٹیم انتظامیہ پور امید ہے کہ کیمپ سے کھلاریوں کو اپنی ٹیکنکس بہتر بنانے کا موقع ملے گا ہماری جو کوچ ہیں وہ نیشنل چیمپینشپ جو ہماری اس کے اندر سے ہی ساری بچیاں سیلیکٹ ہوئی ہیں تو ان کے اکارڈنگ تو بلکل سب کچھ ٹھیک جا رہا اور ہاں پھولی کہ آگے بھی سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا کیمپ کے آخری روز قومی ویمن فوٹبال ٹیم نے مارڈل ٹاؤن فوٹبال اکیڈمی کی ویمن ٹیم کے خلاف میچ کھلا جس میں کھلاریوں کی میچ فٹنس کا اجائزہ لیا گیا سات برس کے وقفے کے بعد لگنے والا قومی خواتین فوٹبال ٹیم کا تربیتی کیم ملک میں خواتین فوٹبال کے مستقبل کا تعیون کرے گا کیمرمنز آئی شفی کے ساتھ حافظ شہباز علی سٹی فارٹی ٹو نیوز سٹوڈیو سے والوقت اتنا ہی دیکھتے رہے سٹی فارٹی ٹو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کرے ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجموع نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں پلدیاتی لوگ چھے تھے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں آرنچ ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لاؤگڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو کاغل بنا رہے ہیں لاؤگڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیزیں دیپریشن کے لئے سے پیدا ہوتی ہے وہ نہ اونیتی ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایٹن پیر سے ہفتہ سب تس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سری فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لئے کچھ نئے نہیں ہیں ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخوط دار سے مرحیم رواز اظہار ایت چوہتی کے لئے اعتصاب عدالت پہنچیں گی عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور الہمرا نے قوالی مرحبا سرکار آگئے ہیں ریلیس کر دی اگزیکٹر ڈائریکٹر الہمرا سامن رائے نے ریکارڈن کی خود نگرانک کی قوالی کی بول ارفان صلیح نے رکھے موسیقی خالد خان نیتر ٹی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کرے ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجموع نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں بلدیاتی لوگ جتے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بٹائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں اورنش ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیز دیپریشن کے ورے سے پیدا ہوتی ہے وہ نا اونیتی ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایٹ ٹین پیر سے ہفتہ صبح تش پچ کر پانچ منٹ پر صرف سری فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہیں ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی پروگرام نیوز نائٹ صرف سٹی ٹو پر دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعیران رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سٹی ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار جمعیران سوال کی رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سٹی ٹو پر وہ شہر کے جان لیوا دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں ہم کرتے ہیں ان کا پردہ پاش جالی مسنوات بنانے والوں سے دھونگی پیروں تک ہم جا لیتے ہیں سماعت کے دشمنوں کو رنگے ہاتھوں ہم دکھا دیتے ہیں سچ سارے شہر ہم بتا دیتے ہیں کہ ہے مجرم کون مجرم کون دیکھئے جمعہ سے اتوار کے شام چھے بچ کر پانچ منٹ پر صرف سٹی ٹو پر ایک منٹ پلیز آپ کی میرے جانی صاحب کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے یہ آپ نے پاس رکھ دے ہیں آپ نے پاس رکھ دے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں سب سے زیادہ چادہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازمہ دن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹی اے ٹین اور میں ہوں آپ کی میزبان انا یوسف اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہلہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں بانتے کی توفیق اطاف فرمائے آج کے شو کا آغاز کر لیتے ہیں اور آج کے شو میں کچھ سپیشل ہم ڈسکس کرنے والے ہیں شہر کی اہم خبروں کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ موسم کی تبدیلی کے ساتھ اپنے سکن کے مسائل سے دو چار ہوتے ہیں تو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے سکن کے مسائل جو ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں جدید ٹکنالوجی کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ شہر لاہو جو ہے اس وقت زہریلے دھوئے کی زد میں ہے ہر طرف سماغ نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے سانس کی بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں سماغ کے تدارک کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ دھوائچ ہونے والی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے لیکن یہ کارروائی جس طرح سے ہونی چاہیے فیل حال ہمیں اس طرح سے یہ کارروائی ہوتی نظر نہیں آ رہی سندر انڈسٹریل سٹیٹ سب سے زیادہ متاثر ہے سماغ کی وجہ سے آنکھوں اور گلے کے امراض میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے سماغ بڑھنے پر شہریوں کا رد عمل بھی اب سامنے آنا شروع ہو گیا ہے محکمہ محولیات کے اقدامات فیل حال شہری یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کاغذی کارروائی تک ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق شام کے وقت آلودگی میں اضافے کا امکان بھی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہے جیسے ہی تقریباً چار بچتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہر طرف بادل ہی بادل ہیں اصل میں وہ بادل نہیں ہوتے بلکہ سماغ آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں احتیاط آپ لوگوں کو برتنی ہیں اور کچھ اپنے طور پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی گاڑیاں دھوان چھوڑتی ہیں خدارہ وہ اس چیز کا خیال رکھے کیونکہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں سب سے زیادہ اہم کردار اس میں ادا کر رہی ہیں آگے چل کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے فیلحال سب سے پہلے جان لیتے ہیں محسم آج کیسا رہے گا جنید ہمارے ساتھ ہے جنید بتائیے اپ ڈیٹس کیا ہیں محسم کیسا رہے گا آج جی لہور شہر کے موسم کے اگر بات کی جائے تو ہم ایک میں موسمیات کے مطابق آج بھی لہور شہر کا موسم خوشک رہنے کا امکان ہے لیکن تھنڈی ہواہ چلنے سے درجہ حرد میں واضح کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے اور آج صبح بھی چودہ ڈگری سینٹی گریٹ جو ہے وہ درجہ حرد ریکارڈ کیا گیا ہے اور آج شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرد جو ہے وہ تیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے اور اگر ائر کوالیٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو آج دو سو اٹھاسی جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ انسانی صحیحت کے لیے انتہائی موذر ہے اور اس حوالے سے حکومت کو اور ظل انتظامیہ کو جو ہے وہ حرکت میں آنے کی ضرورت ہے اور جو دھوم چھوڑنے والی گاڑی ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جانا چاہیے دوسری جانب اگر بات کی جائے موسم کی اور ہواں میں نمی کے تناسب کی تو صبح کے وقت جو ہے پینٹسٹ فیصد جبکہ شام کے وقت جو ہے وہ پینٹس فیصد تک ہواں میں نمی کا تناسب ریکارڈ کیا جانے کا امکان ہے ایک وہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ دو روز تک جو ہے وہ موسم کش کرے گا شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن موسم کش کرنے کے ساتھ ساتھ کھنٹی ہمارے چلتی رہیں گے اور درجہ ہارند میں بھی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گی ٹھیک ہے Thank you so much جنید آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور موسم کی صورتحال آپ نے بتائی شہر کی صورتحال میں نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز کی طرف بڑھیں گے اور پہلی خبر ہمارے پاس ہے چینی کا شدید بہران یوٹیلیٹی سٹور پر بھی چینی کا سٹاک ختم ہو گیا یوٹیلیٹی سٹور پر دن کے آگاست کے تین گھنٹے بعد ہی سٹاک مہدود ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈنیر کرونا کے وارتیز مزید تین اموات ایک سو گیارہ نئے کیسز شہر میں اب تک باونہزاد اس سو ستاسی کیسز اور نو سو پتچیس اموات بیوٹیفیکیشن آف لاہور کی چھالیس طرف کیاتش کی میں مکمل کرنے کا فیصلہ پانچ نومبر سے ٹینڈر ہوں گے ومن پرٹیکشن سینٹرز کے لیے انیس پناہ گاہوں کے لیے سو ملین مختص دست پناہ گاہوں کی ہنگامی کامیر کے لیے پچاس ملین کے خصوصی گرانٹ بھی جاری سو نازن ٹاپ سٹوریز آپ نے جان لی انہیں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے سینئر ریپورٹر شاہد سپرا ساب موجود ہے السلام علیکم اللہ کا گرم آپ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بڑے برے حالات آپ تو آنکھوں میں چوبن ہوتی ہے موٹر بائکس والوں کو زیادہ مشکل ہوگی بچے جو سکول جاتے ہیں ان کو مشکل ہوگی میرے خیال میں کوئی مناسب اقتامات نہیں ہے حکومت کی جانب سے ہم کہیں کہ حکومت نے بڑا اچھا کام کیا آپ دیکھیں پچھلے دنوں ایک سٹوری آئی کہ پچپن کروڑ رپی شاید مختص کر رہے ہیں تو ہم لوگ سپریگ کریں گے اگر یہ کرنے تو یہ وقت ہے آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ تین سو سے اوپر جائے گا ہم سکولز بھی بند کر دیں گے پھر انتظار کس چیز گئے میرے خیال میں حکومتی سطح پر کوئی مناسب اقتام نہیں ہے اور عوام اس میں کچھ کر نہیں سکتی جو کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے انہی سے پھر معافی مانگیں پھر یہی ہے بلکل ایسا ہی ہے یہ بہت ضروری بات شاید سپراہ صاحب نے کی ہے حکومت اپنے طور پر جو اقدامات کر رہی ہے وہ سبی کے سامنے ہیں لیکن اس وقت ضرورت اس عمر کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سربت سجود ہو جائے کیونکہ اسے قدرتی آفت کرا دیا گیا ہے تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے یہ چیزیں اسی طرح ہم پر مسلط رہیں گی غور و فکر کی ضرورت ہے فیلحال پہلی خبر کے طرف بڑھتے ہیں اور پہلی خبر ہمارے پاس ہے یوٹیلٹی سٹور پر بھی چینی کا سٹاک ختم یوٹیلٹی سٹور اپنی آفادیت بہت دیر سے ختم کر چکے ہیں ان کی آفادیت جس مقصد کے لیے ان کو قائم کیا گیا تھا فیلحال تو وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اب یہاں پر سستی چیزیں تو نہیں مل رہی ہیں سپرہ صاحب کیا کہیں گے دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک آگئے یوٹیلٹی سٹورز جہاں اپنی آفادیت ختم کرتے جا رہے ہیں افادیت میں اس سنس میں کہوں گا کہ یہاں جو چیزیں ہیں جو اشائے ضروری ہیں وہ رکھنا حکومت شاید اس میں سنجیدہ نہیں ہوتی لیکن اگر کسٹمر کی بات کروں تو میں نے رمضان مبارک میں بھی اس کو وزٹ کیا اور گاہے بگاہے کہیں چکر لگ بھی جاتا ہے کسٹمر یہاں پہ آتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے سستی چیزیں چاہیے نا لوگوں دیکھیں آپ کو ایک چھت تلے سستی چیزیں کہیں سے آپ کو پانچ رپے سبسیڈی مل رہی ہے کہیں پر دس رپے مل رہی ہے اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم اربوں رپے کی سبسیڈی دے رہے ہیں تو پھر اشائے ضروری ہیں اگر وہاں پر موجود ہی نہیں جس چیز کی ضرورت ہے تو پھر میرے خیال میں سبسیڈی کا فائدہ تو کوئی نہیں تو یہ حالات ہیں اب چینی بہران مجھے بتائیں کہ چینی کا معاملہ کب سے چل رہا ہے حکومت آئی انہوں نے اقتدار سنبھالا اس کے چار پانچ مہینے بعد یہ شروع ہو گیا کہ چینی کس طرح باہر گئی چینی پر ہم نے کس طرح قابو پانا ہے چینی کا ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا اپنے ہی لوگوں کو آپ نے ہٹا بھی دیا وہ بیرون ملک جا کر بیٹھ بھی گئے لیکن چینی کے ریٹ پر قابو نہ پایا جا سکا اور چینی کی دستیابی کو بھی یقینی نہ بنایا جا سکا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہ رونا روتے رہیں کہ ملز مارکان ہمیں نہیں دے رہے یا زخیرہ اندوزی ہو رہی ہے تو زخیرہ اندوزی کرنے والوں کو کس نے پکڑنا ہے آپ کی ریاست نے پکڑنا ہے اس چیز کو سب چیزوں کو سامنے رکھنے کے باوجود آپ نے سہولت بزار لگا ہے لوگ وہاں جانا نہیں پسند کر رہے ہیں ایسی ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ نے ناکس چیزیں رکھی ہیں وہ میار ہی نہیں ہے آپ کہیں اور پھر سہولت بزار اگر لوگ جا بھی رہے ہیں آپ کو چینی کا ایک کلو کا تھیلہ صرف وہاں سے وہ فائدہ ہم یوٹیلٹی سٹورز پر آ جاتے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ چینی 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 ہمیں مل نہیں رہی آپ نے ریٹ مختص کیا کہ پچاسی روپے فی کلو کے حساب سے ملنی چاہیے نہیں مل رہی ہر جگہ پر ایک سو داس روپے اور کہیں ایسی بھی جگہیں جہاں پر ایک سو پندرہ اور بیس ایک سو بیس روپے فی کلو تک بھی فروغت ہو رہی ہے اور بیستر ایسے جنرل سٹور ہیں جنہوں نے چینی رکھنا ہی چھوڑ دی ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کو منڈی سے ہی چینی کی بوری مہنگی ملے گی تو آپ آگے فورس کریں کہ ہم لوگ چھانوے روپے فی کلو والی یا ستانوے روپے فی کلو لے کر آپ کو پچاسی روپے فی کلو کے حساب سے دے لیں تو یہ تو نممکن ہے نا وہ تو کاروبار ہے اس نے تو کاروبار کرنا ہے ایک روپے دو روپے فی کلو کے حساب سے بچت تو کرنی ہے بلکل ایسے اس وقت آپ کو احتساب عدالت کے باہر کے مناظر دکھائیں گے جہاں پر نائب صدر پاکستان مسلم اگنون مریم نواز پہنچی ہے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اور شہباز شریف یہاں پر پیش ہوں گے اور ان سے اظہار ایک جہتی کے لیے مریم نواز احتساب عدالت پہنچ چکی ہے احتساب عدالت کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر اظہار ایک جہتی کے لیے نائب صدر پاکستان مسلم اگنون مریم نواز پہنچی ہیں اور لیگی رہنما اور کارکن بڑی تعداد میں عدالت کے باہر موجود ہیں نائب صدر پاکستان مسلم اگنون مریم نواز شریف احتساب عدالت کے باہر موجود ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف حمزہ شہباز آج عدالت میں پیش ہوں گے اور ان سے اظہار ایک جہتی کے لیے مریم نواز شریف اس وقت احتساب عدالت کے باہر موجود ہیں لیگی کارکن بھی یہاں پر موجود ہیں لیگی رہنما بھی موجود ہیں اظہار ایک جہتی کے لیے نعرے لگا رہے ہیں پولیس کی بھاری نفری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تائنات ہے اور گدشتہ پیشی پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر تل کلامی بھی ہوئی لڑائی جھگڑے کے واقعات بھی دیکھنے میں آئے لیگی رہنما بھی اور پولیس کے درمیان اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی جانب سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے مریم نواز اظہار ایک جہتی کے لیے یہاں پر پہنچی ہیں شاید سپرہ صاحب یہ ایک اچھا تاثر جا رہا ہے کہ جس طرح سے مریم نواز خود یہاں پر پہنچی ہیں اظہار ایک جہتی کے لیے ادروائز دیکھتے ہیں کہ کارکن آتی ہیں اور جتنے رہنما ہیں وہ ہی آتے ہیں صرف اظہار ایک جہتی کے لیے دیکھیں نا وہ تو ایک ہی فیملی ہے اور آپ کی اپوزیشن کبھی کہہ رہی ہے کبھی میم نکلے گی کبھی شین نکلے گی شاید یہی تاثر کو ختم کرنے کے لیے شاید یہی تاثر ہے کہ وہ آپ اگر ملاقات کرنے آئی ہیں دیکھیں کوئی نہ کوئی پیغام بھی ہوتا ہے ایسی کی ملاقات ہوتی ہے یہ پیغام کیا ہے علی اکبر نے ہمیں جوائن کیا ہے جی علی بتائیے گان آئیف صدر پاکستان جانب سے بوشش کی گئی تھی کہ وہ جیل میں شباز شریف سے ملاقات کریں لیکن جیل اگرام اور ہم دپارٹمنٹ کے جانب سے جو ہے ان کو ملاقات کی جازت نہیں دی گئی جس کے بعد یہ مریم نواز طرف کی یہ ایسا کیا گیا تھا کہ وہ عدالت میں جیسے کوشی ہوگی وہ جن ان سے ملاقات کریں گی کیونکہ جو حکومتی ترمان ہے ان کی جانب سے باہرہا یہ کہا جا رہا ہے کہ شباز شریف جو ہے وہ مریم اس کے ساتھ چلنے سے انکار کر چکے ہیں اور پیڈی ایم کے موقعوں کے ساتھ وہ نہیں کریں جس کے باعث آج یہ تاثر ختم کرنے کے لیے مریم نواز جو ہے وہ شباز شریف سے ملنے آئی ہیں وہ شباز شریف سے ملاقات کی کریں گی اور بتایا جی جا رہا ہے کہ اس کے بعد وہ پتایا تو اور سمیڈیا سے کسی بھی کریں گی اور حکومت کی جانب سے جو یہ تاثر دیا جانا تھا کہ شباز شریف اور مریم کی رانے جدا ہو چکی ہیں اس تاثر کو ختم کیا جائے ہیں اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے مریم نواز شریف یہاں پر آئی ہیں تھانکیو سو مچ علی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شاید سپرا صاحب ہم بھی یہی بات کر رہے تھے کہ شاید اس تاثر کو جو بات کی جا رہی تھی کہ خود دھڑوں میں مسلم نے نون جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے اس تاثر کو ختم کرنے کی پوچش کی جا رہی ہے جی تو ناظرین اہم خبر آپ نے جان لی جیسا کہ علی ہمیں بتا رہے تھے کہ میڈیا سے گفتگو بھی کریں گی مریم نواز تو جب وہ میڈیا سے گفتگو کریں گی وہ مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے دوبارہ ہم جو خبر ڈسکس کر رہے تھے اس کی طرف میں جانا چاہوں گی چینی کا بہران تو سپرا صاحب یہ آگے مجھے صورتحال سنگین ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو تو حرام مارکٹ میں بھی چینی نہیں ملے گی اور جہاں سے ملے گی جس کی جتنی قیمت دل چاہے گا وہ وصول کرے گا یہی حالات ہو رہے ہیں اب ریاست نکام ہو رہی ہے ان تمام چیزوں میں ایک چینی اور آٹا دو چیزیں ہیں آپ کے پاس آپ دونوں کو قابو نہیں کر پا رہے اس کے بعد ایک اور گندم کا ریٹ کا معاملہ چل رہا ہے جس طرح پرویز علیہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مزاق کیا دو سو روپے فی من کے حساب سے اس میں اضافہ کر کے اچھا یہ معاملات اب چلتے چلتے کسی اعترف جا رہے ہیں اب حکومت کا کنٹرول میں نہیں رہیں گے مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں اپوزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہمارا ہمیں حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہمیں تو اشیاء ضروریہ سے تعلق ہیں ہمیں سستی اور میاری اشیاء مل جائیں تو ہم لوگ تو اس کو خریدیں گے لیکن یہاں کیا ہے کہ آپ کے پاس چینی موجود ہی نہیں اگر موجود ہے تو ایک سو بیس روپے مجھے بتائیں تریپن پی فی کلو والی چینی ایک سو دس روپے پر چلی گئی سو فیصد اس میں اضافہ ہو گیا اس کی قیمت میں تو حکومت خموش رہی یہ چلتی گئی ہے نا ہم سیونٹی ٹو سیونٹی ٹری ایٹی فائی ہم لوگ چلاتے رہے ہیں لیکن حکومت خموش رہی تو آپ مجھے بتائیں ایک سو دس پر چلی گئی حکومت ابھی بھی خموش ہے اس کا کیا مطلب ہے پھر کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے حکومت کچھ کرنا نہیں چاہ رہی یا پھر ان کے بس میں نہیں رہا ریاست جو ہے وہ ناکام ٹھہر رہی ہے ان تمام چیزوں کے سامنے ہمیشہ جواب دیا جاتا ہے جب بھی ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ چینی کا بہران کیوں ہے آٹے کا بہران کیوں ہے تو زخیرہ اندوزوں پر ڈال دیا جاتا ہے زخیرہ اندوز بھی یہیں بستے ہیں نا کہ غیر میں تو نہیں بستے آپ زخیرہ اندوزوں کو پکڑنا کس کا کام ہے آپ لوگوں کا کام ہے آپ ان کو پکڑیں قانون کے کھٹہرے میں لائیں عوام کے سامنے لائیں عوام کو بتائیں کہ یہ آپ کے مجرم ہیں یہ زخیرہ اندوزی کر کے آپ کو مشکلات میں دکھے رہے تھے آپ ان کو کامس کم قانون نہیں لاسکتے اس کی کیا وجہ ہے آپ کے پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے پیچھے یا پھر وہ خود ہیں یا پھر ان کی پوچھ پناہی کرتے ہیں یہ شاید سپرس آپ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ روایت ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے کہ جو زخیرہ اندوزی کرتے ہیں جو منافع خوری کرتے ہیں ان تک ہاتھ کسی کے نہیں پہنچ پاتے ہیں لیکن ایک اس سٹویشن میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب ایک انسٹرینیٹی کی سٹویشن ہو جاتی ہے کہ لوگ کہتا ہے پتہ نہیں چینی ملے گی یا نہیں ملے گی تو لوگ پہلے سے ہی زیادہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں اب اس پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک دم سے زیادہ نہیں خرید سکتے وہ لوگ زیادہ پریشانوں کے رہ جاتے ہیں وہ جب خریدنے کے لیے جائیں گے چینی ملے گی نہیں اچھا ہوتا یہ ہی ہے کہ جب آپ بہرانی کیفیت بنائیں گے اور جب میڈیا پر اس طرح کی چیزیں یا سوشل میڈیا پر آ رہی ہوں گی کہ آنے والے کل میں آپ کے پاس یہ چیز میسر نہیں ہوگی مارکیٹ میں اس کی اویلیبیلٹی نہیں ہوگی تو لوگ آٹومیٹیکلی خریدیں گے یہ ایک آپ کا فطرت کہہ لیں یہ وہ عمل ہے جو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے جس کے پاس سرمایہ ہے اس نے کرنا ہی کرنا ہے تو پھر آلٹومیٹلی وہ نقصان کس کو ہوگا غریب کو ہوگا جس نے ایک کلو دو کلو چار کلو خرید نہیں ہو وہ نہیں خرید سکے گا بڑے لوگ جو ہیں وہ جائیں گے اور اپنے وہ خرید لیں گے لیکن نوبت یہاں تک کیوں آئے question تو یہ ہے نا کہ آپ اس کی فراوانی کو یا اس کی جو اس کی آرہی ہے stock آرہا ہے اس کو اس طرح برقرار رکھیں کہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ آپ کے لوگ جہاں آپ کے لائنوں میں لگیں یا ان کو مشکل ہو زیادہ خریداری کرنا پڑے یہ نہیں ہونا جائے لیکن حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے اس معاملے پر مجھے بتائیں آپ جب بھی آپ کی اپوزیشن بھی چینی آٹے پر بات کرتی ہے تو وہ بھی ہمیشہ انہی کے لوگوں کا نام لیتی ہے پہلے دیکھیں ماضی کی بات کر رہے تو موجودہ اپوزیشن کو کہا جاتا تھا کہ یہ شگر مافیا ہے ان کے اپنے شگر ملتے ہیں یہ کرتے ہیں آج وہ جیلوں میں ہیں تو پھر اس کا باوجود چینی کابو میں نہیں ہے تو پھر شگر مافیا کھونے آپ مافیا کھونے بلکہ لیتے ہیں پھر ڈھونڈے نا ان کو سامنے لائیں خیر اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ بہویان شدت اختیار کرتا ہے یہ عوام کے لیے کچھ بہتری بھی ہے ناظرین ہم نے بریک کی طرف جانا ہے بریک لیں گے اور کچھ بات کریں گے کرونا کی موجودہ صورتحال کے جو کی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے بریک کے بعد وہ انکر دیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسنل لیں پلدیاتی لوگ جتے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں آن انشٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں لوگڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے خروجہ نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیز دیپریشن کارے سے پیدا ہوتی ہے وہ نہ امید ہی ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ صبح تس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہیں ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے چینی کے کلت کے حوالے سے تو یہ مہنگائی کا توفان یہ جو ہم بہرانی کیفیت دیکھ رہے ہیں یہ صرف یہی تک نہیں ہے سبزیوں کی بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کا کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا میری تو سمجھ سے باہر ہے مہنگائی اس قدر ہے مافیا اس قدر سٹرونگ ہے کہ جیسے جیسے جو جو سیزن آتا ہے اس کی مناسبت سے بجائے اس کے قیوام کو ریلیف دی جائے چیزیں مہنگی کرے جا رہے ہیں سردیوں کی آمد ہوئی تو الپی جی مہنگی ہو گئی سبزیوں کی مانگ آپ دیکھیں بڑھتی ہے جس سبزی کی وہ بھی سبزی مہنگی ہو جاتی ہے بلکہ آلو سستی ترین سبزی وہ بھی اب عوام کی پہنچ سے دور ہے سپرا صاحب کیا کہیں گیا دیکھیں ہم نے بالکل ٹھیک ہا اور جس طرح سٹوری ہے میں نے کل کور کیا تھا اس کو الپی جی کی قیمت مجھے یہ بتائیں کہ سوئی ناظرن گیس کمپنی پچھلے دو مہینے سے کمپین چلا رہی ہے کہ گیس کا کم استعمال کریں اس دفعہ بہران شدت اختیار کرے گا اچھا یہ خود نہیں آپ کے ظاہر ہے آپ کی وفاق کو بھی پتا ہے آپ کے جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس قدرتی گیس نہیں ہے ہم نے الین جی پر منحصر کرنا ہے سارا انحصار ہوگا اور کس طرح ہم لوگ بن جائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہونے کے باوجود اتنی بڑی کمپنی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس گیس موجود نہیں ہوگی تو پھر حکومت کو رلیف کہاں پہ دینا چاہیے تھا سستے اندن میں آپ کو الپی جی کی قیمت بڑھانے کی بجائے آپ کو اس کی کم کرنا چاہیے تھی آپ کو کوئیلا اور لکڑی کی قیمت بڑھنے سے روکنے کی بجائے روکنا چاہیے تھا بجائے کو اس کو بڑھایا جاتا مجھے یہ بتائیں کبھی سردی شروع نہیں ہوئی ابھی تو موسم بہت نارمل چال رہا ہے ابھی تو ایک مہینے بعد جب سردی پیک پہ آئے گی مجھے بتائیں کہ یہی الپی جی آپ کو نہیں ملے گی وہی ہوگا نا کہ لوگا میشا سڑکوں پر نظر آتے ہیں ایک سو تیس روپے فی کلو کے حساب سے جس بندے نے خریدنی ہے اور وہ کس طرح آپ کا گھر کا چولا جلائے گا آپ اس کا دیکھنا سلنڈر کتنے کو ہو جائے گا کمرشل ایکٹیویٹی کتنے کی ہو جائے گا اچھا پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نے گریلو سلنڈر لینا اس کی وجہ سے آپ گھر بیٹھ کے الپی جی مہنگی ہوگی آپ نے بچوں کو تو پال نہیں ہے نا لیکن جب کمرشل سلنڈر مہنگ ہوگا کمرشل چیزیں جو بنتی ہیں بلکل ایسا یہ نان روٹی بائی جو ہے اس کے بعد پھر تیس طرح کیا آتا ہے بہت سارے رکشل ڈرائیورز ہیں جو الپی جی پھر اپنا رکشل چلاتے ہیں قرائے بڑھ جائیں گے پھر سستی سواری جو ہے آپ اس سے محروم ہو جائیں گے یہ ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت ساری روٹس نکلتی ہیں اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں مجھے بتائیں کہ حکومت کو سب چیزیں معلوم ہونے کے باوجود اور پچھلے دو سال میں سردیوں میں گیس کا بوران دیکھ بھی چکے ہیں ایم ڈیز کو ہٹا بھی چکے ہیں تحقیقات بھی کر چکے ہیں پریسر فیکٹر کی صورت میں اربو اور پیو کنزومرز کو واپس بھی کر چکے ہیں کورٹ کے آرڈرز کی روشنی میں اس کے باوجود اس حالات میں ان حالات میں کہ آج الپی جی کو آپ مہنگا کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے یہ میسی دے رہے ہیں کہ ہم آپ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے میں وہی تو کہہ رہی رہا کہاں کہاں ہوں گا آپ کی چینی غائب آپ کا آٹا غائب یہاں پر آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیئے الپی جی پہ آپ نے سبزیوں پر آگے عوام کے لیے کیا ہے یہاں پر پھر عوام کے لیے تو کچھ نہیں ہے مہنگائی ہے نا آپ مافیا کا نام لے کر ہر جگہ آپ نے گھٹنے تیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ تو مافیا نہیں ہے یہ تو ہوگرا نے ان کے اپنے آئر آئ Biz آئر 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 Us نے notification کیاہ بلکل اور یہ notification آپ کو approval کون دیتا ہے آپ کے جو لوگ بیٹھے ہیں اوان میں وہ دے رہے ہیں بلکل ایسے ایسے آئی آئر 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 نوٹیفیکیشن کررہی ہے آپ کے عکومت روگ نہیں سکتی تھی بلکلا ہیں آپ کی حکومت اس میں نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے سب سیڈی دینی ہم اس کو ایک سو دس سے کم لے آئیں ہم نوے پہ لے آئیں اسی روپے پہچاسی روپے پہ لے آئیں لوگوں کو کم از کم دو مہینے تو ریلیف دیں موسم سرما میں لپی جی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہونا دو مہینے تو دیں گرمی کا سیزن بہت نمبا ہوتا ہے اس میں آپ کی تیاری کچھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اس حکومت سے میرے خیال میں آپ تو کسی کو بھی شاید امیدیں وابستہ نہیں ہوں گی وہ چند ایک لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ادروائز حقیقت میں اگر وہ دیکھیں کہ ان کی جیبوں پر کس طرح ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں ان کا گھر کا بجٹ کس طرح متاثر کیا جا رہا ہے ان کے جو بچے ہیں وہ کس طرح ان کو مشکلات ہو رہی ہیں ان کی فیسوں کی ادائیگی ان کے معاملات دیگر کس طرح چل رہے ہیں تو میرے خیال میں موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے یا اس کی اویل بیلٹی نہیں ہے اگر ہے تو اس کی اتنے مہنگے دام ہیں کہ آپ کی پہنچ سے باہر ہیں یہ سبزیوں کے طرف آ جائیں کل میں ساؤت بٹ کا ایک لائیو دیکھ رہی تھی انہوں نے ایک سستے بازار سے کیا تھا سہولت بازار سے اچھا وہاں پر خواتین جو ہیں وہ لٹریلی اس قدر پریشان تھی کہ پریشانی میں ان کو خود نہیں سمجھا رہا وہ کیا کیا کہہ رہی ہیں چیزوں کو ریلیٹ کر رہی ہیں آپ کی ریٹ لس سے اور پھر جو سستے سہولت بازار میں قیمت مل رہی ہے مطلب عوام اتنے باشور ہو چکے ہیں کہ اگر وہ سہولت بازار آ رہے ہیں انہیں عام مارکٹ کا بھی ریٹ پتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ تو کچھ ہے نہیں یہاں پہ تو عوام کو ریلی دیا جا رہا تو سہولت بازار جانے کا کیا فائدہ ہے دیکھیں زیادہ تار لوگ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پورا ویک جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں لوگ اپنے محلے میں جو بھی آپ کے نزدیک دکان ہیں لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اب کہتا ہے جب ویکنڈ آتا آپ کا سیٹر ڈی سنڈے ہے اس پہ لوگ ہفتہ اتوار کے روز ایک ہفتے کی شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں چاہے وہ سہولت بازار میں جائیں چاہے موڈل بازار میں جائیں کل جو آپ نے بات کی میں نے بھی سنے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سو روپے چیز ہمیں عام جو دکاندار ہے وہ دے رہا ہے یہاں پہ ایک سو بیس روپے میں مل رہی ہے وہاں میار بھی ٹھیک ہے یہاں میار ٹھیک نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ حکومت کہاں پہ ہے بلکل ایسے ہی ہے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اعتصاب عدالت کے باہر آپ کو لیے چلیں گے جہاں پر نائف صدر پاکستان مسلمی قنون اظہار ایک جہتی کے لیے یہاں پر پہنچی ہیں آپ کو بتائیں اپوزیشن لیڈر شیباز شریف اور حمزہ شیباز کی آج اعتصاب عدالت نے پیشی ہے عدالت میں مریم نواز کی ملاقات اور شیباز شریف نے مریم نواز کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا ہے مریم نواز نے شیباز شریف حمزہ شیباز سے ان کی خیریت بھی دریافت کی ہے مریم نواز نے شیباز شریف کو ملک کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا ہے اس سے کھوٹ مریم نواز جیل میں ملاقات کے لیے گئی تھی اور ملاقات کرنے نہیں دی گئی جس کی وجہ سے مریم نواز آج اعتصاب عدالت کے باہر پہنچی ہیں مناظر آپ کے سامنے ہیں گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کیا کہنا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی مریم نواز کے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اعتصاب عدالت وہ پیش ہوئی ہیں حمزہ شہباز اور شہباز شریف سے ملاقات کے لیے اور ان کا گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا انہوں نے کہا کہ جمہوری قیادت کی جتنی دہشت ہے اتنی ان کو شاید کسی سے بھی نہیں ہے اور اس سے قبل مریم نواز نے یہ بھی بتایا کہ وہ جیل میں ملاقات کے لیے حمزہ شہباز شریف سے ملاقات کے لیے گئی تھی انہیں ملاقات کی پرمیشن نہیں دی گئی لہٰذا انہوں نے ریسائیڈ یہ کیا تھا کہ وہ آج ملاقات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے وہ جو ہے ملاقات کر رہی ہیں حمزہ شہباز سے اور شہباز شریف سے یہاں پر وہ اظہاری ایک جہتی کے لیے بھی پہنچی اور اسپیشلی ملاقات کرنے کے لیے بھی آئیں اعتصاب عدالت میں وہ پیش ہوئی ہیں ان کے ہمراہ لیگی کارکن اور لیگی رہنما بھی اظہاری ایک جہتی کے لیے موجود ہیں مریم نواز نے شہباز شریف حمزہ شہباز سے ان کی خیریت بھی دریافت کی اور شہباز شریف کو ملکی سیاسی صورتحال سے بھی آگاہ کیا ہے شہباز شریف نے مریم نواز کے سر پر شفقت سے ہاتھ بھی رکھا باتچیت بھی ان کے درمیان ہوئی اور ان کے درمیان ملاقات کے مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اعتصاب عدالت پیشی کے موقع پر مریم نواز شریف یہاں پر پہنچی ہیں مریم نواز شریف اظہار ایک جہتی کے لیے بھی پہنچی ساتھ ساتھ ملاقات کرنے کے لیے بھی پہنچی حمزہ شہباز سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی اور موجودہ صورتحال بھی انہوں نے ڈسکس کی اور ساتھ ساتھ مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ انہیں چونکہ پرمیشن نہیں دی گئی تھی جیل میں ملاقات کی تو یہاں پر وہ ملاقات کرنے کے لیے پہنچی ہیں ایک اور اہم خبر ہے موٹر ویز زیادتی کیس کے حوالے سے عابد ملی کو عدالت نے پیش کر دیا گیا ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ملزم عابد ملی کو ریمانٹ ختم ہونے پر انصداد دہشتگردی عدالت پیش کیا گیا ملزم عابد ملی کو شنافت پریڈ مکمل ہونے پر عدالت نے پیش کیا گیا ہے خاتون نے ملزم عابد ملی کی شنافت کر لی ہے پلس کے مطابق ایسا بتایا گیا ہے موٹر ویز زیادتی کیس ملزم عابد ملی کو عدالت نے پیش کر دیا گیا ریمانٹ ختم ہونے پر انصداد دہشتگردی کی عدالت نے پیش کیا گیا ہے ملزم عابد ملی کو شناک پریڈ مکمل ہو جانے پر عدالت نے پیش کیا گیا ہے جی تو ناظرین آپ نے اہم خبر جانی ہو اور ہم ڈسکس کر رہے تھے موجودہ مہنگائی کی صورتحال اب آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر شامل کر لیتے ہیں کرونا کے وارتیز مزید تین امبات اور ایک سو گیارہ نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے سفرہ صاحب اب کل پورا دن آپ ڈیوٹی کرتے رہے ہیں مجھے بتائیے گا لوگوں کو کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ احتیاط بڑھتے رہے ہیں نہیں کہیں بھی نہیں اور کچھ حکومتی جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے اب چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دیا ہے وہ چار مہینے سے رہے ہیں مطلب آپ نے اب سٹیپس لینا شروع کر دیا آپ نے ٹائم محدود کر دیا آپ نے پورے ملک میں کہا نا کہ آپ کو ماسک لگانا لازمی قرار دیا گیا تو آپ کو لگانا ہوگا مجھے بتائیں کہاں لگائے کہیں بھی نہیں بلکل بھی کہیں تو پھر اس میں یا حکومت سنجیدہ نہیں آپ سنجیدہ ہوتی ہے عوام تو اس کو سمجھتی کچھ نہیں ہے دیکھیں آپ لاہور شہر میں دوبارہ کیسز کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی ہے ایسے ہی ہے شرعہ امواد جہاں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کے باوجود اگر لوگ میرے خیال میں وہی چاہ رہے ہیں کہ مارچ اپریل کا جو معاملہ تھا کہ اگر وہ خدا نہ خاص تھا وہ والے معاملات ہو جائیں لیکن حالات یہ نا کہ ہم نے لوگوں کو بائی فورس اب اس پر عمل درامت کے لیے تیار کرنا ہے اگر لوگ ماسک نہیں پہن ریش والی جگہ پر مجھے صرف یہ بتا دیں آپ نے بازاروں میں کاروائیاں ہوتی دیکھی ہیں کہیں پر کوئی موجودی نہیں ہے کہیں پر کوئی اس چیز کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو پھر لوگ تو خود سے تیار نہیں ہیں تو پھر ریاست اس کی ریسپونسبل ہے نا تو پھر ریاست مجھے یہ بتا ہے کہ ریاست اگر اس پہ زبردستی کرے گی تو کس طرح ماسک جو ہے آپ اس کو پہنا سکتے ہیں ہاں مارکیٹس میں کسی جگہ پر آپ کہیں کہ ماسک کے بغیر انٹری نہیں ہوگی اگر ماسک نہیں پہنا ہوگا تو مارکیٹ کو بند کر دیں گے دکان جو ہے اس کو سیل کر دیا جائے گا اس طرح کے سخت فیصلے آپ کو کرنا ہوگی اگر کسی سکول میں یا کالیج یونیورسٹی میں ایسا ہو رہا ہے یا سکول وین میں یا کہیں پر بھی ہو رہا ہے تو پھر سخت آپ کو فیصلے کرنا ہوں گا اچھا سکول مجھے لگتا ہے آپ اتنی بڑی وجہ نہیں ہیں بہت اچھے انتظامات ہیں اب مارکیٹس کے طرف ہمیں ایشو یہ تھا کہ ہماری جو چھوٹی کلاسیز ہیں جو چھوٹے بچے ہیں وہ کس طرح جائیں گے لیکن آپ کے سکول نے ان کو بہت اچھے طریقے سے منظم کیا ہے آپ نے تعداد کو کم کیا تعداد کم کر کے پھر اس کے بعد ایس او پیس پر عمل دراما شروع کیا وہ بہت اچھا مینیج ہو گیا اس وقت جو ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے ہماری جو مارکیٹس ہیں ہمارے بزار ہیں وہاں پر لوگ جس طرح جا رہے ہیں چونکہ ربیو لول ہے لب لاسٹ پروگرام تھا اس وقت بھی کہا تھا کہ شادیوں کا سیزن ہے لوگوں نے شاپنگ کرنے جانا ہے کوئی بھی نہیں روکتا کہ آپ شاپنگ کے لیے نہ جائیں ایک ماسک لگا کر آپ چلے جائیں تو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہونے والا سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہاں پر یہ حالات آگئے کہ ہم لوگ ماسک بھی لگانا نہیں پسند کر رہے پھر شاید وہی حالات ہو جائیں گے دیکھیں آپ کی غیر ملک میں آپ دوبارہ لاک ڈاؤن شروع ہونا شروع ہو گیا اب وہ لوگ دوبارہ اسی چیز پہ جا رہے ہیں ہمیشہ ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے سارے لیڈرز بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایکانومی کے لحاظ سے ہم لوگ اس بات کے متحمل نہیں ہیں کہ ہم دوبارہ شہر کو بند کریں یا ہم پنجاب کو سوبہ کو یا پاکستان کو بند کریں کہ لوگوں کو گھروں تک محدود کریں یہ پاسیبل نہیں ہے سفید پوشٹ اب کا مزدور تک پر ڈیلی بھیجر جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے اس کو کھانا پکانا کیا ان کو روٹی جو کا حصول مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں ایک قوم بن کر عوام کو اب سامنے آنا ہوگا ماسک کا استعمال کریں ایس او پیس پر عمل درامت کریں کچھ نہیں ہونے والا لیکن اگر نہیں ہوتا پھر ریاست کو ایکٹیو ہونا پڑے گا پھر قانون جو ہے وہ سامنے آنا ہوگا پھر ریاست ایکٹیو ہوگی پھر یہ وہی چاہ رہے نا دوبارہ وہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ گھروں تک محدود ہو جائیں اور گھروں میں بیٹھ جائیں تو پھر وہی حالات ہو جائیں لوگ جو ہیں وہ زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کا تعاون بھی کہیں نظر نہیں آ رہا آپ چڑیا گھر دیکھ لیں یہاں پر شہریوں کی سادیہ خان کی خبر ہے سنڈے کے دن بہت سارے لوگ جاتے ہیں آپ داخلہ بند کریں بلکل چڑیا گھر انتظامیاں داخلہ بند کریں میوزیم ہے آپ کا انتظامیاں داخلہ بند کریں بہت ساری اور بھی جو آپ کے مکہ باد آشائی موسک ہے بہت سارے لوگ جہاں پہ آپ کو دورش کھاتے ہیں آپ کے بچے سکولز کے ٹورز آتے ہیں مجھے بتائیں داخلہ بند کریں ماسک نہیں ہے تو داخلہ بند کریں میرے خیال میں ایک ہفتہ بھی نہیں لگے گا سب ماسک لگا لیں گے لیکن ریسٹورنٹ صاحب کے بند کریں مارکیٹ میں دکان میں کوئی آ رہا ہے ماسک بغیر نہ آنے دیں پھر ہم ذمہ داری کا مظاہر ہے تو پھر اس طرح ہوگا اگر ہم کہیں گے کہ روٹین میں ہمارا کسٹمر ہے گہک ہے اور آنے دیں کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں معاملات کوئی ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں اس لیے آپ سے سختی ہوگی جہاں پبلک جا رہی ہے پبلک اگر نہیں کر رہی تو آگے جہاں جا رہی ہے وہاں ان کو روکا جا سکتا ہے وہاں ان کو روکیں اچھا چلے ٹھیک ہے ماسک نہیں پہن گیا ہے تو لوگ مان بھی لیتے ہیں کہ ہمارا جو رویہ ہے وہ اسی طرح کہ ہم نے ماسک نہیں لگانا آپ کی دکان میں مال میں کسی جگہ پہ جہاں بھی لوگ آ رہے ہیں آپ کے انٹری پیج جو داخلی راستہ ہے اگر ماسک آپ رکھ دیں اچھا اویل بیلٹی بھی ہے ایسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی قدرتی آفت ہے شروع میں تھوڑا ہوا لیکن بعد میں معاملہ ٹھیک ہو اب ایسا بلکل نہیں ہے اب اس کے اویل بیلٹی بڑی آسان ہے داخلی راستوں پہ ماسک رکھیں ماسک پہنائیں اور اس کو ان کو انٹر ہونے دیں اچھا پھر یہ بھی ہو رہا ہے کل میں کسی ایمیٹ پہ تھا کہ لوگ ماسک دے رہے ہیں آپ پہن نہیں رہے پھر وہاں کیا کریں انتظار میں مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا انر دیکھیں ہم لوگ اپنے ضمیر کو جنجوڑیں تھوڑا اور یہ سمجھیں کہ یہ وائرس موجود ہے یہ بیماری موجود ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارا نقصان ہونے والا ہے نہ صرف جانی بلکہ مالی نقصان بھی ہونے والا ہے اور ہو چکا ہے آل لیڈی بہت زیادہ ہو چکا ہے اب اس سے زیادہ کہ ہم متحمل نہیں ہیں تو ناظرین اس کے بعد میں یہی کہنا چاہوں گی مجموعی رویے جو ہیں ہم لوگ کے بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں جن کو بدلنے کی ضرورت ہے ہم جتنا مرضی تنقید کرتے رہے لیکن ضروری یہ چیز ہے کہ آیا ہم اس چیز کو خود کتنا سیریس لے کے چل رہے ہیں ہمیں سنجیدہ ہونا ہے ادروائز ہم اس پر کابون نہیں پاسکتے بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ سے یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کرے ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں بلدیاتی لوگ جتے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں آرنج ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ذہنی بیماری میں مبتلا ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ صبح دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے مہنگائی کرونا اس کے بعد جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے بیوٹی فیکیشن آف لاہور پروجیکٹ کی چھالیس ترکھی آتیس کی میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پانچ نومبر سے ٹینڈر ہوں گے بیوٹی فیکیشن آف لاہور ہم نے دیکھا ماضی کی ہوئی حکومت کی جانب سے بھی اس پر کام کیا گیا لیکن فیلحال جو اب شہر کے حالات ہیں میرے خیال سے ان کو ٹھیک کرنا بھی ایک بڑا چیلنج ہے کیا کہیں گے شاہد سپراہ صاحب دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک آگے ایک چیلنج ہے لیکن شاہد اب جو ہمارے وزیرعالہ پنجاب ہیں انہوں نے اس چیلنج کو قبول بھی کی ہے اور ان کی جو بعض جگہوں پہ جو میٹنگز ہیں جو ملاقاتیں ہیں جو اجلاس ہیں اس میں لاہور شہر پہ وہ سنجیدہ ہیں اور ان کے لیے لاہور شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ میرے خیال میں لاہوریوں کے لیے بڑی خوش خبری ہوگی چونکہ پنجاب کو چلانے کے لیے اگر لاہور میں ڈیویلمنٹ ہے کیونکہ لاہور سینٹر ہے اس کا دل ہے دل ہے تو لاہور سے ساری چیزیں ہوتی ہیں لاہور میں لوگوں نے روزانہ آنا ہے یہاں سے جانا بھی ہے اگر یہاں پر معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے تو میرے خیال میں بہت بہتری آئی جائے گی اب کیا اور ہے مجھے لگ رہا تھا آپ کہنے والے لار لار وہ تو ہے اچھا چھالیس آپ نے ترقیاتی سکیمیں بنانا اچھا یہ بڑا پرانا پروجیکٹ ہے کہ لاہور شہر کو ہم نے خوبصورت بنانا ہوں ان کی شہرائیں جو ہیں اور ماضی کی حکومت کے یہ پروجیکٹ ہے اس کے تروں آپ نے بہت ساری باعث انڈرگراؤنڈ کرنے کا کام شروع کیا بہت سارے ایسی ہیں کہ آپ نے بہت اچھی بات ہے ہونا بھی چاہیے اچھا اب کیا ہوا کہ آپ اس کے ٹینڈر کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اب یہ سکیمیں آپ کے حتمی مراحل میں آل موسٹ پہنچ چکی ہیں اس کا ٹینڈر ہونا ہے جس کو ٹینڈر ملنا اس کے بعد آپ وہ ٹینڈر مل جائے گا اور اس کے بعد کام شروع ہو جائے گا اب وہ چھالیس ترقیاتی سکیمیں ہیں جو علاقے انہوں نے لکھے ہیں اگر یہاں پر خوبصورتی بنائی جاتی ہے اور شہر کو خوبصورت کیا جاتا ہے یا زیادہ تر اندرون لاہور نہیں یہ تھوڑا اس کے مضافات کے علاقے ہیں بن جاتا ہے تو میرا خیال میں بہت اچھی بات ہے اچھا کمیشنر ذلوکار گمن صاحب وہ بھی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں یہاں نہیں ہے ہر معاملے میں وہ نظر آ رہے ہیں آپ کے سولت بزار ہو کوئی بھی چیز ہو وہ نظر آ رہے ہیں اور ہونا بھی چاہیے آپ کے لاہور شہر کے جو ہیڈ ہیں اگر وہ ایکٹیو ہوں گے تو میرا خیال میں جتنی مشینٹری ہے وہ آٹومیٹکل ہی ہوگی یہ بھی پروڈیکٹ جو ہے توقع یہی کرتے ہیں کہ کیونکہ کچھ لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں اور اس پر بات کر رہے ہیں کہ ترقیاتی سکیمیں ہوں گی لاہور کو خوبصورت بنائے جائے گا شہرائیں خوبصورت ہوں گی پاک سوں گے پودل لگائے جائیں گے بعض مقامات پر کچھ اور چیز اس طرح کی بنائے جائے گی کہ لوگوں کے پکنک پوائنٹ بن جائے گا تو یہ ساری چیز ہیں تو میرا خیال میں اب اگر اس پر کام شروع ہو گیا ہے تو ٹینڈر ہوتا ہے اچھا پھر ٹینڈر میں بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں بلکل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض کمپنی کی جانب سے ٹینڈر اٹھا لیا جاتا ہے لیکن بعض میں اس کی کوئی نہ کوئی درخواست آ جاتی ہے کہ یہ غلط دیا گیا یہ کچھ ہو گیا تو میرے خیال میں شفافیت برقرار رکھ کے اس پروسس کو مکمل کیا جائے تو آنے والا کل جو ہے میرے خیال اس میں کام شروع ہو جائے شفافیت برقرار بھی رکھی جاتی ہے تو شاید صفرہ صاحب مجھے بتائے گا مہینوں سالوں پر یہ کام کیوں چلا جاتا ہے جب آپ کی پلاننگ پوری ہے سکیمیں آپ کی جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹینڈر ہوں گے تمام پلاننگ آپ کی پوری مجھے نہیں سمجھ آتی پھر یہ سالہ سال مہینوں پر کام کیوں جو ہے یا بیچ میں آپ کا کام رکھ جاتا ہے اس کی وجہات کیا ہوتی ہیں اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے آپ کو جو خزانہ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو بجٹ نہیں دیتا ہے ڈسٹرک گورنمنٹ مانگتی ہے گورنمنٹ کام جو بھی ہوتا ہے اس میں تخییر ضرور ہوتی چاہے بجلی کے بیل انہوں نے ادا کرنے ہو تو وہ بھی تین چار مہینے لے جاتے ہیں کہ ہم نے سمری موو کی ہوئی ہے اپروال آئے گی تو پھر اس کے بعد ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کوئی بھی ترقیاتی کام کرنا یا کوئی کام شہر میں شروع کرنا ہے تو آپ کو پیسے تو وہاں سے لینے ہیں اور پیسے میں ڈیلے جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل آپ کے پیدا ہوتے ہیں اور پروجیکٹس ڈیلے بھی شاید پیسے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں اب ٹینڈر ہو جائے گا اس کا ٹینڈر ہونے کے بعد بھی اگر آپ اس کی پیمنٹ نہیں ہوگی پیسہ نہیں ملے گا تو پھر کام نہیں شروع ہوگا کام نہیں شروع ہوگا تو پھر آلٹی میٹلی وہی حالات بن جائیں گے کہ آپ کا پروجیکٹ ڈیلے ہو جائے گا اس لیے دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک افسران اس کو فالو اپ کریں مسلسل اس کے ساتھ رہیں کہ ہم نے پروجیکٹ کو مکمل کرنا ہے سنجیدکی کا مظاہرہ کریں دوسرا آپ کو اگر اس کے پیسے مل رہے ہیں جو اس کے لیے فنڈز رکھے گئے ہیں فنڈز مل جاتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی پروجیکٹ جو نہیں رکتا فنڈز ملنے کے بعد نہیں رکتا اس کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ فنڈز کے ساتھ بہت سارے معاملات آپ کے افسران ملازمین کے بھی چل رہے ہوتے ہیں اس لیے جب فنڈز مل جاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے اور اس کا برائے راز فائدہ عوام کو ہوتا اور ہونا بھی چاہیے صحیح اور ایک اور جگہ کی ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر سو ملین مختص کیے گئے ہیں اگلی ہمارے پاس ہے سعود بٹ کی یہ خبر ہے ومن پرٹیکشن سینٹر کے لیے انیس پناہ گاہوں کے لیے سو ملین مختص کیے گئے ہیں حکومتی ترجیحات بدل گئیں ہیں کیا کہیں گے شایسے پرسا نہیں پناہ گاہیں بنانے لگے ہیں نہیں ومن پرٹیکشن سینٹر کے لیے انیس پناہ گاہوں کے لیے یہ سو ملین رکھے گئے ہیں انیس پناہ گاہیں بنائی جائیں گی اچھا بنا لیں میرا خیال میں پناہ گاہیں ٹھیک ہے پہلے باری پناہ گاہوں کا کیا فائدہ ہو رہا ہے پہلے وہ بھی بتا دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا فائدہ آپ کے سامنے ہی ہے داتا صاحب اکثر آنا جانا ہوتا ہے وہ پناہ گاہ میں جو ہو ہے معاملہ سب کو پتہ ہے ریلویسٹریشن پر بھی ہوتا ہے اصل میں یہ کونسپٹ کیا تھا کہ لوگ جو پردیسی لوگ آتے ہیں باہر سے اگر انہوں نے سٹے کرنا ہے تو ہم ان کو سٹے بھی دیں گے قیام اتام دونوں کے سولت دیں گے تھا تو بہت اچھا کونسپٹ تو بہت اچھا ہے لیکن یہاں کیا ہے کہ ہم لوگ اس پر اس طریقے سے عمل درامت نہیں کر پاتے جو ہم لوگ اس کو کونسپٹ بناتے ہیں جو اس کا مقصد ہوتا ہے اچھا اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں آپ کے جو حکومتی دارے ہیں ان کے بھی کہیں نہ کہیں آپ کی ناہلی اور غفلہ نظر آتی ہے اس کے ساتھ عوام جو ہے وہ بھی غیر سنجید ہوتی ہے وہ بھی اس پروڈیکٹ کے ساتھ وہ فائدہ نہیں لینا چاہ رہی ہوتی جو اس کو ملنا چاہیے تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ پردیسی لوگ جو آتے ہیں بعض اوقات ٹھیک بھی ہوتا ہے کہ ان کو قیامت عام کی سولتیں مل جاتی ہیں لیکن اس طرح نہیں ملتا یہ آپ کے پرائم نسٹر صاحب کہا ہے کہ پناہ گاہیں بنیں گے لیکن میں ان کے ساتھ ہوں لیکن مجھے اس بات پر ہے کہ آپ کو اشیاء ضروریہ مہنگائی اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے لیکن آپ ہنگامی بنیادوں پر پناہ گاہوں کے لیے احکامات جا رہے ہیں لیکن ہنگامی بنیادوں پر چینی کی پرامی ضروری ہے اس وقت آٹے کی پرامی اس وقت ضروری ہے سبزیوں کے ریٹ کنٹرول ہونا ضروری ہے صرف پناہ گاہوں کا فائدہ بھی لوگوں کو نہیں وہ نظر آتا ہے جس طرح ماضی میں تنقید کی جاتی تھی کہ میٹرو بس چل رہی ہے تو وہ نظر آتا ہے پروجیکٹ اور ان لائن چل رہی ہے تو یہ پروجیکٹ نظر آتا ہے تو اس طرح کا کوئی پروجیکٹ کیا جائے جو نظر آئے پناہ گاہیں بھی یہی ہیں کہ آپ شہر میں داخل ہوں گے کسی نہ کسی جس راستے سے بھی تو آپ کو پناہ گاہیں نظر آئیں گی تو وہ پروجیکٹ نظر آئے گا منصوبہ سامنے ہوگا چینی تو آئی اور کئی چلی گئی اس کے بعد کیا اس میں حکومت کا کیا ہوگا کردار چینی نے دی تھی دیکھیں ایک بلڈنگ کھڑی ہوگی پتہ تو چلے گا نا آنے والے کئی سال تک کبوزدار صاحب نے یا حکومت نے پناہ گاہیں بنائی دی لیکن یہ مقصر نہیں ہوتا مقصر یہ ہے جو عوام کی ضرورت ہے اب اس کو پہلے اس کو ترجیح دیں بلکل ایسے یہ اس کے بعد یہ کنکریڈ اور یہ امارتیں یہ کھڑی کرتے رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے بلکل لیکن عوام کی ضرورت کو پہلے پورا کرتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ عوام کی ضروریات کو اگر مدہ نظر رکھا جائے گا پھر تمام ان چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں آپ پناہ گاہیں بنا رہے ہیں کس طرح سے لوگوں کو فسلیٹڈ کریں خیر ابھی ایک اہم خبر آپ تک پہنچانی ہے مقامی ہوتل کو شراب لائسنس کا اجراہ کا معاملہ ہے سابق ڈی جی ایکسائز اکرم اشرف گاندل کی آج جیل سے رہائی متوقع اکرم اشرف گاندل کی درخواست زمانت کا تحریری فیصلہ جاری جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا ہے جسٹس سردار احمد نعیم نے آر صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ لکھا دیا ہے ملزم کا بطاہ ڈی جی ایکسائز اوڈے کا ناجائز اختیار ثابت نہیں ہوتا ملزم پر سیکشن نائن اے کے تحت اوڈے کا ناجائز استعمال ثابت نہیں ہوتا نیاب وکیل اوڈے کا ناجائز استعمال ثابت نہیں کر سکا دس اکتوبر دوہزار انیس کو جاری لائسنس کسی عدالت نے موطل نہیں کیا شراب لائسنس کے لئے متعلقہ ای ٹی او نے سمبری بنائی فیصلہ یہ آیا ہے سامنے سمبری ڈی جی نے منظوری کے لئے وزیرالہ کو ارسال کی ہائی کورٹ سے خبر شامل کر لیتے ہیں جہاں پر ملزم کی درخواست زمانت پر سمات اور عدالتی کاروائی کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی عدالت کا تفتیشی آفیسر کے ماسک نہ پہننے پر اظہار برہمی جسٹس مس آلیا نیلم نے سی سی پیو عمر شیخ کو پوری طلب کر لیا جسٹس مس آلیا نیلم نے رزوان علی کی درخواست پر درخواست زمانت پر سمات کی ہے ایتھانہ لیاقت آباد کا تفتیشی آفیسر بغیر ماسک عدالت پیش ہوا ماسک پہننے کی کسی نے ہدایت نہیں کی عدالت کا اظہار ناراض کی موجودہ حالات نے ماسک پہنا ضروری ہے تفتیشی آفیسر عدالت نے کوئی تسلیب اخت جواب بھی نہیں دے تکا ناظرین بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کو جوئن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسنل لیں بلدیاتی لوگ جتے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسیز سے مطمئن ہیں اورنش ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاؤن کے نام پر لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیز دیپریشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ نام ہوتی ہے دیکھئے پروگرام سیری ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ صبح دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیری فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہیں ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی پروگرام نیوز نائٹ صرف سٹی ٹو پر دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعیران رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سٹی ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار ہم کرتے ہیں ان کا پردہ پھاش دیکھئے جمعہ سے اتوار کے شام چھے بچ کر پانچ منٹ پر صرف سٹی ٹو پر آئے ماں آسٹ کے جار کی خسین عورت لگ رہی ہے کی ہو رہے ہیں کی ہو رہے ہیں جانی صاحب آپ تو انٹریو کر رہے ہیں سر ایک منٹ پلیز آپ کی میرے جانی صاحب کیا کر رہے ہیں سر میں یہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ نے پاس رکھے ہیں آپ بہت لیکھیں ایک میں تم сегодня ایک اچھا یہ بتا دنیا میں کونس جگہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ جادہ ہوتا ہے اگلی خبر شامل کر لیتے ہیں وزیرہ ٹرانسپورٹ کا اور انچ ٹرین میں سفر ناکس صفائی انتظامات پر انتظامیہ کی سرزنش کی گئی ہے یہ بہت بڑی ریسپونسیبیلٹی ہوتی ہے ہم بار بار یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب بھی کچھ اچھا کیا جاتا ہے سیف سٹی کی جانب سے بہت سارے اچھے پروجیکٹ ہوئے وہ شہر کی بہتری کے لیے تھے لیکن کیونکہ اس پر آپ کا کوئی فالو اپ نہیں ہوتا تو وہ منصوبے اچھے خاصے بہت برے ہو کے رہ جاتے ہیں شاید سپرہ صاحب جزیل انیوگریشن ہوا تھا تو لٹریلی جو سٹیشنز کی حالت تھی میں دیکھ کے انتہائی خوش ہو رہی تھی کہ آپ کے شہر لاہور میں اس طرح کے سٹیشنز پھر لوگوں کی توقعات آ جاتی ہیں نا کہ لوگ اس کو اس طرح نہیں رہنے دیں گے اور پھر وہی ہوا کس طرف آئی پہ کمپرومائز کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے دیکھیں میگا پروجیکٹ ہے یہ لاہوریوں کا پروجیکٹ ہے عوام کا پروجیکٹ ہے انہیں خیال کرنا ہوں بلکل ایسے یہ سرکاری جو ادارے ان کی یہ ذیمہ داری بات میں آتی ہے پہلے ان کی ذیمہ داری ہے کہ اتنا اتنی بڑی سہولت جو ہے جو لوگ سفر کر رہے ہیں کل جس طرح میں آپ کو بتا بھی رہا تھا کہ کل کچھ ویڈیوز کچھ سفر ہے ایک محول ہے جس سے آپ وہ تائرانہ نظر سے آپ شہر میں سے گزر جاتے ہیں تو ایک وہ ایک وہ بھی بڑا خوبصورتی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں یعنی ابھی فیلہ تفریقی غرض سے بھی لوگ جا رہے ہیں جس طرح مرد ہی جائیں دیکھیں گورنمنٹ کو تو ریونیو چاہیے نا ٹکٹ خریدیں اور ریونیو آگیا آگیا وہ سفر کریں چاہے وہ تفریق کے لیے جائیں چاہے ویسے سفر کریں اس میں کوئی نہیں ہے وہ کسی کے لیے کوئی پبندی نہیں ہے بات آ جاتی ہے کہ صفائی کی آپ نے ٹھیک کہ اس دن لگ بھی نہیں رہا تھا کہ یہ لاہور شہر میں اورین لائن منصوبہ جا ہے اس کو کھولنے جا رہے ہیں اتنی صفائی اور پھر اتنا منظم عملہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے توقع یہی کی جا رہی تھی میں بھی کیا تھا توقع یہی کی جا رہی تھی کہ اسی طرح عملہ جا ہے اگر کام کرے گا اسی طرح لوگوں کی رہنمائی ہوتی رہے گی اور لوگ اس کو اس پروجیکٹ کو آن کریں گے اور اپنا سمجھیں گے کہ ہمارے پیسے سے یہ بنا ہوا پروجیکٹ جا ہے اس کو ہم نے کامیاب بنانا اس کو سافت اتنا رکھنا ہے تو میرے خیال میں حالات آج آپ کو کچھ اور نظر آتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے آپ کے صبائی وزیر ہیں ٹرانسپورٹ انہوں نے وزٹ کیا ہے انہوں نے سفر بھی کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ہفتے کے بعد ہی حالات ہو گئے ہیں بلکل ایسے ہی ہے آپ نے چند دن گزرے نہیں ہیں یہ تو سالوں سال تک چلنے والا پروجیکٹ ہے بلکل ایسے ہی ہے چند دن گزرنے کے بعد آپ نے یہ حالات کر دیئے ہیں اور بلکل آغاز نہیں اگر یہ شروع کر رہے ہیں تو آگے جا کے کیا ہی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے جو انتظامی ادارے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کوئی نے کوئی صوبائی وزیر کو جانا پڑے گا بلکل ان کے لیے کسی نے کسی بڑے آفیسر کو جانا پڑے گا نہیں انہیں خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا بلکل دیکھیں لوگ کریں نہ کریں وہ ان کی اپنے سواب دید ہے ویسے تو کرنا جائیے لیکن اگر وہاں پر صفائی کے ناکس انتظامات ہیں تو عملہ بھی تو ہے نا آپ نے کسی کمپنی کو ٹھیکا بھی تو دیا ہے کہ آپ اس صفائی کو یقینی بنانا ہے کوئی تو ریسپونسبل ہے کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے تو آپ اس پر ذمہ داری ڈالیں اور صاحب سترہ رکھیں اور دوسرا اس پہ ایک اور بھی مجھے ایشو ہے ٹھیک ہے صفائی کا انہوں نے اٹھایا معاملہ بہت اچھی بات ہے صوبائی وزیر صاحب آئے ہیں تو آپ نے بوگی کیوں خالی کروائی ہے آپ نے لوگوں کو اس میں سے باہر کیوں نکالا ہے نہیں نکالنا چاہیے تھا میرے خیال میں صوبائی وزیر صاحب عوام کے ساتھ سفر کرتے عوام سے پوچھتے کہ ان کو پروڈیکٹ کیسا لگ رہا ہے وہ ان کو بتاتے اور ان کو زیادہ فیڈبیک ملتا بجائے کہ وہ پروٹوکول کی صورت میں صفائی کے انتظامات دیکھنے کے بعد برہمی کا ازار کر رہے ہوتے لوگ ان کو بتا رہے ہوتے ان کو فیڈبیک اچھا بھی ملتا برا بھی ملتا درمیانہ بھی ملتا آپ کو کہاں کہاں بہتری کرنی ہے exactly فیڈبیک سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی جگہ آپ کو ناکس پلاننگ سامنے آ جاتی ہے کہ کہاں پہ اس کو بہتر بنانا ہے کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو اچھا فیڈبیک ملتا ہے اور میرے خیال میں جو سفر کرنے والے مسافر ہیں ان کی جانب سے اچھا ہی فیڈبیک ملتا چونکہ ایسا پروڈیکٹ ہے جو آپ کے گھنٹوں کا سفر تھا وہ چند منٹوں میں رہ گیا اور لوگ سفر کر بھی رہے ہیں بلکل اس لیے میں تو دونوں سے کہوں گا کہ جس کی ذمہ داری ہے صفائی کرنا وہ بھی کرے اور بالخصوص عوام جو ہے وہ تعاون کرے عوام اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اس پروڈیکٹ کو اس طرح نہ کرے کہ آپ اس کو کل کو کسی نقصان میں چلے جائیں اور بر 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 آپ پرڈے ہو جائیں آپ ہی لوگوں نے اس پہ ہر روز سفر کرنا ہے اور اگر آپ ہی لوگ وہاں پر گندگی پھیلاتے رہیں گے وہاں کی چیزوں کو خراب کرتے رہیں گے تو اس طرح کے پروڈیکٹ آپ کے لیے فائدہ نہیں بلکہ نقصان مزید ہوتا چلا جائے گا نا لیکن شاید سپریس اس طرح سے ایک دفعہ تو صوبائی وزیر نے نوٹس لے لیا آپ کو فالو پر جن کی یہ متعلقہ لوگوں کی جن کی ڈیوٹی ہے ان سے کوئی رپورٹ ٹائم ٹو ٹائم طلب کرنی جائے کہ آیا وہاں پر کیا کیا انتظامات ہیں دیکھیں کیوں میں وہی کہہ رہا ہوں کیوں صوبائی وزیر جائے اور نوٹس لے آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے نا اور ان لائن کی بلکل صحیح کا آپ نے پوری آتھارٹی جو ذمہ دار ہیں ان سے رپورٹ آپ وہ دیکھیں ان کی ذمہ داری ہے وہ صفائی کے معاملات بھی دیکھیں برکی زینے چل رہے ہیں نہیں چل رہے اور ٹکٹنگ کا معاملہ کس طرح چل رہا ہے سہولتے ہیں دینا تو ان کا کام ہے آپ ان کو لاکھوں روپے کی تنخواہیں کس بات کی دے رہے ہیں ان کو آپ نے ہری پلیٹ والی گاڑیاں کس لیے دی ہوئے ہیں مفت کے پیٹرول کس لیے دی ہوئے ہیں اس لیے دی ہوئے ہیں کہ عوام کی خدمت کریں اگر انہوں نے دفاتر میں بیٹھنا ہے تو پھر میرے خیال میں یہ پروڈیکٹ اور ان لائن ہے بجلی پہ چال رہی ہے چلتی رہے ہیں ایک ڈرائیور کو دیتے ہیں وہ چلائی جائے گا بلکل ایسے یہ اور پھر یہ ہی ہوگا کہ جب آپ جائیں گے دو مہینے بعد ایک سفتے بعد آپ کو اس طرح سے مسائل نظر آئیں گے اور آپ اس کے لیے کامات جاری کر دیں گے thank you so much شاہد سفرہ صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ بھی کریں گے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں بلدیاتی لوگ جہاں تھے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں اور انش ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہیں نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہیں لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاؤن کے نام پر لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیز ہے دیپریشن کارے سے پیدا ہوتی ہے وہ نہ ہوتی ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ سب دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہیں ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی پروگرام نیوز نائٹ صرف سیڈی فاری ٹو پر دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعیران رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار جمعیران رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر وہ شہر کے جان لیوہ دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست ہیں وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں ہم کرتے ہیں ان کا پردہ بھاش جالی مسنوات بنانے والوں سے ڈھونگی پیروں تک ہم جا لیتے ہیں سماد کے دشمنوں کو رنگے ہاتھوں ہم دکھا دیتے ہیں سچ سارے شہر کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہے مجرم کون مجرم کون دیکھئے جمعہ سے اتوار کے شام چھے بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر آئے ماں آسٹ کے جارے کی خسین عورت لگ رہی ہے کی ہو رہے ہیں کی ہو رہے ہیں جانی صاحب جانی صاحب ہے کی ارکتے ہیں آپ تو انٹریو کر رہے ہیں سار ایک منٹ پلیز آپ کی میری جانی صاحب کیا کر رہے ہیں سار میں یہ کیا کر رہا ہے یہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں یہ آپ بہت لے کے اپنے ٹھیکلوالی پانی بھی کینین دی دیکھئے پروگرام سیڈی فارٹی ٹو ہفتے کی رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فارٹی ٹو پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں بلدیاتی لوگ جہ تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لاکڈاؤن کے نام پر لوگوں کو پارگل بنا رہے ہیں لاکڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے خروشوں نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ سبح دس بچ کر پانچ منٹ پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کرے ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے منی لانگرنگ کیس میں میاں شہباز شریف حمزہ شہباز احتصاب عدالت پیش مریم نواز اظہارہ ایک چہتی کے لیے احتصاب عدالت پہنچ گئی مریم مورنگ زیب عطاہ اللہ تارہر ساہرہ افصل تارہر سمیت لیگی راہ موہ کارپناہ کی بڑی تعداد عدالت کے باہر جمع قائدین کے حق میں بھرپور نارباسی عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کیس سخت انتظام اور مریم نواز کی اپوزیشن لیٹر شہباز شریف سے احتصاب عدالت میں ملاقات شہباز شریف نے مریم نواز کے سر پر شفقت تحاد رکھا مریم نواز نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی خیاریت دریافت کی ملکی سر تحاد سے آگاہ کیا مریم نواز نے عدالت کے باہر میریا سے کہہ رسطنی گفتگو میں کہا حکومت جمہوری قیادت سے خوف زدہ ہے اگلا سال الیکشن کا سال ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کرے ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں بلدیاتی لوگ جو تھے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بٹائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں آرنج ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہیں نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہیں لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگڈاؤن کے نام پر لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیز دیپریشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ نا اونیتی ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ صبح دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہے ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعے رات رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار جمعے سے فار کی رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر وہ شہر کے جان لیوہ دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست ہیں وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں ہم کرتے ہیں ان کا پردہ پھاش جالی مسنوات بنانے والوں سے ڈھونگی پیروں تک ہم جا لیتے ہیں سمات کے دشمنوں کو رنگے ہاتھوں ہم دکھا دیتے ہیں سچ سارے شہر ہم بتا دیتے ہیں کہ ہے مجرم کون دیکھئے جمعہ سے اتوار کے شام چھے بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر مجرم کون ای ماں آزد کے شام کی خسین عورت لگ رہی ہے ایک ہی ہو رہے ہیں مدلی صاحب ایک ہی اگرین آپ کو انٹریو کر رہے ہیں سار ایک منٹ پلیز آپ کی میری یار جانی صاحب کیا کر رہے ہیں سار میں یہ کیا کر رہا ہے یہ آپ نے پاس رکھے ہیں بہت ہلے کے لئے تھی کلوالی پانی تھی کی اینڈیں تھی تو ستر اس دی کہنا سویرے پار کے لوگ کا دے کریں دیا گر پندران پر کیان دے لیا گر کڑے کمیں لگا دے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے یہ بتا دنیا میں کونسی جگہ جہاں پر سب سے زیادہ جادہ ہوتا ہے بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائنگ کیا ہے ان کو گوڈ مارنگ کہیں گے سیگمنٹ اب ہم شامل کرنے والے ہیں جس میں میں موبائل ریٹس اور اس کے ساتھ ساتھ سبزیوں کے قیمتے کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گی سیلز کہاں کہاں ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گی تو آغاز کر لیتے ہیں موبائل ریٹس سے ہمارے پاس سب سے پہلا موبائل جو ہے کیا ہے جی ہواوے پی تھرٹی لائٹ اور اس کی قیمت ہے جی تھرٹی نائن تھاؤزن نائن ہنڈرڈ این نائنٹی نائن روپی نیکٹ موبائل ہواوے نوہ سیون آئے اور اس کی قیمت ہے اکتالیس ازار نو سو ننانوے روپی یعنی پوڑی بان تھاؤزن نائن ہنڈرڈ این نائنٹی نائن روپی نیکٹ موبائل ہواوے آنر نائن ہے جی سنتالیس ازار نو سو ننانوے روپی اگر آپ خریدنا چاہرے ہیں پوڑی سیون تھاؤزن نائن ہنڈرڈ این نائنٹی نائن روپیز میں آپ خرید سکتے ہیں اور نیکٹ موبائل ہمارے پاس ہے جی ہواوے ٹوینٹی پرو اور اس کی پرائز کیا ہے جی نائنٹی نائن تھاؤزن نائن ہنڈرڈ این نائنٹی نائن روپیز ایک روپے بچا کے آپ نے کچھ نہیں کرنا لہٰذا ایک لاکھ روپے میں آپ یہ فون خرید سکتے ہیں جی موبائل ریٹسو آپ نے جان لیے آگے بڑھتے ہیں اگلہ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جان لیتے ہیں آج کے بھاؤ کیا ہیں سو زینت شاپ پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو یہاں پر میٹ کس پرائز میں اویلیبل ہے بیف پرکے جی آپ کو ملے گا 450 روپیز میں اور بیف منز آپ پرکے جی خرید سکیں گے 850 روپیز 850 روپے کے لوگے مٹن کرکے جی اویلیبل ہے 1350 روپے میں مٹن منز آپ کو ملے گا 1650 روپے میں اس کے بعد چکن ریٹ کیا ہے جی گورنمنٹ ریٹ کی مطابق مارکٹ میں زندہ مرگی اویلیبل ہے 184 روپے کیلو میں یعنی 184 اور اس کا بنا ہوا گوشت آپ کو ملے گا 267 روپیز پرکے جی اور اس کے بعد جی اگریٹس کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ریٹیل پرائز 166 روپے درجن میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکیں گے نیکس پڑھتے ہیں ہول سیل پر کیا قیمت ہے جی 164 روپے درجن میں اگر آپ ہول سیل سے جا رہے ہیں دو روپے کی کمی کے ساتھ 164 روپے درجن میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکیں اور اس کے بعد اگر آپ گورنمنٹ سے خریداری کرنے کے لیے جائیں گے تو یہاں پر 165 روپے درجن میں آپ انڈوں کی خریداری کر سکیں جی تو ناظرین قیمتیں آپ نے جان لی کیا کیا ہیں مارکٹ میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اپنا بجٹ ڈیسائیڈ کرنے میں بھی تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی آگے بڑھتے ہیں سیلز میں آپ کو بتاؤں گی کہاں کہاں لگی ہیں بچت آپ کس طرح کر سکتے ہیں بچت بازار میں انسگنیا پر جی اگر آپ جا رہے ہیں یہاں پر up to 50% off ہے یہاں آپ جا سکتے ہیں خریداری کر سکتے ہیں بہت زبردست بیگز اور شوز یہاں پر اویلیبل ہے آن لائن خریداری کی اپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے موٹرز اگر آپ جا رہے ہیں up to 50% کے آن پر بھی off ہے آپ جا سکتے ہیں خریداری کر سکتے ہیں اور ابھی ہائی کورٹ سے ایک اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائیں گے ہائی کورٹ میں فراڈ کیس کے ملزم کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی ہے جسٹیس شہرام سربر چودی نے درخواست پر سمات کی ہے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں ہائی کورٹ نے فراڈ کیس کے ملزم کی درخواست زمانت کو خارج کر دیا ملزم زمانت مسترد ہونے پر فراہ پولیس کی پکڑنے کی کوشش جو کہ ناکام ہو گئی بے قصور ہوں پولیس گرفتار کرنا چاہتی ہے ملزم نے یہ موقف اپنایا ہے مزید جان لیتے ہیں ملکہ شرپ نے ہمیں جوائن کیا ملکہ شرپ بتائیے گا کیا معاملہ پیش آیا جی لاہور ہائی کورٹ سے زمانت خارج ہونے پر ملزموں کا فراہ ہونا کوئی نئے واقع نہیں ہے آئے روز یہاں پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ملزم کی درخواست زمانت خارج ہوتی ہے پولیس پکڑنے کی کوشش کرتی ہے تاہم وہ قلعہ جو ہیں وہ عام طور پر جو ملزم ہے اس کو پرار پڑا دیتے ہیں یہاں ملزم خود ہی پولیس کے خوف سے بھاگ جاتا ہے آج بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں جہاں پہ جسر شہرام سروز چودی کی عداز میں فراہ کے ملزم کی درخواست زمانت کا سماعت تھی سکاری وکیل نے کہا کہ پولیس کی تفسیش میں یہ قصور وار ہے اس کی زمانت خارج کی جائے تھا اس کا تاگر اس کا جسمانی روان لیا جا سکے عداز نے دونوں پھریک اینکہ وقلہ درخواست زمانت خارج کی زمانت خارج ہوتے ہی ملزم نے دور لگا دی تاہم وقلہ نے اور جو پولیس ہے اس نے پکنی کی کوشش کی اور ملزم جسا ان کو چکمہ دے کر ہتاہ ہائی کو سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ایک اور اہم خبر ہے ایسی رائی ونڈ کے جانب سے کاروائی عمل ملائی گئی ہے پرائیس ایکٹ کے خلاف فرضی پر کارپور ایمپوریوم مال کو ایک لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے کیا کاروائی کی گئی ہے بسام سلطان سے جانیں گے بسام بتائیے گا کیا کاروائی عمل ملائی گئی ہے جی بلکل گراف روچی کے خلاف دلہ انتظامیہ کے افسران جو ہے وہ بلکل متحرک ہیں جو ایسی اسیسن کمیشنر رائی ونڈ ہیں ادنان رشید ان کے جانب سے ایمپوریوم مال کے اندر جو کاروائی فو کے نام سے دپارٹمنٹل سٹور رن کیا جا رہا ہے وہاں پر جو ہے وہ ڈی سی کاؤنٹر کا اور اس کے ساتھ جو پرائیس کے حوالے سے جو ہے وہ چیکنگ کی گئی ڈی سی کاؤنٹر پر اشیاء ضروریہ کے فرامی کا بھی جائزہ لیا گیا کالٹی اور جو مایار تھا اس کو بھی چیک کیا گیا جو گراف روشی تھی اس کی جو ہے وہ یہ پائی جانے کے اوپر جو ہے وہ کارے فو کو ایک لاکھ روپے کا جو ہے جرمانہ آئیت کر دیا گیا ہے اور یہی بتانا تھا اسیسن کمیشنر کے جانب سے کے علاقے میں جہاں پہ بھی گراف روشی کے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے تو ایک لاکھ روپے کا جو ہے وہ جرمانہ آئیت کیا گیا ہے کارے فو جو دیپارٹمنٹل سٹو رہے ایمپوریا مال کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک لاکھ روپے کا جرمانہ آئیت کیا گیا ہے اور اسیسن کمیشنر کے جانب سے یہی بتایا جا رہا تھا کہ ان کاروائیوں کو جب تک گراف روشی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اسی طرح جو ہے وہ چاہیے جب تک گراف روشی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اسیسن کمیشنر کا یہ کہنا یہ کاروائی ہیں اسی طرح سے جاری رہیں گی اور احتساب عدالت سے خبر آپ تک پہنچائیں گے منی لانڈرنگ کیس کی سمات منی لانڈرنگ کیس کی سمات گیارہ نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے جیل میں ٹرائل کے لیے ڈی جی نیٹ کی جانب سے ریپورٹ جمع عدالت کو سمات کا اختیار ہے جو حکم دیا جائے گا عمل کریں گے ریپورٹ میں ایسا کہا گیا بتائیں کیا سمات جیل میں کی جائے رائے دیں عدالت کی جانب سے کہا گیا جج نے چار وعدہ معاف گواہوں کے بیانات کی کوپیاں فراہم کر دی چار وعدہ گواہوں کی کوپیاں وکیل امجہ ترویز نے وصول کی شیباز شریف حمدہ شیباز نے کوپیوں پر دستخط کر دیئے اور احتساب عدالت سے آپ کو خبر دیں گے جی جہاں پر نواز شریف اور شیباز شریف میں ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا ذرائق کے مطابقے بتایا گیا سابق وزیراعظم نواز شریف نے شیباز شریف کی صحت سے متعلق گفتگوں کی میاں نواز شریف نے اپنے چھوٹے بھائی شیباز شریف کو حوصلہ بھی دیا ذرائقہ کہنا ہے کہ شیباز شریف نے مقدمے میں اب تک ہونی والی تفتیش سے متعلق بھی ان کو آگاہ کیا حمزہ شیباز نے بھی میاں نواز شریف سے ٹیلی فون ایک گفتگو کی ذرائق کے مطابق بتایا گیا آج نائب صدر پاکستان مسلم نگنون مریم نواز بھی ملاقات کے لیے پہنچی حمزہ شیباز اور شیباز شریف سے انہوں نے ملاقات کی اور ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف نے شیباز شریف کی صحت دریافتی ہے ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا ہے میاں نواز شریف نے اپنے چھوٹے بھائی شیباز شریف کو حوصلہ دیا شیباز شریف نے مقدمے میں اب تک ہونی والی تفتیش سے بھی میاں نواز شریف کو آگاہ کیا حمزہ شیباز نے بھی میاں نواز شریف سے ٹیلی فون ایک گفتگو کی ہے جی تو ناظرین یہ تھی نیوز اپ ڈیٹس جو کہ آپ تک پہنچائی ہیں اور اہم خبریں بھی ہم وقتن فوقتن شامل کرتے رہتے تاکہ شہر کی صورتحال سے آپ کو اپ ڈیٹ رکھا جائے کہ شہر میں کون کون سی اہم سرگرنیاں چل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیگمنٹس کے طرف ہم دوبارہ سے بڑھیں گے اور آپ شامل کر لیتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ مان کا حال جی تو ناظرین کرنسی ریٹس کیا ہیں ایک نزدہ ڈالتے ہیں جی تو ناظرین کرنسی ریٹس آپ نے جان لی ہے بریک پہ جانا ہے لیکن اس سے قبل ایک اہم چیز جو کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ شہر میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سموک کے خطرات بھی ہیں اور ساتھ ایساتھ کرونا کیسز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں بہت ہی ڈیٹیل میں سٹویشن آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے شرعہ امباد اب ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہے اس شرعہ امباد کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے احتیاط کس طرح سے بڑھتی ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے وہی پرانی چیزیں ہیں وہی ایس او پیز ہیں جس پر آپ نے عمل درامت کرنا ہے بازاروں میں ضرور جائیے روز میرا کی اشیاء کی خریداری کے لیے ضرور جائیے لیکن آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ ماسک جو ہیں وہ پہن کے رکھنے ہیں ضرورت پڑھنے پر آپ نے سینٹائزر کا استعمال کرنا ہے اور اگر بازار میں رشت زیادہ ہے تو آپ ٹوڑا سا ویٹ کر سکتے ہیں جگہ کھالی ہونے دیجئے پھر آگے بڑھئے ڈسٹنس مینٹین رکھیں اس سے کیا ہوگا کہ بہت زیادہ چانسز جو ہم دیکھتے ہیں کہ وائرس کے سپریڈ ہونے کے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے آئی ہوپ کہ آپ جب بھی بازار جائیں گے اس کا خیال رکھیں گے ہم بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کو جوئن کریں گے سٹے بیدار بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازمہ ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسنل لیں پلدیاتی لوگ جتے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں آننچ ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاؤن کے نام پر لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیزیں دیپریشن کمارے سے پیدا ہوتی ہے وہ نام ہوتی ہے دیکھئے پروگرام سیری ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ صبح دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیری فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہیں ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اقتدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعے رات رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیری فاری ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار جمعے سے ہفار کی رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیری فاری ٹو پر وہ شہر کے جان لیوہ دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں برے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے اس حصے میں ہم جو آج کا ٹاپک ہم نے سیلیکٹ کیا تھا میں نے پہلے بھی سوشل میڈیا کے سو اپنے ناظرین تک یہ چیز پہنچا دی تھی کہ آج ہم سکن کے مسائل ڈسکس کرنے والے ہیں سبھی لوگوں کا یہ موسٹ فیورٹ ٹاپک رہتا ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سکن ایشیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں بہت ساری خواتین جو ہیں وہ تیار بیٹھ جاتے ہیں نا صرف خواتین بلکہ آپ کو مرد حضرات بھی بہت زیادہ کانشیرس ہے اپنی سکن کے معاملے پر تو ہم اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے ابھی احتساب عدالت کے باہر آپ کو لیے چدر پاکستان مسلم اگنون مریم نواز روانہ ہو رہی ہیں احتساب عدالت کے باہر کے مناظر ہیں مریم نواز یہاں پر آئیں تھی اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی آج پیشی تھی اظہاری رکجہتی کے لیے ان سے ملاقات کے لیے آئیں تھی ان سے ملاقات بھی کی حال حوالی دریافت کیا اور موجودہ صور اتحال پر انہوں نے بات چیت بھی کی شہباز شریف سے اپوزیشن لیڈر سے اور اس کے بعد اب وہ احتساب عدالت سے روانہ ہو رہی ہیں احتساب عدالت کے باہر کے مناظر ہیں بڑی تعداد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کارکن بھی موجود ہیں جو کہ ان سے اظہاری ایک جہتی کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں سیکیورٹی کے بھی سکترین انتظامات ہیں مریم نواز احتساب عدالت سے باپس روانہ ہو رہی ہیں سو ناظرین مریم نواز روانہ ہو گئی ہیں مناظر آپ کو دکھائے اور ہم آج جو بات کرنے والے ہیں وہ ہے جی سکن کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے جدید طریقے کار سے بہت زبردست ہو رہا ہے یہ آپ کو میں بلکل نہیں بتانے والی بلکہ یہ بتائیں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہوں گے ڈرمٹولوجس ہیں سکن سپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر حارون نبی انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم والیکم اسلام کیا حالی آپ کا ٹھیک ٹاک آپ بلکل ٹھیک ٹاک ہیں بلکل ٹھیک آپ سنائیں اللہ کا کرم ہے ڈاکٹر حارون نبی کے لیے آج سپیشل سپرائز کیا ہے ہمارے پاک موسیقی موسیقی جی دو ناظرین یہ تھا ڈاکٹر حارون نبی کے لیے سرپرائز آپ کو پسند آیا ہے ہمارے جو مہمان ہوتے ہمارے لیے بہت زیادہ سپیشل ہوتے ہیں بہت شکریہ کہ آپ نے یاد رکھا نمبر ایک اور دوسرا میں حیران ہوں کہ آپ نے انسینٹ اتنی خوبصورت ویڈیو کیسے بنائی یہ کریڈٹ آئیشہ کو اور ہماری ٹیم کو جاتا ہے جی بہت زبردست تھا بہت شکریہ بہت شکریہ میں آپ کا ناظرین کا اور سیٹی فارٹی ٹو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یاد رکھا تھانکیو سو مچ ڈاک ساب تھانکیو سو مچ سو ڈاک ساب آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کریں گے لیزر کے ذریعے ہم نے سکن کے جو ٹریٹمنٹ ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں کہ جدید طریقہ علاج کیا ہے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ لوگ اپنے لپنٹ کرا رہے ہیں مختلف کریم کا استعمال کیا جا رہا ہے میڈیسن کا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن آپ تو یہ مشکل ہی نہیں رہا کیسے ہے جی بتائیے گا یہ میں آج آپ کے لئے دو نئی جو ٹریٹمنٹ ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا ایک ہمارا جو سب سے پرانا ایک مسئلہ جو چلا رہا ہے لیزر ہیر رموول اور اس میں اکسر ہمارے لیے یہ پرابلم ہوتا تھا کہ سکن کلر، ہیر کلر اور انڈرلائنگ ہارمونل پرابلمز ان ساروں کی وجہ سے بہت زیادہ سیشن لیزر ہیر رموول کے چاہیے ہو بلکل اس سے یہ بار بار بھلایا جاتا تھا لیکن اب جو لیٹسٹ جو اب ڈیوائز ہے وہ ہے ٹری ڈی لیزر ہیر رموول اور یہ سپرینو کا ٹائٹینیوم لیزر ہے جو اس وقت دنیا بھر میں سب سے مشہور ہے اور مشہور کے علاوہ سب سے افیکٹیو ہے کیونکہ یہ تین لیزر کا ایک کمبینیشن ہے ہر طرح کی سکن کلر اور ہر طرح کے ہیر کو ہر لیول پہ ہٹ کرتا ہے پہلے جتنے بھی ہمارے ڈیوائز تھے جو ہمارے سکن کے لیے سیف تھے وہ اتنا کمپلیٹ ہیر ڈسٹرائی نہیں کرتے تھے جتنا یہ سپرینو ٹائٹینیوم یہ ڈسٹرائی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اب جو اس کو اب لیٹس ٹری ڈی ہیر رموول کہتے ہیں یہ زیادہ کمپلیٹ ہوگی زیادہ ارلی ہوگی کن لوگوں کے لیے دوک ساب یہ افیکٹیو ہے آپ کن کو سجیسٹ کرتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ہیر رموول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی سکن نیٹ لگے تو کس طرح کے لوگوں کو آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں یہ میں آپ کو کہوں گا کہ جو ہے نا سلیکشن آف پیشنٹ یہ بہت امپورٹن ہے ہر پیشنٹ جو ہمارے ادھر چونکہ اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کا زمان ہے اور سوشل میڈیا نے اور ہائی ٹیک کیمراز نے ایک ایک بال ایک ایک ڈیفیکٹ جو ہے نا وہ کلیر کٹ دکھاتے ہیں تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے جب پیشنٹ اس کے پیسے پڑ جاتے ہیں تو تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پیشنٹ جن کے بہت فائن فز ہیر ہو اس کی ریموول کے لیے کوشش نہ کریں کیونکہ اس میں پھر وہ ایک تو خود بھی تنگ ہوں گے اور ڈاکٹر کو بھی پریشانی ہوگی تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور یہ سوال کریں کہ کیا میں ایک اچھا کینی ڈیٹ ہوں لیزر ہی ریموول کے لیے یا میں اپنے شوق کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو دونوں ڈاکٹر اور پیشنٹ تنگ ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک ڈیفرنٹ لیزر ہوتا ہے جو کہ فائن ہیر کے لیے ہوتا ہے اور اس کو ریولائٹ کہتے ہیں لیکن ان پیشنٹ کو بے شمار مینٹیننس سیشن چاہیے ہوتے ہیں تو یہ میں ان پیشنٹ کو ریڈ ٹی پیشنٹ کہتا ہوں جو یہ شوقیاں یا جس کو کہتے ہیں شوق کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو وہ خود کو بھی مینٹلی پرپیر کریں کہ اگر میں یہ ٹیٹمنٹ کر رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے ملٹیپل سیشن چاہیے ہوں گے مینٹیننس کے لیے تب کہیں جا کے مسئلہ حال ہوگا جو نارمل میں جن پیشنٹ کو کہتا ہوں جن کے ٹھک ہیر ہوتے ہیں بلیک ہیر ہوتے ہیں ان پیشنٹ میں تو یہ لیزر جانا میجک کا کام کرتے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو ایک بات کلیئر کٹ بتانا چاہوں گا کہ کم از کم دس سے بارہ سیشن چاہیے ہوتے ہیں میں اسی طرح بھی آنے والی تھی کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جدید لیزر ہے یہ اور اس کے لیے کتنے سیشن درکار ہوتے ہیں یہ اس میں جو ابھی تو بی ویری آنیس کیونکہ میں ہر جب نیا ڈیوائیس آتا ہے اس کو سکس منس تک ٹوٹلی ایولیٹ کرتا ہوں تو پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا لیکن جس طرح پہلے میں ہر پیشنٹ کو اور ہر پروگرام میں یہ بات کہتا تھا کہ دس سے بارہ سیشن چاہیے ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس نئے ڈیوائیس کے ساتھ ہمیں میرے خیال کہ چار سیشن کی تو لیوریج ملنی چاہیے اور تاکہ ہم ارلی پیشنٹ کو جو ہے نا فارغ کر سکے اور وہ اپنے ڈاک ساب یہ بھی پاسیبل ہے کہ اس سے آپ کے گھروت جو ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹائم ٹو ٹائم اس میں تو لیزر ہیر ریموول کا لفظ اس کو ختم کرنا چاہیے لیزر ہیر ریڈکشن کو یوز کرنا چاہیے کہ بالوں کو کم کرنا یہ زیادہ ایک اچھی اپروپریٹ ٹرم ہے اگر میں کہوں کہ لیزر ہیر ریموول کیونکہ اگر جب ہم لیزر ہیر ریموول کہتے ہیں تو پیشنٹ ہمارے پاس یہ ایکسپیکٹیشنز لے کے آتے ہیں کہ ان کے اگر سو بال ہیں تو سو کے سو بال ختم ہو کے زیرو ہیر پر آجیں لوگ سمجھتے ایک دم سے کوئی جادو ہو جانا چاہیے ڈاکسر مشین ہم دکھا رہے ہیں مجھے کچھ اس کا طریقہ استعمال بتائے گا ٹریٹمنٹ آپ کس طرح سے کرتے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ 3D آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ ابھی اس میں 3D کا مطلب ہے کہ ہر ہیر اور دوسرا یہ کہ ہر لیول پہ جو ہیر ڈیپٹ ہے اس کو یہ کریکٹ کرتے ہیں اور اس پہ اٹیک کرتے ہیں ورنہ صرف ہم جو ڈیپر لیئر تھی ہر کی اس پہ اٹیک کرتے تھے اور اس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ ہمیں سیشن چاہیے کرتے ہیں لیکن اب اس لیزر کی وجہ سے جو کہ ورڈ اوور نمبر بن ہے اور اس میں 3 in 1 لیزر ہیں تو اس کی وجہ سے آئی ہوپ کہ پیشنٹس کو بہت جلدی اور بہت پرمننٹ ہر ریڈکشن ملے گی تو درکس اب یہ بھی کیا لائٹ کے چھوئی سارا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جی لیزر is a لائٹ ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہی ابھی تک سب سے پرمننٹ ہر ریڈکشن یہی کرتے ہیں اور جب بھی کوئی پیشنٹ آپ کے سا پاس آتا ہے کیونکہ سکن کا معاملہ ہوتا ہے پہلا قویسچن یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نیا ٹریٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوگا تو یہ بھی بتائے گا اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں 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 اس میں یہی تو سب سے پہلے جو چیز انہوں نے سامنے رکھی ہے سب سے سیف ہے یہ سب سے سیف ہے کہ اس میں جب ہم پیرامیٹر سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ ہم سے خود پوچھتا ہے کہ پیشنٹ کی سکن کلر کیا ہے بالوں کی ٹائپ کیا ہے تو مشین یا کمپیوٹر خود ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ اس پیشنٹ کو کونسی انرجی یا کونسی سیٹنگ چاہیے تاکہ سائیڈ افیکٹ کا چانس کم سے کم ہو اور دوسرا ہیس میں یہ کہ انہوں نے یہ جو یہ لیزر ہے فرس ٹائم ہے کہ یہ لیزر آن لائن بھی ہے آن لائن کا مطلب ہے کہ یہ بیک اینڈ پر اپنی کمپنی کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے صحیح تو اگر میں کوئی ایسا پیرامیٹر یوز کر رہا ہوں گا تو مجھے آٹومیٹک وارنگ آئے گی واہ 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 یا تو اس ایم ایسے کہ آپ یہ جو سیٹنگی یوز کر رہے ہیں یہ آپ کے پیشنٹ کے لیے ڈینجرس ہو سکتی ہے تو یہ ایک اس کا فرسٹ جو ہے نا فرس ٹائم ہمیں ایک وہ چارم ہے کہ فرس کیا کہ آپریٹر بائی مستیک یا پیشنٹ کے کہنے پر کوئی زیادہ ہائی انٹیسٹی یوز کرے تو اس ڈینجر کو بھی یہ سٹاپ کر دے تو میرا خیال ہے کہ یہ فرسٹ لیزر ہے پاکستان میں اور کچھ عرصے میں انشاءاللہ جتنے بھی ڈرمیٹولوجیسٹ ہیں تو وہ بھی ایکوائر کریں گے تو ہمارے پیشنٹس کو بہت زیادہ اس ٹری ڈی لیزر ہیر ریمووال کا فائدہ ہونا شروع ہو جائے بلکل ایسے ہی اچھا ڈاکس آپ بہت سارے لوگ اس وقت آپ کو سن بھی رہے ہیں اور اس نئی چیز سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہ بھی رہے ہوں گے کہ وہ لیزر کروائیں اب ہمارے ہاں ڈیفرنٹ سکن ٹائپس ہیں کچھ لوگوں کی سکن پر پیمپل بھی ہیں موسم کی تبدیلی کے اثرات بھی ہو جاتے ہیں سکن بہت زیادہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایسے میں آپ ٹھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ سکن ٹائپ کیا ہے اس کو لیزر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کون سی سکن ٹائپ سب سے زیادہ سوٹیبل ہے تاکہ لوگوں کو اس میں آسانی ہو جائے ہماری سکن ٹائپ میں لیزر بہت افیکٹیو رہتا ہے بس اس میں ایک یہ کہ میں اپنی گاڑی کو کس پیڈ پہ چلاوں گا 140 کے حساب سے 140 کلومیٹر پر آر کے حساب سے جو کہ اس کا مطلب ہے کہ تیز چرا رہا ہوں تو میں کوئی ایکسیڈنٹ کر سکتا ہوں ایکسیڈنٹ کا کیا مطلب ہے کہ پیشنٹ کی سکن برن ہو جائے اور اگر ایک دفعہ سکن برن ہو جائے تو کئی دفعہ وہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ اتنا ڈیپ سکار چھوڑتی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا تو اس لئے بھی کیرفل جب بھی آپ لیزر کرائیں خاص طور پر ہیرنگول لیزر اس کا ایک ایک پرابلم آج کل ہو گیا کہ بیوٹیشنز نے بھی اور کچھ کویکس نے بھی اب یہ لیزر رکھا ہے تو آپ پہلے اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کیا آپ سرٹیفائید ڈرمیٹالوجیسٹ ہیں کیا آپ ایک سرٹیفائید پلاسٹک سرجن ہے تو تب تو آپ ان سے لیزر کرائیں اور ادر وائز نہ کرائیں کیونکہ دیکھیں آپ جب ایون اپنا ہیر کٹ کراتے ہیں یا اپنا میک اپ کراتے ہیں کپڑے چلواتے ہیں کتنا آپ کانشیوس ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جو کام میرا کار ہے سب سے جو سپیشل کام کرتا ہے وہ ہونا چاہیے تو آپ کائنڈلی اپنے ڈاکٹر سے جہاں بھی ہیں آپ ایک دفعہ ضرور ایک سوال کریں کیا آپ سرٹیفائید ڈرمیٹالوجیسٹ ہیں جو آپ کیا کلینک ہے سرٹیفائید ہے یا نہیں ہے بالکل اور اگر ایک ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے تو یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی سپیشل چیز ہے جو سب سے پہلے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے پوچھنی ہے ٹریٹمنٹ کرانے سے پہلے تو ڈاکٹر آپ ہمارے ساتھ موجود ہے گفتگو کا سلطلہ ہم مزید آگے بڑھائیں گے لیزر ٹریٹمنٹ جب آپ کا مکمل ہو جاتا ہے تو سب کا یہ یہ کنسرن ہوتا ہے کہ اب ان کی سکن جو ہے وہ اگلو کرنی چاہیے اس کے لیے بعد والے سٹیپ کیا ہوتے ہیں ڈاکٹر ساب سے ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد آپ کو جوئن کریں گے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لوگوں کو گندوں ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹس نہ لیں بلدیاتی لوگ جو تھے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں اور انچ ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ دون کے نام پر لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگ دون کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے خروش نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ صبح دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہیں ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جھمی رات رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار جمعے سے اتوار کی رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر وہ شہر کے جان لیوہ دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں ہم کرتے ہیں ان کا پردہ باش جالی مسنوات بنانے والوں سے دھونگی پیروں تک ہم جا لیتے ہیں سماد کے دشمنوں کو رنگے ہاتھوں ہم دکھا دیتے ہیں سچ سارے شہر کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہے مجرم کون مجرم کون دیکھئے جمعہ سے اتوار کے شام چھے بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر حارون ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جدید لیزر ٹریٹمنٹ کیا ہے بہت زبردست انداز میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے بہت سارے لوگ جو پریشان رہتے ہیں سکن پر اپنے غیر غیر ضروری بالوں کی وجہ سے وہ یہ ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں انتہائی سیف ہے اب آپ کی سکن پسٹما کیسے نظر آئے گی یہ ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے ڈاکٹر صاحب بتائیے گا اس ٹریٹمنٹ کے بعد ایسا تو نہیں ہوتا سکن تھوڑی ڈرائی ہو جاتی ہے یا کوئی مسائل ہو جاتے ہیں اور پھر گلوئنگ سکن ہونی چاہیے سب کا خواب ہوتا ہے وہ کس طرح سے پورا ہوگا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک تو پہلے یہ بات ہے کہ لیزر کی کانٹینویشن میں آتے ہیں لیزر ہی ریموول کے بعد کچھ پریکاشنز ہیں جو آپ کو لینی چاہیے ایک تو سن بلوک بہت ضروری ہے جو کہ آپ نے ایک ریگلر اپنی روٹین میں رکھنا ہے کہ ہم سن بلوک کو بھی لائٹ موڈ میں لیتے ہیں تو سن بلوک ضرور یوز کریں اور ہمارے پاس تو آج کل بیس والے سن بلوک بھی موجود ہیں اگر آپ نے میک اپ کرنا ہے تو آپ بیس والا سن بلوک یوز کر سکتی ہیں اور اسی طرح فرس ٹو ڈیز کے لیے ہم پیشنٹس کو عام طور پر انٹیبارٹک انٹیرویڈ کریم لگاتے ہیں پر ون ڈے تاکہ برن ہونے کا ریڈنس کا زیادہ چانس نہ رہے کچھ پیشنٹس کو جن کے بہت ٹھک ہیر ہوتے ہیں ان میں کئی دفعہ لیٹر آنلی فر فیو ڈیز چھیک اور اگر آپ ایک کوالیفائیڈ ڈاکٹر سے اپنا لیزر ہیر ریموول کرا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر نہیں پلیز آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں کیونکہ یہ بہت خطرنات بھی ثابت ہو سا اب تو ماشاءاللہ یہ کہ ہمارے کوالیفائیڈ ڈرمیٹولوجسٹ بہت ٹرین ہائیلی ٹرین ڈرمیٹولوجسٹ ہیں تو آپ تھوڑی سی وہ جسے کہتے ہیں بچت کے لیے اپنی سکن کو رسک پہ نہ ڈالیں تو یہ میرا میسیج ہے صحیح یہ بہت بردست چیز ہے جی آپ کو سکن پہ رسک نہیں لینا چاہیے ڈاکٹر کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور دوسرا آپ نے کہا کہ فریشنیس کے لیے کیا کرنا چاہیے لیکن اس سے پہلے میں ایک میسیج ضرور دینا چاہوں گا جو میں پہلے دینا چاہتا تھا وہ میں بھول گیا وہ یہ ہے کہ آج کل پھر کوویڈ نائنٹین بہت تیزی سے پھیل رہا ہے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب اپنا خیال ضرور رکھیں ماسک اس کا استعمال ضروری ہے اور بار بار ہاتھ دھونا یہ بھی بہت ضروری ہے تو یہ دو چیزیں آپ بار بار اپنے ناظرین کو میں ایک سپیشل میسیج دوں گا کہ نیکس ٹو منس آر ویری کرٹیکل بلکل تو آپ پلیز اپنا خیال ضرور رکھیں اور میں نے اپنے کلینک میں ہر انٹرنس پہ ہر دور پہ یہ ایک میسیج لگایا ہے کہ نو انٹرنس ویڈاؤٹ ماسک اور سینیٹائزر تو پلیز اپنا خیال ضرور رکھیں کہیں بھی جائیں اور اس کا نیکس ٹو کے لیے بلکل یہ بہت زبردست میسیج ڈاک ساب نے دیا ہے ڈاک ساب آب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سموگ کی میں تھوڑی سے ڈسکس کرنا چاہوں گے کس حد تک سموگ ہماری سکن کے لیے خطرناک ہے اگر ہم ماسک پین کے باہر نہیں نکلتے سکول کالوجیز انورسٹیز بہت ساری لڑکیاں جا رہی ہیں جن کا ایک سپوریر باہر بہت زیادہ ہے نقصان ہے کیا اس کا سکن جی جی بالکل ہے اس پہ ہم نیکس ٹائم ایک پورا جب کریں گے تو یہ اس پہ ڈسکشن ضرور کریں گے اور میں آپ کو واپس فریش سکن کے طرف لے کے جاتے ہیں جو آپ نے کہا کہ فریشنیس کیسے آئے گا تو فریشنیس کے لیے ایک تو اپنی ٹرپل ریجیم ہے اس کو میں ناظرین کو کہوں گا ضرور ایڈاپٹ کریں تو اس کے لیے تو ڈرمیٹالوجیسٹ کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ ایک دفع اپنی سکن ٹائپ دکھا دیں تو اس کا بہت فائدہ ہے تو اس میں تین چیزیں ہیں ایک اچھا سن بلوک ضروری صبح کے وقت صحیح ٹھیک ہے شام کے وقت اچھی وائٹمن سی کریم ٹھیک ہے اور رات کے وقت ایک اچھی ریٹینال بیسٹ کریم یہ تین چیزیں اگر آپ اپنی روٹین میں رکھیں تو آپ کا سکن ڈیمیج منیمم ہو جائے گا صحیح یہ بہت زبدست چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں اور کچھ زیادہ اس کے لیے ایکسٹر آپ کو ایفرٹ بھی نہیں کرنے پڑے گی ڈاکس اب بہت زیادہ لوگ مٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں اس پہ بھی ایک جدید چیز آپ نے مطارف کروائیے کیا ہے میں جاننا چاہوں جی وہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی آپ سے کہ ہم نے جو ہے ایک پہلے ہمارے پاس جب بھی باڈی کنٹورنگ کے پیشنٹ آتے تھے تو ایک ہی کوئسٹرہ فیٹ کم ہو جائے لیکن اب چونکہ بات اس سے بڑھ چکی ہے تو اب جو اسے ایڈوانس ٹکنیک ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فیٹ بھی کم ہو اور ساتھ ساتھ ہماری مسل ڈیفنیشن بھی تو ہم اپنے مسلز تاکہ شو کریں کیونکہ اب دیکھیں آئی فون ٹویل ف بھی آئے گا اور اس کا ایڈوانس کیمرہ ہو اسی طرح سیمسنگ کا نیا موڈل ہو اور اس میں ایڈوانس کیمرہ ہو تو باڈی کٹس نظر آنے چاہیے بلکل ایسے یہ ایسے یہ جو باڈی کٹس یا ڈیفنیشن نظر آنا پہلے میں سمجھ جا تھا کہ یہ صرف ایک لڑکوں کا شوق ہوگا تو ایسا نہیں ہے تو یہ تو اب جو ہے نا دونوں مل سبھیل کا شوق ہے بلکل ایسے دونوں کا جو ہے نا یہ ایک ڈریم کم ٹرو ہے کہ جی اب ہمارے مسل ڈیفنیشن ہونی چاہیے بلکل تو اس کے لیے جو ہمارے پاس جو لیٹسٹ ڈیوائیس ہے جو آج کے لیے that is ہائی فیمی یہ لیزر سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے یہ ہائی انٹینسٹی فوکس الیکٹر مگنیٹک پلسز ہوتی ہے اور یہ آپ کے ڈیریکٹ مسل پہ ایکٹ کرتی ہے اور فیٹ پہ اور مسل کو بیلڈ کرتی ہے سٹرنٹ کرتی ہے اور تاکہ آپ کے جو مسلز ہیں وہ زیادہ نظر آئیں اور ساتھ آپ کی فیٹ کو بھی برن کر دیتے تو ایوریج جو ہے ایوریج ہمارا یہ ہوتا ہے کہ 30% فیٹ ریڈکشن اور 18% یا 20% مسل ماس وہ جو ہے وہ بیلڈ ہونا چاہیے زبادہ صاحب ہمارے پاس ٹائم کے کچھ کمی ہے ہم اس کو ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کر پائے لیکن انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم نے اس کے بھی ضرور بات کرنی ہے اور سموک کے اثرات پر بھی ضرور بات کرنی ہے بلکل ٹھیک تھانکیو سو مچ یہ جو جادوی چیزیں ہیں اس کے بارے میں لوگ تو جان کے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے اور ضرور آپ سے رابطہ بھی کریں گے تھانکیو سو مچ آپ کے بعد کا بہت بہت شکریہ ناظرین ہم ڈریک لیں گے ڈریک کے بعد آپ کو جوئن کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں پلدیاتی لوگ جہاں تھے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بٹائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں آرنچ ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو کاغل بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیز دیپریشن کے لئے سے پیدا ہوتی ہے وہ نہ اونیتی ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے اس حصے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں فاسٹ کیبل سے متعلق کیا ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں سارفین کا فاسٹ کیبل کس طرح سے خیال رکھ رہی ہے سارفین کو میاری سہولت کس طرح سے فراہم کر رہی ہے یہ آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ فاسٹ کیبل کا شمار پاکستان کے نمائن الیکٹرک کیبلز مینیفیکٹریز میں ہوتا ہے جو کالیٹی اور انویشن میں نمبر ون ہے اپنی جدید ٹکنالوجی کی بدولت فاسٹ کیبل پاکستان بھر کے بلڈرز انڈ الیکٹریشنز کی اولین پسند ہے تو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ فاسٹ کیبل کے کیا کیا فوائد ہیں کس طرح سے یہ میاری کیبل ہے باقیوں سے مختلف ہے جو سارفین استعمال کر رہے ہیں ان کا اس پہ فیڈبیک کیا ہے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کا تعرف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی ڈائریکٹر آف فاسٹ کیبلز ہیں کمال امجد میاں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے السلام علیکم کیا حال چلے آنکھ کے الحمدلہ تھانکیو سو مچ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی جیسے کہ نمبر ون کالیٹی کی ہے فاسٹ کیبلز اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے ریل کالیٹی جو ہے وہ ہم ناظرین کو اپنا ہمارے کسٹمرز ان کو دیتے ہیں اس میں جو بڑی بیسک بات ہوتی ہے کہ ہم اس میں جو سٹینڈڈ کے مطابق کیبل بناتے ہیں اس میں سٹینڈڈ کے جو ہائیسٹ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو کمپلائے کرتے ہیں پھر اس میں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس نے آپ کی دیواروں کے پیچھے ایک دفعہ لگنے کے بعد پھر آگے پوری ایک جنریشن وہاں پہ چھپے ہونا ہوتا ہے بالکل تو اس میں میک شور کرتے ہیں کہ اس کی پروسسنگ ساری جو سٹینڈڈڈ ہو اور بہترین جو اس کے ایس او پیز ہیں اس کو فالو کریں پھر ایک تھرڈ بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہوتا ہے کہ جو ہر سٹیج کے اوپر اس کی ڈیٹیل میں ایس پر سٹینڈڈ ٹیسٹنگ ہو صحیح اس کی ہنڈڈ پرسنٹ ٹیسٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو کسٹومرز کے لیے ڈسپیچ کرتے ہیں تاکہ جب وہ کسٹومرز کو لگائے تو وہ ایک بار لگائے اور پھر وہ نسلوں چلے صحیح مجھے بتائے گا تحفظ یقینی بنانا بہت زیادہ ضروری ہے تو پاسٹ کیبل یہ کس طرح سے انشور کرتی ہے کہ جو سارف اس کو استعمال کر رہا ہے اس کا تحفظ بھی یقینی بنائے جائے گا جی آپ نے بڑا ایمپورٹنٹ کیا ہے کیونکہ اکثر ہم سنتے ہیں جی کہ وہ شارٹ سرکل کے لیے مسئلہ ہو گیا ہے اس میں دو ایلیمنٹ ہے ایک ہے کیبل جو کہ پرودکٹ آپ یوز کرتے ہیں اس میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اس کی ہنڈڈ پرسنٹ ٹیسٹنگ کر کے پھر اس کو کسٹمر کے کسٹمر کو سپلائے کرتے ہیں تو وہ ایک ایلیمنٹ جو ہم اس کو ہنڈڈ پرسنٹ کمپلائنس کرتے ہیں اور میک شور کرتے ہیں کہ جو پرودکٹ ہے وہ بالکل صحیح ہے دوسرا ایک ایلیمنٹ جس میں انفرچنلی بہت زیادہ ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب کیبل لگائی جاتی ہے تو ایک پراپر جو ڈیزائن ہے جو اس کا پاور لوڈ کا ڈیزائن ہے اس کے مطابق ایک تو اس کو لگائی جائے پلس لگانے والا جو ہے نا اس کی ٹرمینیشن صحیح کرے اس کے جوائنٹ صحیح کرے اس میں انفرچنٹلی جو ہے نا بعض دفعہ ہم جو یوزر ہے وہ بھی جو ہے نا احتیاط نہیں کرتے کہ ایک ہم نے چیز لگائی ہے پھر پانچ سال بعد وہاں لوڈ انکریز ہو گیا ہے پہلے آپ نے چھوٹا اس ہی لگایا ہوا تھا پھر آپ نے بڑا لگا لیا ہے یا آپ نے اور چیزیں کر لی ہیں تو اس کو آپ نہیں کرتے اس کی وجہ سے تحفظ میں کمپرومائز ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو ہم اکثر اپنے یوزرز کو ہم گائیڈ کرتے ہیں جیسے جب بھی ہم سپلائے کرتے ہیں تو ساتھ ہماری ایک یوزر گائیڈنس جاتی ہے جس میں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کون کون چیزوں کی احتیاط کرنی ہے تو میک شور کہ آپ یہ کیبل صحیح طریقے سے اس کو انسٹال کریں تو آپ کے آپ کا جو تحفظ ہے وہ یقینی منایا ہے صحیح اچھا اس کا کوئی ٹائم فریم بھی ہے جس کے بعد آپ یوزر کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ اب آپ کو تھوڑا سا چینج جیسا کہ آپ نے کہا کہ پہلے آپ نے اے سی جو تھا وہ چھوٹا لگایا تھا بعد میں بڑا کر لیا پھر آپ کی الیکٹرانکس اشیا جو ہیں ان میں بھی مزید اضافہ ہو گیا تو اس کے لحاظ سے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اس کو چینج کرنا پڑتا ہے کیبل کو یا نہیں یہ ویسے تو چینج نہیں کرنا پڑتا جیسے آپ جیسے فرض کریں آپ کا ایک گھر میں ایک آپ کا لیونگ روم ہے اب اس میں اگر آپ نے چار بلب لگائے ہوئے تو ہارڈی ہے چانس کہ آپ چار بلب سے اس کو چھے پہ لے کے جائیں گے اور وہ اتنا کم اس کا والٹج ہوتا ہے کہ فرق بھی نہیں پڑتا لیکن اگر آپ نے گھر میں ایک میجر چینج کی ہے جس میں آپ کا لوڈ انکریز ہوا ہے تو اس وقت آپ کو اپنا جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے جس سے آپ گھر ڈیزائن کرتی ہیں اس کا الیکٹریکل کنسلٹ ہے اس کو کنسلٹ کرنا چاہیے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اچھا آپ کا لوڈ اتنا انکریز ہو گیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے ریال کالیٹی کیبل سے مجھے بتائیے گا کیا مراد ہے جی جیسے میں نے ذکر کیا ریال کالیٹی کیبل سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہر کہتے ہیں جی میں بالکل بیس چیز دیتا ہوں میں یہ کرتا ہوں ریال کالیٹی سے مطلب یہ کہ یہ ایک انجنرنگ پروڈکٹ ہے اس کو ایک سٹینڈڈ کے مطابق بنایا جاتا ہے اس سٹینڈڈ میں جو ریکوائرمنٹ سے ان کو کمپلائے کی جاتا ہے فار ایکزمپل سب سے پہل امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جن پروسس جس پروڈکٹ کو جن مشینز پہ جس ٹکنالوجی کو یوز کر کے بنا رہے ہیں وہ بیسٹو تو پاکستان میں الحمدللہ we as company are the only company جن کے پاس latest کیبل منفیکچرنگ ٹکنالوجی ہے وہ available ہے پاکستان میں پہلا جو پلانٹ اسی سی وی ٹکنالوجی جس کو کہتے ہیں وہ پاکستان میں فاس کیبل لے کے ہیں دوسرا اس کو میک شور کریں کہ آپ کا جو منفیکچرنگ پروسس ہے جو میٹیریل آپ یوز کریں وہ ہنڈر پرسن ایس پر سٹینڈر ہوں اور تیسرا element یہ ہے کہ آپ انشور کریں کہ آپ اس کی جیسے میں پہلے ذکر کیا کہ آپ اس کی سیٹیفکیشن آپ نے ایک چیز کی ہے اس کی سیٹیفکیشن جو ہے آپ آپ ایس پر سٹینڈر بیس سے بیس آپ تھرڈ پارٹی سیٹیفکیشن کریں وہ الحمدللہ ہی ہی پرس کمپنی پاکستان جن کے پاس گولد سیٹیفکیشن ہے کھیما جو لاب ہے تو یہ ہی ہی ریال قوالیٹی کسٹومر کو دے رہے ہیں صحیح ریال قوالیٹی دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کا سارفین کو انتظار رہتا ہے کہ ریال قوالیٹی کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ان کی بچت بھی ہو جائے تو فاسٹ کیبل بچت والا خیال کس طرح سے صادفین کا رکھ دی ہے یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کی کیبل ایک ایک چیز ہے میں اکثر جب لوگ بات کرتے ہیں ان کو کہتے ہوں کہ آپ نے گھر میں اگر ایک کیبل گھر میں لگانی ہے تو اگر دس مرلک آپ گھر بنا رہے ہیں تو زیادہ آپ کی لگے گی جبکہ اسی گھر میں اگر آپ بات روم میں ٹائلز لگائیں گے تو وہ شاید ایک بات روم کی ٹائلز اس سے کہیں زیادہ مہنگی ہوں گی جبکہ یہ جو ہے یہ پوری ایک نسل بلکہ کئی نسلیں جو آگے اس کے گرم کو زندہ رکھے گی گرم کو روشن رکھے گی تو اس کے لیے آپ بیس قوالیٹی یوز کریں اچھا بچت کی جو بات ہے بچت آپ خریدتے وقت اس کی قوالیٹی پہ کمپرومائز کر کے نہ کریں بلکہ بچت آپ اس وقت میں دیکھیں کہ اگر آپ کو بیس کی ملے گی تو آپ بجلی کی بل میں آپ کی بجلی کے لانس کم ہوگا آپ کو کل کو خزان خاصتہ کوئی پرابلم ہوتا ریپلیسمنٹ کسٹ بھی میں کہوں گی ہے کہ آپ پولیٹی پہ واقعی ہم کمپرومائز کر لیتے پیسے بچانے کے چکر میں خیر جیسے جیسے تائم گزر جدت آتی چلی جا رہی ہے بہت زیادہ نئی نئی چیزیں آرہی ہیں ہر کوئی چاہتا ہے جدید چیز جو ہے وہ ہم مطارف کرے ہیں فاسٹ کیبل اس پر کس طرح سے عمل درامت کر رہی ہے جدی ٹکنالوجی کی لحاظ سے آپ اپ ڈیٹ کرتے ہیں اپنی چیز کو بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے ہمارے بہت ضروری یہ چیز ہے کہ ہم جب بھی چیز یوز کرنے لگے تو ہم دیکھیں کہ what is the best available in the market at this time اب دیکھیں کیبل میں بہت زیادہ تکنالوجی میں advancement آئی ہے فر ایسیمپل ہماری ایک پروڈک اس کو ہم کہتے ہیں فاسٹ گرین اب وہ کیبل ہے جس میں ہم جو اس کا میٹیرل جیوز کرتے ہیں وہ انوائرمنٹ فرنڈلی تو یہ نئی جدد جو ہم لے کے آئے ہیں پھر اس طرح جیسے اب آج کل بہت زیادہ فرینڈ ہیں لوگ نیچرل جو انرڈی ہے جو آویلبل ہے سولر نیجی جیسے ہمارے پاس full range پروڈک ہیں جو سولر انرڈی کی لیے یوز کی جاتی ہیں جیس مطلب جو ہے نا وہ فاسٹ کیبل نے لگایا اور الحمدللہ اب آپ یورپ سے یا باہر سے ایک چیز خریدیں یا پاکستان سے خرید لیں یو گیٹ دی سیم رادہ بیٹر کالیٹی آہ بیٹر سیم آہ لیس پرائس تو بہت زبادہ چیز ہے فاسٹ کیبل نام سے ہی جیسے کہ لگتا ہے کہ فاسٹ ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ بار بار آپ یہ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ آپ اگر ایک دفعہ لگا لیں گے گھر میں تو آپ کی نسلوں تک وہ اسی طرح سے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں یہ واقعی کیا فاسٹ ہے اس طرح جی اس میں تو بلکہ فاسٹ سے زیادہ دیر پا ہے فاسٹ تو ہے ہی لیکن دیر پا ہے کیونکہ افیکٹیولی ٹیپیکل میرا اپنا ایکسپیرنس ذاتی یہ ہے کہ جس گھر میں میں پلا بڑا وہ میرے والد صاحب نے بنایا تھا تو اب ایک جنریشن تو وہ گھر نے دیکھی اور اس سے اگلی جنریشن بھی گئی پروڈکٹ ہم ایسی دیتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیبل چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور واقعی وہ نسلیں دیکھیں گی صحیح یہ بہت زبردست چیز ہے دوسرا مجھے یہ بھی چیز بتائیے گا کہ جو بھی کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے اکارڈنگ ٹو کہ اس نے کس طرح سے اپنا گھر ڈیزائن کیا یہ چیزیں کسٹمر سے پوچھنا بہت زیادہ اس لیے جب اس نے اپنا گھر بنانا ہے تو ایک وہ جو نہ آپ کو پتا ہو چیزیں وہ گیپ آ جاتا ہے تو کس طرح سے کسٹمر کو آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ گھر میں کہاں کہاں پر کس کس جگہ یہ یوز ہونی ہے کیبل تو ابیسلی وہ پھر کہیں نہ کہیں مسائل ہو جاتے ہیں تو کسٹمر کے ساتھ یہ گیپ کیا فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی بلکل بڑا اچھا آپ نے کوئیسن کیا ہے کسٹمر اویرنیس کسٹمر ایڈوکیشن بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے اب وہ بڑا ضروری ہے کہ دیکھیں جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جس کا کلر سیلیکشن ہوتی ہے یا جس کا کوئی ڈیزائن سیلیکشن ہوتی ہے اس میں تو کسٹمر بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہے لیکن اس کے لیے کسٹمر عام طور پر چھوڑ دیتا ہے تو ہماری اکثر کسٹمر کو یہ ایڈوائز ہوتی ہے کہ وہ ایک تو کسی پہ نہ چھوڑے اس میں انٹرسٹ لے اور اس کو میک شور کرے کہ وہ جو رکمنڈڈ ہے سٹینڈرڈ اس کے مطابق بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ جب کسٹمر کسی پہ چھوڑتا ہے تو اس کو یہ نہیں یقین ہوتا کہ اس کو واقعی جو ریل کوالیٹی ہے وہ ملی ہے یا اس کو کو کانٹر فیڈ مل گیا ہے اس کو ایڈریس کرنے کی رویس لانچ کی ہے جو کسٹمر کے بے لیویل اس کو ہم کہتے ہیں فاس تصدیق کہ کسٹمر جب کبل لیتا ہے فاس کبل خریدتا ہے تو اس کو ایک سٹکر پہ ایک ہیڈن کوڈ ہوتا ہے کبل کے ساتھ جس کو وہ سکرچ کر کے اگر وہ میسج کرے تو اس کو کنفرمیشن آتی ہے کہ یہ کبل جنون ہے تو اس سے وہ انشور کر سکتے ہیں کہ جو اپنے گھر میں چیز لگنے ایک پرائیس پے کی ہے وہ واقعی جنون چیز لگا رہے ہیں کہ کسٹمر کے ہاتھ میں وہ پاور ہے کہ وہ چیک کر سکتا ہے کہ جو چیز ملی ہے وہ جنون ہے صحیح کوئی فیڈبیک کا بھی آپ کا ہے کہ جو لوگ کسٹمر یوز کر رہے ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو فیڈبیک بھی دیتے رہے ہیں جی بالکل ہمارا ایک پوری کسٹمر ریلیشن دپارٹمنٹ ہے جو کہ کسٹمر سے فیڈبیک ریگولری لیتی رہتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر سے ہمیں لرننگ ہوتی ہے کہ کسٹمر نے کوئی اگر فیڈبیک ہے تو ہم اس سے بہتر کوئی اپنی اپنی فیڈبیک لائے سکتے ہیں اس کے سروس میں بہتر کر سکتے ہیں اور دوسرا ہمارے ویب سائٹ پہ کسٹمر کو ہم انوائیڈ کرتے ہیں کہ کسٹمر آکے وہاں اپنی فیڈبیک دیں بلکل ریوز جب دیتے رہتے ہیں کسٹمر تو بہت سارے نئی چیزیں آپ کو پتا چلتی ہیں کچھ فیوچر پلانز میں آپ کے جاننا چاہوں گی جب لوگ اتنا ٹرس آپ پہ کرتے ہیں اتنا زبدرست کام آپ مارکٹ میں لے کر آتے ہیں تو آپ پہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں تو اس حوالے سے آپ اپ ڈیٹ اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں پلانز بناتے رہتے ہیں آپ کے فیوچر پلان کیا ہے ہمارے دیکھیں فیوچر پلانی ہے ہم وہی بلیو کہ پاکستان میں بہت ضروری ہے کہ ہم لوکل برینڈز کو وہ رسپیکٹ اور وہ ٹرسٹ ان کے لیے بیلڈ کریں کہ ہمارا یہ جو ایک ٹیپیکل ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ only an imported brand only a foreign brand is the best brand وہ ختم ہو الحمدللہ in this journey of 35 پلس years ہم اس سٹیج پہ آگئے ہیں کہ ابھی کیبل انڈسٹری میں پیپل کان گیٹ the best the real quality better than the imported brand from a local brand اور اس کے ہماری ہم کنٹینیوزی اس میں اور ڈیویلپمنٹ کرتے جا رہے ہیں کہ جو دنیا میں کوئی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے ہم اس کو پاکستان میں سب سے پہلے متعارف کرائیں تاکہ پاکستانی کسٹومر جو ہے they always gets the best product which is available in the market at a given point in time صحیح یہ بہت زبادرس چیز ہے کہ آپ نے کسٹومر کا اعتماد بھی بحال رکھنا ہے اور جدد بھی لے کر آنی ہے کسٹومر جو کہ یوز کر رہے ہیں فاسٹ کیبل ان کے لیے کوئی آپ کا سپیشل میسیج اور جو یوز کرنا چاہ رہے ہیں جو اکثر ہوگو تاہ نا کہ اتنا کوئی اہم کام کرنے جا رہے ہیں اپنے گھر کے لیے کیبل کی سیلیکشن کرنے جا رہے ہیں بہت سارے قویسٹنز آپ کے مینڈ میں ہوتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے دوسرا جو یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے میرا بیسک سا میتھڈ ہے کہ اس چیز کو لائٹلی نہ لیں اس کے لیے جس طرح گھر ڈیزائن کرنے میں آکیٹر کے پاس جاتے ہیں یا باقی ساری چیزیں سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو بھی سیلیکٹ کریں لکنگ ایٹ دا ریل پیرامیٹرز جو کہ ان کی رکومنٹ کیے گئے ہیں ان کے آکیٹر کی طرف سے ان کے انجنیرنگ الیکٹریکل کنسلٹنٹ کی طرف سے اور دوسرا میک شور کریں کہ جو ان کو پروڈکٹ ملی ہے وہ جنون ہے know that we have given them that we have empowered them that they can check it وہ اس فسیلیٹی کو یوز کر کے میک شور کریں کہ وہ جنون چیز اچھا اب یہاں پر آ کر بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ سمٹائم لوگ اس چیز پر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ آیا کیونکہ مارکٹ میں آپشنز بہت زیادہ ہیں وہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ نام وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں ایکشلی چیز وہ نہیں ہوتی کیسے انشور کریں گے وہ سارف جو کہ فاسٹ کیبل خرید رہے ہیں کوئی اس کی اثر کی شناکت ہے موجود جی میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم ایک سروس دیتے ہیں اس کو نام ہے فاسٹ تصدیق تو اس میں دیکن دیکن ایک سٹکر ہوتا ہے جو کیبل کے کوائل کے اندر لگا ہوتا ہے اس کو اس میں ایک ہیڈن کوڈ ہوتا ہے اس کو سکریچ کر کے کوڈ کو میسج کریں تو دیکھتے میسج کی یہ جنون ہے ایک تو یہ بہت ان کے پاس اچھی فسلیٹی موجود ہے دوسری ایک بہت امپورٹن چیز ہے جو آپ نے کہا کہ ان کو کیا ایڈوائز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس بھی پارٹی سے وہ کیبل کو انسٹال کر رہے ہیں اس کا بھی میک شور کریں کہ وہ پرفیشنل ہے تاکہ ان کو اچھی پروڈک اچھے طریقے سے انسٹال بھی کیے جائے اور جب تک اچھی چیز کا استعمال بھی اچھا نہیں ہوگا اس کے نتائج نہیں ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے نازل اسی کے ساتھ یہ پروڈکرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سیم ٹائم پر نئے ٹاپک کے ساتھ نئے میمانوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کرے ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں بلدیاتی لوگ جہ تھے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں آرنچ ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شکھ ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیز دیپریشن کے لئے سے پیدا ہوتی ہے وہ نام امیتی ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ صبح دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہیں ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جھمی رات رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار جھمی فیسوار کی رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر وہ شہر کے جان لیوہ دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست ہیں وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں ہم کرتے ہیں ان کا پردہ پھاش چالی مسنوات بنانے والوں سے دھونگی پیروں تک ہم جا لیتے ہیں سمات کے دشمنوں کو رنگے ہاتھ ہوں ہم دکھا دیتے ہیں سچ سارے شہر کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہے مجرم کون مجرم کون دیکھئے جمعہ سے اتوار کے شام چھے بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیٹی فورٹی ٹو پر ہم کیوں دی دیتے ہیں ساتر اس دی کے رہے سیوے پہر گے لوگ کا دے کرائیں دیا گر پاندار آن پر کیان دے لیا گر ڈے ہیں آیا مر کار دنیا میں کونسی جگہ جہاں پر سب سے زیادہ جادہ ہوتا ہے ساتھہ گار اسے کیوں دا ساتھی پوپی بہت جہا دکرندی دیکھئے پروگرم سیٹی پارٹی ٹو ہفتے کی لاتس گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سٹی فارٹی ٹو پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سلام لاہور آپ دیکھیں سٹی فارٹی ٹو اور میں ہوں ہرا سجاد میں ہوں آئیشہ چوہدری شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس کی سمات میاں شہباز شریف حمزہ شہباز ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت پیش جیر میڈ فائل کے لیے ڈی جی نیپ کی جانت سے ریپورٹ شما شہباز شریف کا میڈیکر بنیادی سہولیات سرہم کرنے کا بطالبہ عدالت نے دونوں سیاسی رہنماؤں کی جوڈیشل بریمانڈ میں گیارہ نومبر تک کی توسیح کر دی لیگی رہنماؤں کارکنان کی بڑی تعداد عدالت کے باہر پہنچی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کی گئے مریم نواز کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے احتساب عدالت میں ملاقات شہباز شریف نے مریم نواز کی سر پر شفر سے ہاتھ کرتا مریم نواز نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی خیریہ دریافت کی ملکی صورتحال سے آگاہ کیا مریم نواز نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتوں میں کہا حکومت جمہوری قیادت سے خوف زدہ ہے اپنا سال ایلیکشن کا سال ہے احتساب عدالتی مریم نواز شریف اور شہباز شریف میں ٹیلیفونک رابطہ حمزہ شہباز نے بھی صابق عزیزم کے ساتھ بات شیف کی مریم نواز شریف نے شہباز شریف کی صحت کے بارے میں دریافت کیا چھوٹے بھائی کو حوصہ بھی دیا شہباز شریف نے مقدمے میں اب تک ہونے والی تفتیش سے متعلق آگاہ کیا مہنگائی کے مارے عوام کیلئے بری خبر برال ارگوش کے قیمت سے 29 روپے کی کلو اضافہ ہو گیا شہن میں برال ارگوش 266 روپے کی کلو میں پرو انڈوں کی قیمت 166 روپے کی درجن برقرار اے سی رائیوین اندان رشید کی کاروائی پرائیس ایکٹ کی خلاب ورزی پر کارف اور ایمپوریم مال کو ایک لاکھ جربانہ کر دیا ادنار رشید نے کارف اور ایمپوریم مال میں ڈی سی کاؤنٹر اور پرائیس کے حوالے سے چیکن کی زیلہ انتظام یا زخیران دوسو کے خلاف متحارے ایسی مارڈل ٹاؤن سے شان نصراللہ رانشاہ نے رات گئے گرین ٹاؤن سے چینی کے زخیرہ شدہ 800 بیکس پکڑ لیے چینی کے بیکس کو قبضے میں لے کر کوٹ لفت منڈی گودان منتقل کر دیا گیا شہر میں کرونا کا زور بڑھنے لگا چوبیس گھنٹوں کے دوران 116 نئے مریض سامنے آ گئے کیسز کے کل تعداد 5400 ہو گئی کرونا سے اب تک 925 افراد زندگی کی باسی ہار چکے لاہور میں ایک اور ٹیچر کا کرونا ٹیس مصبت آ گیا گورنمنٹ گرلز ہائر سکول نیپیر روڈ کی ٹیچر تیبہ ارم کی رپورٹ مصبت آ گئی سکول انتظام یا نے ٹیچر کو چھٹیوں پر پھیج دیا محکمہ صحت نے ایجوکیشن آتھارٹی کو مریضہ کا علاج کروانے کی ہدایت کر دی پی ایم ایس افسران چیف سیکٹری کے خلاف سراپاہ اتجاز بازوں پر سیاہ فٹھیاں باغنی چیف سیکٹری کو تبدیل کرنے کا مطالبہ پی ایم ایس کوٹے پر تارینات ڈی ایم جی افسران کو ہڈانے پی ایم ایس افسران کو سیکٹری کمیشنر اور ڈی سی لگانے کا مطالبہ پنجاب حکومت کے ناہلی پر آدمی بینک ناراز اقتصادی ترقیقات رب روپے مانہد کا منصوبہ گھٹائی میں پڑ گیا پروگرام میں سیاہتی مقامات کی مزید بحالی نئی نوکریاں اور دیگر تعمیراتی کام شامل تھے دوہزار سترہ سے منصوبے پر پیش رفت نہ ہونے پر آدمی بینک نے پنجاب حکومت کو دو ٹوک سنا تھی منصوبے پر کام جاری ہے جل بھردیوں کا کام شروع ہوگا پینڈی بورٹ وہ کام کرتے عمل چیئرمن لاہور بورٹ کی تائیناتی نہ ہونے سے امتظامی مسائل جنن نے لے رکے سولہ سو ملازمین کو تنخواہیں نہ ملی تنخواہوں کی عدم ادایگی پر ملازمین نے کلم چھوٹ ہرطار کی دھمکی دے دی مستقل چیئرمن لاہور بورٹ کی تائیناتی نہ ہونے سے بورٹ افسرام بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہائر ایڈیوکیشن سے چیئرمن کی تائیناتی کا مطالبہ میکمہ خزانہ نے سمال انڈسٹریز کو پینشن قیمت میں اداہی سے انکار کر دیا پنجاب سمال انڈسٹریز کی سمڈی واپس کر دی گئی اپنے ذرائع سے وسائل پیدا کرنے کی ہدایت سمال انڈسٹریز نے پینشن کی اداہی کے لیے دو سو ملین مانگے تھے موڈروی زیادتی کیس میں ملزم عابد ملہی انصداتی دہشتگدی عدالت پیش ملزم کو شناک پریڈ مکمل ہونے پر عدالت پیش کیا گیا پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون نے ملزم کی شناک کر لی ہے مقامی ہٹل کو شراب لائسنس اجرا کا معاملہ کرام شرف گوندر کی درخواست زمانت کا تحریری فیصلہ جواری فیصلے کے مطابق ملزم پر اہتی کا ناجوائز استعمال سمیں دیگر الگام ثابت نہیں ہو سکے ملزم کی پانچ پانچ لاکھ کے مچرکوں پر زمانت منطور کر لی گئی فیصلہ جسٹس سردار احمد نئی کی سربراہی میں دو رکمی بینچ نے جواری کیا تاریخ پر تاریخ اب نہیں ملے گی چیف جسٹس کے سائلین کو انصاف کے فرامی کے لیے تاریخ کی اقدامات عدالتوں میں دیوانی دعوی کی سماعت کا طریقہ گار آسان ہو گیا چیف جسٹس کے زیر صدارت پھل کو تیری ترامین کی ملزم کی تھی زیر ارتباہ حکم امتنائی متفرق درخواست شہمہ پر نلٹانے کا حکم دوہزار سترہ سے پہلے کے دائر کیسز کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی کیسز چار ماہ پہ نمٹائے جائیں گے ماسک کیوں نہیں پہنا لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس میں سالیہ نیلم تفتیشی آفیسر پر برہم ملزم کی درخواستی زمانت پر سماعت کے دوران تھانا لیاقت آباد کا تفتیشی آفیسر بغیر ماسک عدالت پیش ہوا جسٹس میں سالیہ نیلم نے پولیس آفیسر کے ماس نہ پہننے پر سی سی پی عمر شیخ کو پوری طلب کر لیا لیٹی ٹی وی خلاف دینے واپس نہ کرنے کا معاملہ متاثرہ خاتون نے دکاندار کے خلاف سالف عدالت دہا جانے کا دعبہ اطائق کر دیا عدالت نے محسس آدی کینٹس کے جی این مالک کو اٹھائیس نومبر کو طلب کر دیا پیف پارٹنر سکولوں کو موافظوں کی ادام اداعی کا معاملہ دوبارہ فیصلے کے باوجود تزدیک شدہ بچوں کی اداعیاں نہ ہو سکیں صدر افسما شبیر حاشمی کا مارس سے اکتوبر تک کے تمام واجبات ادا کرنے جالی بچوں کے نام پر کی گئی کٹوتیاں واپس کرنے کا مطالبہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کرے ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں ملدیاتی لوگ جو تھے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسیز سے مطمئن ہیں آن انشٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے اور الہمرا نے قوانی مرحبا سرکار آگئے ریلیس کر دی ایجزیکٹیو ڈائریکٹر الہمرا سامن راہ نے ریکارڈن کی خود نکرانے کی قوانی کی پول ارفان سلیم نے لکھے موسیقی خالد خان نے دی ہیڈلینز آپ جان چکے ہیں ناظرین نیو سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش شامدید اور بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل ہوگی احتساب عدالت سے جہاں پر منی لانڈرنگ کیس کی سماک کا یہ معاملہ ہے اور شہباز شریف حمزہ شہباز کے جوڈیشنل ویمانٹ میں گیارہ نومبر تک کی توسیح کر دی گئی ہے منی لانڈرنگ کیس کی سماک گیارہ نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ریمانٹ خاتم ہونے پر عدالت پیش کیا گیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو الگ الگ بکتر بن گاڑی میں پیش کیا گیا جیل میں ٹرائل کے لیے ڈیچی نیپ کی جانب سے رپورٹ جمع کروائے گئی جبکہ عدالت کو سماک کا اختیار ہے جو حکم دیا جائے گا عمل کریں گے رپورٹ میں یہ کہا گیا عدالت نے کہا بتائیں کیا سماک جیل میں کی جائے رائے دی جائے شہباز شریف کا میڈیکل اور بنیادی سہولیہ فراہم کرنے کا مطالبہ کہ گاڑی واپس لے لی گئی ہے عمجد پرویز ایڈوکیٹ کی جانب سے عدالت کو آگاہ کیا گیا عمجد پرویز نے کہا کہ گاڑیاں تبدیل کرنے کا مقصد موقع کو تقلیف دینا ہے عدالت تحویل میں ہوں حکومت کی تحویل میں نہیں شہباز شریف کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا کہ جیل میں لیٹا رہتا ہوں گاڑی میں بھی لیٹ کر آیا ہوں آپ نے درخواستی ہے مامنے کو دیکھتے ہیں عدالت کی جانب سے اس موقع پر یہ بتایا گیا ہے فیزیو تھرپسٹ اتحال فراہم نہیں کیا گیا میڈیکل بورٹ ہی آیا تھا شہباز شریف کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ تھیرپی کی سہولت کا بھی کہا لیکن نہیں تھی گئی میڈیکل بورٹ سے مطالق مجھے جمعیرات کو بتایا گیا ہے شہباز شریف کی جانب سے اس موقع پر عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ میں انتظار کرتا رہا لیکن کوئی بھی نہیں آیا میں عدالت میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا گواہوں کے بیان میں میرا تو کہیں نام ہی نہیں تھا اگر آپ کا نام نہیں ہے تو اس کا فائدہ آپ کو ہی ہوگا عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جبکہ جج نے چار وعدہ ماف گواہوں کے بیانات کی کوپیاں ہیں جو کہ فراہم کرتی ہیں اور چاروں گواہوں کی کوپیاں وکیل امجر پرویز نے وصول کی ہیں شہباز شریف حمزہ شہباز نے کوپیوں پر دستخط کر دیئے شہباز شریف حمزہ شہباز کے درخواستوں پر بکرا کو بحث کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ میاں صاحب آپ کو بقتربند گاڑی میں لائے گیا کیا کہیں گے شہباز شریف نے کہا کہ یہ ظلم کی انتہا ہے کوئی بات نہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو الگ الگ بقتربند گاڑی میں عدالت پیش کیا گیا احتصاب عدالت میں مری لانٹرین کیس کی سامات ہوئی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جیوڈیشل ریمانٹ میں گیارہ نیومبر تک توسی کر دی گئی مری لانٹر تک ملتبی کر دی گئی ہے جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بقتربند گاڑیوں میں الگ الگ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو احتصاب عدالت لائے گیا اس موقع پر سیکیارٹی کے بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے جبکہ لیگی کارکنان کے ایک بڑی تعداد بھی کمرہ عدالت کے باہر موجود رہی لیگی رہنما بھی بڑی تعداد میں پہنچے جبکہ مسلم لیگنون کی نائب صدر مریم نواز بھی احتصاب عدالت پہنچی انہوں نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے ملاقات کی ان کی خیریت بھی دریافت کی گئی جبکہ صحافی کی جانب سے سواہ کیا گیا شہباز شریف سے کہ میاں صحاف آپ کو بقتربند گاڑی میں لائے گیا کیا کہیں گے جس پر شہباز شریف نے جواب دیا کہ یہ ظلم کی انتہا ہے کوئی بات نہیں جبکل آپ کو بتائیں کہ احتصاب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سباک کا یہ معاملہ ہے حمزہ شہباز اور شہباز صریف کو الگ الگ بکتر بند گاڑی میں لائے گیا ہے اور اس موقع پر آپ کو بتائیں کہ امجد پرویز کی جانب سے دلائق دے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ گاڑیاں تبدیل کرنے کا مقصد موقع کو تکلف دینا ہے عدالتی تحویل میں ہوں حکومت کی تحویل میں نہیں شہباز صریف کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ جیل میں لیٹا رہتا ہوں گاڑی میں بھی لیٹ کر آیا آپ نے درخواستی ہے معاملے کو دیکھتے ہیں میں سے اس موقع پر یہ کہا گیا ہے جبکہ فیزیو تھرپسٹ اتحار فراہم نہیں کیا گیا میڈیکل بورڈ آیا تھا شہباز صریف کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ تھیرپی کی سہولت کا بھی کہا لیکن یہ سہولت ابھی تک نہیں دی گئی میڈیکل بورڈ سے متعلق مجھے جمعرات کو بتایا گیا ہے شہباز صریف کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا کہ میں انتظار کرتا رہا لیکن کوئی بھی نہیں آیا میں عدالت نے کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا گواہوں کے بیان میں میرا تو کہیں نام ہی نہیں تھا جس پر عدالت کی جانب سے ہی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا نام نہیں ہے تو اس کا فائدہ بھی آپ ہی کو ہوگا جج نے چار وعدہ ماف گواہوں کے بیانات کی کوپیاں فراہم کرتی ہیں شارو گواہان کی کوپیاں وکیل عمجد پرویس نے وصول کی ہیں جبکہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے کوپیوں پر دستخط کر دیئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی درخواستوں پر وقلہ کو بحث کی ہدایت کی گئی میاں صاحب آپ کو بکتر بن گاڑی میں لائے گیا کیا کہیں گے صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا جس پر شہباز ان کی انتہا ہے کوئی بات نہیں یہ گفتگو سامنے آئے شہباز شریف سے مختصر سوال کیا گیا صحافی کی جانب سے اعتصاب عدالت میں آسمانی لانگرن کیس کی سماعت کی گئی ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانٹ میں گیارہ نومبر تک توسی کر دی گئی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہی نتیق شاہی نتیق بتائے گا مزید ریمانٹ دے دیا گیا گیارہ نومبر تک توسی کی گئی کیا مقالمہ ہوا شاہی نتیق سے ہم رابطہ کر رہی ہیں ایک مطبع پھر سے آپ کو بتائیں گے اعتصاب عدالت سے خبر ہے جہاں پر منی لانڈرنگ کیس کی سماعت گیارہ نومبر تک لیے ملتوی کر دی گئی ہے اور شہباز شریف حمزہ شہباز کو ریمانٹ خطو ہونے پر عدالت پیش کیا گیا الگ الگ بکتر بن گاڑی میں انہیں لائیا گیا جیل میں ٹرائل کے لیے بی جی نیٹ کے جانب سے ریپورٹ جمع کروائے گئی اور ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عدالت کو سماعت کا اختیار ہے جو حکم دیا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا عدالت کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا کہ بتائیں کیا سماعت جیل میں کی جائے رائے دی جائے شہباز شریف کا میڈیکل بنیادی سہولیات خرام کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے جس پر امجد پرویز جو کہ ایڈوکیٹر ان کی جانب سے یہ دلائل دے گئے ہیں شہباز شریف کی گاڑی واپس لے دی گئی ہے اس وقت آپ کو بتائیں کہ ترجمان مستمریک نون مریم آرنسیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں مناظرہ ملاظرہ کر سکتے ہیں ترجمان مسلم لیگ نون مریم آرنسیب ہے جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہمراہ کارکنان کی اور وقلہ کی نون لیگ کے وقلہ کی بڑی تعداد بھی موجود ہے ترجمان نون لیگ مریم آرنسیب اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کریں گی اور بریف کریں گی کہ آج احتصاب عدالت میں کیا رماس دیے گئے ہیں اور سیاسی صورتحال پر بھی بات کی جائے گی آپ کو ایک بات پھر سے بتاتے چلیں کہ آج احتصاب عدالت میں مریم آرنسیب کی سماعت ہوئی ہے اور آپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو احتصاب عدالت میں پیش کیا گیا جہاں پر اس کیس کی سماعت ہوئی اور جوڈیشل رماعت میں گیارہ نویمبر تک توسی کرتے ہوئے اس سماعت گیارہ نویمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اس موقع پر آپ کو بتاتے چلیں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے میاں محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بقتربن گاڑیوں میں الگ الگ گاڑیوں میں لائے گیا اور فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے کارکونات کی ایک بڑی تعداد بھی احاطہ عدالت میں موجود رہی مناظر اپنی ڈیلیویجن سکرینز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر حمزہ پرویز ایڈوکیٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کی گاڑی واپس لے لی گئی ہے گاڑی میرے موقع کو تکلف دینا ہے عدالتی تحبیل میں ہوں حکومت کی تحبیل میں ہر کس نہیں شہباز شریف کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا ہے جبکہ احتساب عدالت میں ہونے والے اس مقالمی کے حوالے سے آپ کو بتائیں سے اس موقع پر یہ بتایا گیا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ فیزیو تیرپس تحال فرام نہیں کیا گیا میڈیکل بورڈ آیا تھا شہباز شریف کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا ہے ہمانا رابطہ بحال ہوا ہے شاہین نتیق سے شاہین نتیق بتائیے گا احتساب عدالت سے مزید کی آپ ڈیٹس ہے آج احتساب عدالت کے جد جوازو رسن نے منی لارڈنگ کیس کی وہ یہاں پر سماس کی عدالت میں عمزہ شہباز اور شہباز شریف کو بکتر بند گاڑی میں گاڑیوں میں الگ الگ عدالت کے اندر پیش کیا گیا عدالت میں آج ان کی حاضری کے بعد جو چار گواہوں کے لیے دخواست دی گئی تھی کہ ہمیں ان کی نکول فرام کی جائیں وہ عدالت نے آج ان کو فرام کرتی تاہم وکیل صفائی کی طرف سے کہا گیا کہ جو دخواست دی گئی ہے وہ اس پر فوڈوکاپی ہے لہذا اس پر ہمیں اصراز ہے اس پر عدالت میں چار تاریخ کو بیعث کے لیے بخلا کو بڑایا تاہم عدالت میں ریبمنی لائنڈنگ کیس کی سماس جو ہے وہ گیارہ نومبر تک منتبی کر دی ہے آئندہ گیارہ تاریخ کو فرض جرم جو ہے وہ متوقع ہے عدالت نے کہا ہے کہ فرض جرم جو ہے وہ آئیت کی جائے گی عدالت میں آج شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیشی کے موقع کے اوپر دی جی نیپ کی طرف سے ایک دخواست جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ داخل کروایا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر عدالت اس کیس کی سماس جو ہے وہ جیل میں کرنا چاہے تو ہمیں کوئی اطراز نہیں ہوگا ہم قانون کے مطابق جو ہمیں حکم ملے گا ہم اس کے اوپر عمل درامت جو ہے وہ کریں گے عدالت میں آج کاروائی کے دوران مریم نواز جو تھی وہ سپیشلی تو پر ایزاری ایک جہتی کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ اتصاب عدالت میں آئی انہوں نے آکر شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے ملاقات کی یہ ملاقات جو ہے وہ پنگزہ بیس منٹ جو ہے وہ جاری رہی عدالت میں مریم نواز نے مریم نواز نے شاہنیتی کے سوالے سے تفصیلی طور پر اپ ڈیٹ کر رہے تھے اپوزیشن لیٹر شہباز شریف سے احتصاب عدالت میں مریم نواز کی ملاقات شہباز شریف نے مریم نواز کی سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا مریم نواز نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے خیریت دریافت کی مریم نواز نے شہباز شریف کو ملکی صورتحال سے آگاہ کیا مریم نواز نے گلگت بلتستان الیکشن کے حوالے سے رائے لی جبکہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا سرائے کے مطابق سابق وزرعظم نواز شریف نے شہباز شریف کی خیریت دریافت کی ہے اس ٹیلی فونک رابط کے حوالے سے آپ کو بتائیں میاں نواز شریف نے اپنے چھوڑے بھائی شہباز شریف کو حوصلہ دیا ہے اس بانکہ پر اور اس حوالے سے ذرائقہ یہ بھی بتانا ہے کہ شہباز شریف نے مقدمے میں اب تک ہونے والی تفتیق سے بھی آگاہ کیا ہے مریم نواز شریف کی عدالت نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے اور جس میں ان کا کہنا ہے کہ حکومت جمہونی قیادت سے خوف صدا ہے خوف صدا حکومت نے شہباز شریف کو بگتر بند گاڑی میں پیش کیا ہے مریم نواز نے کہا کہ میار حکومت سیٹ کر رہی ہے انہیں بھگت نہ پڑے گا اگلا سال الیکشن کا سال ہے جمہوری قیادت کو جتنی دہشت جمہوری قیادت کی اور کسی کی نہیں ہے آگے بڑھیں گے باز کریں گے مقامی ہوتیل کو شراب لائسنس اجرا کے معاملے کے حوالے سے سابق ڈیجری ایکسائس اکرم اشرف گوندل کی آج چیلسی رہائی متوقع ہے اکرم اشرف گوندل کی درخواست زمانت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا یہ تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے جسٹس سردار احمد نئین کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے اور جسٹس سردار احمد نئین نے آٹھ سفات پر مشتمل یہ تحریری فیصلہ لکھوایا ہے ملزم کا پتا ہو دیجی ایکسائس عہدے کا ناجائز اختیار ثابت نہیں ہوتا ملزم کی درخواست زمانت افتیشی کے ماسک نہ پہنے کا یہ معاملہ ہے اور عدالتی حکم کے باوجود سی سی پیو عمر شیخ ہائی کورٹ پیش نہ ہوئے ایس ایس پی انویسٹیکیشن عبدالقفار عدالت پیش ہوئے عدالت کا سی سی پی عمر شیخ کے پیش نہ ہونے پر برہمی کا اظہار ہائی کورٹ کا سی سی پی عمر شیخ کو فوری پیش ہونے کا حکم ایس ایس پی انویسٹیکیشن کی منت کی ماس پہننے کی یقین دہانی بھی کروائے گئی جبکہ عدالت کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا جس کو بلایا تھا وہ پیش کیوں نہیں ہوا جسٹس آلیا نیلم برہم نظر آئی عدالت کی جانب سے کہا گیا سی سی پی او کیا عدالتی حکم سے مبرہ ہے فوری پیشوں اہلکاروں کو ماس پہننے کی ہدایت دے رکھی ہے اسے پر بات کریں گے ملکہ شرف سے ملکہ شرف بتاہی گا سی سی پی او پیش نہیں ہوئے جسٹس کی جانب سے اظہار ناراض کی کیا گیا ہے جی بلکل آج لاہور آئی پور کی جسٹس میں سالیا نیلم کی عدالت میں رضوان علی مرزم کی درخواست مانا پر مات ہوئی ہے اور عدالتی حکم کے باوجود جو ہے وہ سی سی پی او عمر شیح جہاں پیش نہیں ہوئے عدالت میں ایس ایس پی انویسیگیشن عبدالکفار کسرانی پیش ہوئے اور عدالت نے سی سی پی کو پیش نہ ہونے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ سی سی پی کو طلب کیا تھا وہ کیوں نہیں ہے جس پر ایس ایس پی انویسیگیشن عبدالکفار کسرانی کا کہنا تھا کہ انہوں نے تمام اہل کاروں کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے ماسک پہنے کی حدایات دے رکھی ہیں ایندہ اس پر عمر درامت کو یقینی بنایا جائے گا جس پر جسٹس میں سالیا نیلم کا کہنا تھا کہ عدالت نے حکم دیا تھا کہ سی سی پی پیش ہو لیکن وہ پیش کیونی ہوئے جس پر ایس ایس پی انویسیگیشن کا یہ کہنا تھا کہ سی سی پیو کے بحافتے وہ پیش ہوئے ہیں جس پر انہوں نے عدالت سے معذرت بھی کی کہ جو آج عدالت میں تفتیشی بغیر ماسک کے پیش ہوا ہے اس پر وہ معذرت کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ ایندہ ایسا نہیں ہوگا لیکن جسے ایسا مثالیا نیلم ہیں انہوں نے سی سی پیو کی منت سماجت اور معذرت کی اس عدالت جو تھی وہ مطرد کی اور قرار دیا کہ پہلے عدالتی حکم کو پر عمر درامت کو یقینی بنایا جائے اور سی سی پیو جائے ان کو فوری طور پر عدالت پیش کیا جائے عدالت نے اس کیس میں عدالت میں جو مرضم تھا اس کا جو درخواست مانت تھی وہ مانت میں خیانت کا معاملہ تھا لیکن جو تفصیل ہی اٹھانا لیتا بات کا تھا وہ عدالت میں ماسک پینک پر پیش نہیں ہوا تھا جس پر عدالت نے سی سی پیو کو طلب کیا تھا لیکن سی سی پیو نے پیش ہونے کی بجائے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو پیش دیا جس پر عدالت نے سخت برمی کا ظاہر کرتے ہوئے تھوڑی طور پر سی سی پیو کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا تفصیلی طور پر اپ ڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ کرونا پر بات کریں گے کرونا کے بار چواری ہیں لاہور میں 116 نئی مریض سامنے آ چکی ہیں 24 گھنٹ کے داران لاہور میں کرونا سے کوئی موت نہیں ہوئی جبکہ لاہور میں کرونا سے اب تک 925 سنبات ہو چکی ہیں درجمان کی جانب سے مزید کیا بتایا گیا ہے جانتے ہیں زاہر چودری سے زاہر چودری بتائیے گا زاہر چودری بتائیے گا شہر میں کرونا کی کیا صورتحال ہے جی شہر میں کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں ان کی تعداد میں بدلت دریج جو اضافہ ہے وہ جاری ہے 116 نئے کیسز جو ہیں وہ شہر میں رپورٹ ہوئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران تاہم کوئی بہت واقعہ نہیں ہوئی کرونا کے باعث لاہور میں جبکہ 213 کیسز جو ہیں وہ پنجاب بھر میں رپورٹ ہوئے ہیں اور تین ہم بات کی تصدیقی گئی ہے مہرین کا یہ کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی تصدیقی ہیں اب وہ بدلت دریج جو اس میں اضافہ جاری ہے یہ ایک بڑا خطرہ دوبارہ بن سکتا ہے اور سیکنڈ دیو کی صورت اکتیار کر سکتا ہے اس لئے شہری احتیاطی تدابیل پر عمل درامت بھی یقینی بنائے شہری احتیاط کرنے زادر چوپری آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا لاہور میں ایک اور ٹیچر کا کرونا ٹیسٹ ہے جو کہ مصبت آ گیا ہے گمٹ گرلز ہائی سکول نیپر روڈ کی ٹیچر طیبہ ارم کی رپورٹ ہے جو کہ مصبت آئی ہے سکول انتظامیہ نے طیبہ ارم کو چھٹی پر بھیج دیا محکمہ صحت نے طیبہ ارم کی رپورٹ 31 اکتیس اکتوبر کو جاری کی محکمہ صحت کی ایجوکیشن آثورٹی کو مریضہ کے علاج کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے خبر سے خبر کا سلسلہ جوڑیں گے سپریک کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں پلدیاتی لوگ جو تھے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں اورنش ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیز دیپریشن کے لیے سے پیدا ہوتی ہے وہ نا اونیتی ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایٹ ٹین پیر سے ہفتہ صبح دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہیں ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جھمی رات رات آج بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار جھمی سیدھوار کی رات آج بچ کر پانچ منٹ پر سیڈی فاری ٹو پر وہ شہر کے جان لیوہ دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست ہیں وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں ہم کرتے ہیں ان کا پردہ بھاش جالی مسنوات بنانے والوں سے ڈھونگی پیروں تک ہم جا لیتے ہیں سمات کے دشمنوں کو رنگے ہاتھوں ہم دکھا دیتے ہیں سچ سارے شہر کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہے مجرم کون مجرم کون دیکھئے جمعہ سے اتوار کے شام چھے بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فارٹی ٹو پر ایک منٹ پلیز آپ کی میرے جانی صاحب کیا کر رہے ہیں سر میں یہ کیا کر رہا ہے یہ اپنے پاس رکھتے ہیں یہ بہت ہے اب مہتب ہے تھیتے ہیں کہ لوالی پانی کی کیا ہمگی ہیں ڈہو ساتھا رسی کہہ رہا ہے سورے پار کے لوگ کا دے کرائیں دے آکار پندرہن پر کیا ہمگی کڑے کمیں لگا ہمیں اس نشبیر مکمت مکمت یہ بتا دنیا میں کونسی جگہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں ملدیاتی لوگ چھے تھے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسیز سے مطمئن ہیں آن انچ ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے خروجہ نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ذہنی بیماری میں مبتلا ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ صبح تس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہیں ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جو رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار جمعے سے فار کی رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر وہ شہر کے جان لیوہ دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست ہیں وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں ہم کرتے ہیں ان کا پردہ پھاش جالی مسنوات بنانے والوں سے ڈھونگی پیروں تک ہم جا لیتے ہیں سماد کے دشمنوں کو بڑھان کے نو منتقب صدر سپریم کورٹ بار عبداللطیف کی ہائی کورٹ بار عمرد ہائی کورٹ بار عددارہ نے نو منتقب صدر کا استقبال کیا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کا نام لیا جائے کہ یہ پھلانا چور ہے چور کو چور کہا جائے چور کو چور کہا جائے اور صحافیوں پر پابندیاں لگانے والے کو اس کی طرف انگلی جو ہے اس کو اشارہ کیا جائے کہ فلا جو ہے یہ کر رہا ہے اگر وہ کسی کو آخوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کا نام لیا جائے اور میں اس میں سب سے زیادہ میں کیا کہوں ہر درم کہوں یا کیا کہوں میں تو نام لوں گا یہ جو ہمارے دیکھئے فوج حکومت کا ایک ادارہ ہے اب یہ ایک ادارہ ہے تعلیم کی طرح صحت کی طرح کسی اور مہمے کی طرح یقیناً فوج کا اپنا ایک روئے وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ بیس اور حداد کا تحفظ کروں گا اور آئین کا دفاع کروں گا نہ تو انہوں نے سرحداد کا تحفظ کیا اور نہ انہوں نے آئین کو کی پا 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 سداری کی تو سب سے پہلے تو میں ان کو یاد دلاؤں گا کہ خدا رہا اپنے آئین کا خیال رکھو اس پہ عمل کرو ورنہ پھر اس کو پارلیمنٹ سے ہم مقالعہ گزارش کریں گے کہ ان کے لیے یہ وفد جو ہے ان کے لیے تبدیل دیئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنس نہ لیں بلدیاتی لوگ جو تھے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بٹائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں اور انچ ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی تاریخ مل نہیں ہے کہ شہری اپنے خروشوں نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیزیں دیپریشن کے لئے سے پیدا ہوتی ہے وہ نا اونیتی ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ صبح تس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہیں ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعے رات رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار جمعے سے اتوار کی رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر وہ شہر کے جان لیوہ دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست ہیں وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں ہم کرتے ہیں ان کا پردہ باش جالی مسنوات بنانے والوں سے ڈھونگی پیروں تک ہم جا لیتے ہیں سماعت کے دشمنوں کو رنگے ہاتھوں ہم دکھا دیتے ہیں سچ سارے شہر کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہے مجرم کون مجرم کون دیکھئے جمعہ سے اتوار کی شام چھے بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر کیا نورت لگ رہی ہے Mandele saab جانی صاحب اگران آپ تو انٹریوی قرنے کا سار ایک منٹ پیز آپ کی میری جانی صاحب کیا کر رہی ہے سار میں یہ کیا کر رہا ہے یہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں آپ کو طرف پر آہف اچھا یہ بتا دنیا میں کونسی جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ جادہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کرے ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں بلدیاتی لوگ جہاں تھے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسیز سے مطمئن ہیں اور انچ ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے ہیں اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اقتصافی طرف روپے سیزائج کا منصوبہ کھٹا ہی میں پڑ چکا ہے کیا معاملہ پیش آیا معاملہ کیا ہے جانگی علی رامے سے جی علی اپڈیٹ کیجئے گا روپے مالیت کا ایک پروگرام تھا اور اس میں دو ہزار سترہ میں سابق دور حکومت میں اس پروگرام پر عالمی بینک کے ساتھ معاہدہ کیا گیا کہ اقتصادی ترقی کے لیے خاص طور پر سیاحت کو فروغ دیا جائے گا لیکن اس پر تحریک انصاف کی حکومت جب آئی پنجاب میں تو وزیرا دم پاکستان نے بھی بقیدہ اعلان کیا کہ وہ سیاحت کی ترقی کے لیے ہما وقت تیار رہیں گے اور انتھک محنت کریں گے لیکن اب اس میں تبدیلی سرکار کی جو محنت ہے وہ نظر یہ آ رہی ہے کہ عالمی بینک نے نرازگی کا اظہار کیا ہے جو پنجاب جو ٹورزم گروس ان کے جو پروگرام تھا اس پر آٹھ ارب روپے کی مالیت کا پروگرام وہ ارتبع کا شکار ہے گزرشتہ دو سالوں سے جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو اس پر جو نرازگی کا اظہار کیا گیا اس پر عالمی بینک نے کہا کہ پنجاب حکومت کو چاہیے فوری طور پر اس پروجیکٹ پر عملین کام شروع کرے تاکہ اس کا جو مقصد ہے وہ ٹارگٹ وہ حاصل ہو سکے اب اس کا مقصد یہ تھا کہ کپیسٹی بیلنگ کی جائے اداروں میں نہیں پھرتیاں کی جائیں اور ساتھ صحت کے جتنے بھی منصوبے چل رہے ہیں اور ان کے جو مقامات ہیں ان کی بقاعدہ بحالی ہو سکے لیکن اس پر حکومت پنجاب نے وہ کام نہیں کیا اور وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کیا تو اسی پر اب اس حوالے سے موقف لیا گیا پین ڈی بورٹ کا اور دیگر حکام کا تو ان کے لئے سے کہا گیا کہ حکومت پنجاب عالمی بینک کی اس نرازگی کو سنجیری کی سے لے رہی ہیں تو اس پر حکومت پنجاب نے بھی بقاعدہ نرازگی کا اظہار کیا آنکہ پڑھیں گے آپ کو بتاں کہ شہر کی بیشتر مارکٹوں میں تجاوزات کی بھرمار ہے پوٹ پاک تو دور راہ گیروں کا سڑک کے ناہرے چلنا بھی ناممکن بن چکا ہے ٹانشپ مارکٹ میں پوٹ پاک دکانداروں کی ذاتی ملکیت بن گئے سڑک پارکنگ سٹینڈ کا منظر پیش کرنے لگی ہے جو کہ آپ اپنی ٹیلیویجن سکوینز پر دیکھ سکتے ہیں اور سڑک پر کئی کئی فوڈکائن تجاوزات سے ٹرافک کی روانی بھی مرتاثر ہو رہی ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں سعید احمد سعید سے سعید احمد سعید بتائے گا کیا صورتحال ہے جبکوئی شہر لاہور کا کوئی کوچا کوئی گلی محلہ ایسا نہیں جہاں پر تجاوزات کے نام پر جو دکانداری ہے وہ ناچل رہی ہو ہم اس وقت ایمپریس روڈ ہاجی کیمپیانی کے لنگڈے بازار پر موجود ہیں جہاں پر جو فوٹ پاتھ اور جو سرک کا فرق ہے وہ انکمل طور پر ختم ہے وہ ہو چکا ہے اور میرے اکب میں اگر آپ دیکھیں تو اکب میں ریڑی بان جو ہیں وہ تجاوزات کے نام پر یہاں پر انکل ریڑیاں ہیں وہ لگا چکے ہیں لیکن اگر بات کریں زلی انتظامیہ کی تو زلی انتظامیہ جو ہے وہ انکروشمنٹ کے خلاف تجاوزات کے خلاف کاروائی کرنے میں تحال نقام میں وہ دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پر موجود جو ریڑی بان ہے وہ یہ شکوہ کرتے دکھائی بھی دیتے ہیں کہ ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد یہاں پر زلی انتظامیہ کے لوگ آتے ہیں یہاں پر منتھلی جمع کرتے ہیں اس کے بعد ان کو یہاں پر جو ریڑی لگانے کی اجازت ہے وہ دی جاتی ہے اور اگر بات زنہ کی بنیاد پر جو گرافک بارڈر پولیس ہے وہ بھی ان کے خلاف کاروائی کرنے میں تحال نقام میں وہ دکھائی دے رہی ہے اور انہی ریڑی بان کے بکور یہاں پر کل گانے کی جازت ہے وہ دیتے جاتی ہے لہٰذا زلی انتظامیہ ہے وہ بھی خاموش تماشا ہی ہے وہ بنی ہوئی ہے سو روپے دو سو روپے اور پانس سو روپے فیکس ریڑی لے کر ان کو یہاں پر تجابتال کرنے کی کھلن کھلا اجازت ہے وہ دی جاتی ہے چکہ اس کا وہ میازہ ہے وہ عام رہگیر عام مسافر ہو ہے وہ بڑھنا پڑتا ہے اور چونکہ یہاں پر مشہور گاربٹ سکول بھی ہے اور چپ چھوٹی ہوتی ہے ایک سے دو بدی کے دور میں یہاں پر تل زرنے کی جگہ ہے وہ نہیں ہوتی جس کے باعث جو رہگیروں کو کافی پرشن کے سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور لمبی کاریو کی لائنوں سے جو دونوں طرح کے سرکے ہیں وہ بلوک بھی رہتی ہیں اور کئی کئی گھنٹے یہاں پر ٹرائفر ٹرائفک بارڈن اور ریلوے پولیس کے وارڈن ہونے کے باوجود جو تضاوزات کے خلاف کاروائی ہے وہ عمل میں نہیں لائی جا رہی اور رہگیر شکوکتہ دکھائی دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر بات کریں یہاں پر ریڈی بان کی تو ان کی اپنی منطق ہے وہ سامنے آتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ریڈی لگاتے ہیں جب تک پیسے دو سو تین سو پیر پیسے نہیں دیتے ہیں انتظامیہ کو تب تک یہاں پر ریڈی لگانے کی جاست نہیں دیتی لہٰذا ہم زیلی انتظامیہ کے لوگوں کو پیسے دے کر ہی یہاں پر آتے ہیں اس کے بغیر ہمیں یہاں پر آنے کی جاست نہیں ہوتی لیکن زیلی انتظامیہ ہے وہ تحال خاموش نواشہ ہی ہے بنی ہوئی ہے ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد یہاں پر ایک رونشمنٹ کے نام پر آپریشن ضرور ہوتا ہے لیکن وہ صرف ریڈ پرحانے کی خاطر جو ایک رونشمنٹ ہے وہ کی جاتی ہے یہاں پر موجود ہی ریڈی پان ہے ٹھیک ہے سعید احمد سعید آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا رکھ کریں گے حافظ شہباز کا جو کہ کھاڑک نالے پر موجود ہیں حافظ شہباز بتائے گا تجاوزات کی کیا صورتحال ہے یہاں پر انتظامیہ کیوں ایکشن نہیں لے رہی بلکل شہر کے دیگر علاقوں کی طرح کھاڑک نالے پر موجود ہیں اور اس کے اردگیر پانے والی بلکہ دوسری سائٹ پر بھی فٹپوات ہے اس کے اوپر بھی اور نالے کی سائٹ پر بھی بلکہ یہاں تو لوگوں نے کئی جگہ میں مستقل دکانے جو ہمیں بنائی ہوئی ہیں اور کوئی یہاں پوچھنے والا نہیں ہے اور فٹپوات کا جو نام و نشان ہے بلکل یہاں دکھائی نہیں دیتا ہے اگر ہم نالے کی اپوزر سائٹ کی بات کرے تو وہاں پہ جو دکانے ہر دکان کے باہر کوئی نہ کوئی ریڈی لگی ہوئی ہے یا خود دکان والوں نے اپنے جو دکان کا کام ہے وہ سے اتنا باہر بڑھا ہوا ہے کہ لوگ فٹپات وہاں دکھائی نہیں دیتا اور لوگ سڑک کے اوپر چلنے پر مجبور ہیں اور جیسے ہی یہاں پہ آفیسز میں چھٹی کا وقت ہوتا ہے یا سکولوں میں چھٹی کا تو یہاں پہ پوری طرح سے ٹریفک جیم ہو جاتی ہے اور لوگوں کو آنے جانے میں خاصی مشکلات کا سامنہ ہے جہاں تک زلی انتظامیہ کے حوالے سے بات ہے تو یہاں پہ ہماری کچھ دکان طرحوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ وہ آتے ہی نہیں ہیں اگر آتے ہیں تو چند کچھ پیسے لے کر دو سو چار سو پانسو روپیان لے کر وہ چلے جاتے ہیں اور کبھی کبھار یہاں آپریشن ضرور کیا جاتا ہے اور وقتی طور پر ایک دو دن کے لیے اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ ایک مسلسلہ جاری ہو ساری رہتا ہے جی جی ٹھیک ہے آفریشن باز ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا روک کریں گے ٹاؤنشپ مارکٹ کا جہاں پر اس طرح بسام سلطان موجود ہے بسام سلطان بتائے گا یہاں پر تجاوزات کی برمان ہے کیا اثر اتحال ہے جس طرح بتایا گیا دیگر مارکٹوں سمیت ٹاؤنشپ مارکٹ کا بھی یہی حالات ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سڑک کے کنارے فوٹ پاتھ بھی بنایا گیا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پر پارکنگ کی جگہ بھی موجود ہے لیکن کیونکہ فوٹ پاتھ کے اوپر دکانداروں کے جانب سے اپنے ہی سٹالز لگا دیے جاتے ہیں تو یہاں پر جو راہ گیر چلنے والے ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ایک جانب جو فوٹ پاتھ ہے وہ کورڈ ہے تو اس کے بعد سڑک کے اوپر جو دکاندار ہیں وہ گاڑیاں پارکنے پر جو مجبور ہیں اس کے ساتھ جو یہاں پر خریداری کے لئے آنے والے لوگ ہیں وہ اپنی گاڑیاں بائیکیں سڑک پر پارکنے پر وہ مجبور ہیں جس کے باعث جو راہ گیر ہیں ان کے لئے چلنے کے لئے جو ہے وہ بالکل جگہ نہیں بچی ابھی ہم لوگوں نے یہاں پر آ کر کچھ خواتین سے بات کرنی کوشش کی تو ان کی جانب سے بھی یہی بتایا گیا کہ آئے روز جو ہے وہ سڑک پر چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ حادثات بھی پیش آتے ہیں اور جب یہاں پر چھٹی کا ٹائم سکولوں کی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ جو ٹاؤنشپ مارکٹ ہے اس کے ہاں پر رش کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر قدم رکھنے کی جو ہے وہ جگہ نہیں ہوتی زل انتظامیے کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ انکروشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ سخت کاروائیاں کی جا رہی ہیں مگر شہر کی بیشتر مارکٹوں میں اب تک تجاوزات جو ہے وہ اسی طرح برقرار ہیں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ تجاوزات ختم کیے جاتے ہیں اگلے دن تجاوزات پھر قائم کر دیے جاتے ہیں دکاندار اور جو یہاں پر جو زل انتظامیہ کے افسران ہیں ان کی ملی بھگت سے جو ہے وہ یہاں پر یہ تجاوزات جو ہے وہ اب تک قائم ہے شہریوں کی جانب سے جو علاقہ مکین ہے ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان تجاوزات کا جو ہے وہ فل فور خاتمہ کیا جائے تاکہ رہ گیروں کو پیدل چلنے کے جگہ اور جو یہاں پر لوگ خریداری کے لیے آ رہے ہیں ان کو پارکنگ کے لیے جو ہے وہ جگہ میسر آ سکے ٹھیک ہے بسام سلطان سعید احمد اور حافظ شہباز ہمارستات موجود تھے شہر میں تجاوزات کی کیا صورتحالہ سوٹ کر رہے تھے کئی کئی فٹ تک تجاوزات قائم کر دی گئی ہیں دکانداروں کی جانب سے جس کی وجہ سے رہ گیروں کو مشکلات کا سامنا ہے اور یوں دکھائے دیتا ہے جیسے کہ سڑک کا آدھے سے زائد حصہ ان تجاوزات کی ذات میں آ چکا ہے جوہر آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف مارکیٹس پر ہاجی کیمپ ایمپریس روڈ پر بھی تجاوزات کی بھر مار ہے جوہر ٹھون میں گھر سے دو افراد کی صندوق بند لاشیں ہیں جو کہ برامد ہوئی ہیں شیر خان اور شہزاد کو قتل کر کے لاشیں صندوق میں بند کی گئی ہیں ملزمان نے دونوں لاشیں صندوق میں بند کر کے گھر کو تالہ لگا دیا پلس کے مطابق شیر خان شہزاد کا ڈرائیور تھا پلس اور فرنسک ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں لاشوں کو پاسپانٹرم کے لیے مردہ خانی منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ افسوسنات واقعہ بیش آیا ہے جوہر ٹاؤن میں گھر سے دو افراد کی صندوق بند لاشیں برامد ہوئی ہیں شیر خان اور شہزاد کو قتل کر کے لاشیں صندوق میں بند کر دی گئی ملزمان نے دونوں لاشیں صندوق میں بند کر کے گھر کو تالہ لگا دیا پلس کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور شیر خان شہزاد کا ڈرائیور تھا پلس اور فرنسک ٹیمز ہیں جو کہ موقع پر پہنچ گئی ہیں ان کی جانب سے تفتیش کی جا رہی ہے تحقیقات کا ماقاعدہ آخاص ہو چکا ہے اور پلس ارائی کا اس حوالے سے یہ بھی بتانا ہے کلاشوں کو پوست مارٹم کے لیے مدہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں عابد چودی سے عابد چودی بتائی گا اس افسوس تانک باقی کے حوالے سے پلس کا کیا کہنا ہے جوہر ٹون کے علاقہ ہے جہاں پر بیو اور سوسائیٹی میں یہ دو افراد کلاشیں برامد ہوئی ہیں پلس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ دونوں افراد جنہیں شیر خان اور شہزاد کامل ہیں ان کو قتل کر کے ایک صندوق میں بند کر دیا گیا صندوق بند کرنے کے بات ملزمان کی جانب سے گھر کو بھی تعلق لگا دیا گیا ہے پلس کے کہنا ہے کہ جو مقتول کے لوائکین ہیں ان کی اطلاع دیگی پلس جوہر موقع پر پہنچی اس سے فرانسیٹیموں کو بھی موقع پر طلب کر لیا گیا ہے البتہ دونوں افراد کی جو ملنے والی لاشیں ہیں ان کو پوست مارٹم کے لیے مردخانے منتقل کر دیا گیا ہے اس پی صدر کے اس حالے سے کہنا ہے کہ دونوں افراد کو درینہ دشمنی پر قتل کیا گیا ہے کیونکہ شہزاد جو ہے اس کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ پہلے ہی چاری ملزم ہے اور اس نے دو افراد کو قتل کیا تھا اور اس کے بعد رکوش ہو گیا تھا البتہ پولیس کے کہنا ہے کہ تیکیقاتی ٹیمے موقع پر موجود ہیں فرانسیٹیمے بھی موقع پر طلب کر لیا گیا ہے اور واقعے کے مزید تیکیقات کی جا رہی ہیں جی بہت شکریہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجموع نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں بلدیاتی لوگ جتے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شک زہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیز دیپریشن کے لئے سے پیدا ہوتی ہے وہ نا امیتی ہے دیکھئے پروگرام ہم سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ صبح دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہیں ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخوطار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جھمی رات رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار وہ شہر کے جان لیوہ دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں ہم کرتے ہیں ان کا پردہ پاش جالی مسنوات بنانے والوں سے دھونگی پیروں تک ہم جا لیتے ہیں سمات کے دشمنوں کو رنگے ہاتھوں ہم دکھا دیتے ہیں سچ سارے شہر کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہے مجرم کون مجرم کون دیکھئے جمعہ سے اتوار کے شام چھے بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیٹی فورٹی ٹو بر اے ماں آسٹ کے چاہے کی خسی نورت لگ رہی ہے کیوں ہرے ہیں مدری صاحب جانی صاحب آپ تو انٹریو کرنے ہیں سار ایک منٹ پلیز آپ کی میرے جانی صاحب کیا کر رہے ہیں سار میں یہ کیا کر رہا ہے یہ اپنے پاس رکھے آپ بہت میکے آپ نے کیا کر رہا ہے آپ آپ کیا کر رہے ہیں آپ 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 دنیا میں کون سے جگہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ جادہ ہوتا ہے ساتھا گار اسے کیوں دہا ہے ساڑھی بوپی بہت جادہ دکران دی دیکھئے پروگرام سیٹی پورٹی ٹو ہفتے کی رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیٹی پورٹی ٹو پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما دونیٹ کرے ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں ملدیاتی لوگ جہاں تھے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بٹائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں آرنچ ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگڈاؤن کے نام پر لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے اس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیز دیپریشن کے لئے سے پیدا ہوتی ہے وہ ناؤنیتی ہے دیکھئے پروگرام سیڈی اے ملسم آبت ملے کے جسمانی ریمانٹ میں پندرہ روز کی توسی کرتی گئی جبکہ آپ کو بتائیں کہ جج ارشد دسین نے ریمانٹ پر سماک کی ہے اور اپڈیٹ کریں آپ کو ایٹی سی موٹر وی پر خاتون زیادہ کی کیس کی سماک کا یہ ماملہ ہے ملسم آبت ملہی کے جسمانی ریمانٹ میں پندرہ روز کی توسی کرتی گئی ہے جج ارشد دسین نے ریمانٹ پر سماک کی ہے اور ملسم آبت ملہی کے جسمانی ریمانٹ میں پندرہ روز کی توسی کرتی گئی ہے اس زیادہ کی کیس کی سماک کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں ملزم عبد ملی کے جسمانی ریمانٹ میں پندرہ روز کی توسیع کر دی گئی ہے اور جج اشد حسین بھٹا نے ریمانٹ پر سمات کی ہے شیحہ آپ کو بتاتا چلیں کہ انٹی ٹیرمزم کوٹ میں موٹروے پر خاتون سے زیادتی کیس کی حوالے سے سمات کی گئی ہے ملزم عبد ملی کے جسمانی ریمانٹ میں پندرہ روز کی توسیع کر دی گئی ہے انصدات دہشت کر دی عدالت میں سانحہ موٹروے کے حوالے سے کیس کی سمات کی گئی لاہور پہ ڈینگی کے واز جاری ہیں اور مزید دو کیس ہیں جو کے سامنے آ چکے ہیں جنوری سے اب تک ڈینگی کی ایک سے انچاس کنفرم مریض ریپورٹ ہو چکے ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے زاہر چواتری سے زاہر چواتری بتائے کا ڈینگی کی کیا صورتحال ہے شہر میں ڈینگی بدستور جو ہے وہ ایک خطرہ ہے کیونکہ ابھی تک شہر سے نہ صرف لاروہ برامت ہو رہا ہے بلکہ اڈرٹ مچھر جو ہے اس کی موجودگی بھی پائی جا رہی ہے مزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران بھی لاہور میں ڈینگی بخار کے دو نئے مریضوں کی تصدیقی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گیارہ سسپیکٹڈ کیسز بھی مختلف حسطالوں میں جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے جبکہ جو اب تک روان سال کے دوران جو لاہور میں ڈینگی بخار کے جو مجموعی کیسز ہیں کنفرم کیسز ان کی تعداد جو ہے وہ چہتر ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور سمیت صوبے بھر میں 912 مقامات سے ڈینگی لاروہ برامد ہوا ہے جس کے حوالے سے جو پبلک ہیلتھ ایک پورٹ سے ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہ لاروہ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو گئی ہے بہت شکریہ ساہی چوتری نیو سٹوڈیا سے فلوقت اتنا ہے دیکھتے رہے یہ سیڈی فارڈیو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجموع نہ ہو جائیں تو اب نوٹنس نہ لیں پلدیاتی لوگ جتے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیز دیپریشن کے ورے سے پیدا ہوتی ہے وہ نا اونیتی ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایٹ ٹین پیر سے ہفتہ سب تس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سری فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہیں ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعے رات رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سٹی ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار جمعے سے فار کی رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر وہ شہر کے جان لیوہ دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست ہیں وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں ہم کرتے ہیں ان کا پردہ باش جالی مسنوات بنانے والوں سے ڈھونگی پیروں تک ہم جا لیتے ہیں سمات کے دشمنوں کو رنگے ہاتھوں ہم دکھا دیتے ہیں سچ سارے شہر ہم بتا دیتے ہیں کہ ہے مجرم کون دیکھئے جمعہ سے اتوار کے شام چھے بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیٹی فورٹی ٹو پر مجرم کون اے ماں آسد کے شاہر کی خسین عورت لگ رہی ہے کیوں ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں جانی صاحب جانی صاحب ہے کیوں ہو رہے ہیں آپ تو انٹریو کر رہے ہیں سار ایک منٹ پلیز آپ کی میری جانی صاحب کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے یہ آپ نے پاس رکھ رہے ہیں تھی کلوالی پانی تھی کیا نہیں ہوں تھی ستر اس تھی کہہ رہے ہیں سویرے پار کے لوگ آدھے کر رہے ہیں دی آکر پندران پر کیاں دے لیا کر کیڑے کمی لگاں اچھا یہ بتا دنیا میں کونسی جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ جادہ ہوتا ہے سار ڈھکار اوٹھے کیوں دہا ہے سار ڈھکراندی دیکھئے پروگرام سی ٹی ٹی ٹو ہفتے کی رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سی ٹی ٹی ٹو پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بات لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسنل نے پلدیاتی لوگ چھے تھے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں اورنچ ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاؤن کے نام پر لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ صبح دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہے ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جھمی رات رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار جھمی سیڈی فار کی رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر وہ شہر کے جان لیوا دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں ہم کرتے ہیں ان کا پردہ باش سلام لاہور آف دیکھرین سیٹی فارٹی ٹو اور میں ہوں انا یوسف نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنس پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے جگہ جگہ ریڈیاں سڑکوں پر سٹالز فٹ پاتوں پر قبضہ غیر کانونی پارکنگ سٹینڈ سے شہر تجاوزات کا گھڑ بن گیا خادک نالے کے ساتھ فٹ پات پر گوشت حل فروشوں موٹر میکینکس نے پکے اڈے بنا لیے ٹاؤنشپ مارکیٹ میں سڑک پارکنگ سٹینڈ کا منظر پیش کرنے لگی جبکہ حاجی کیمپ انفرس روڈ غیر کانونی لنڈا بازار قائم شہریوں کا بیدل چلنا مشکل ٹرافک جیم نے نا معمول بن گیا روڈ پر ریڈی لگانے کے لیے انتظامیہ کو پیسے دیتے ہیں ریڈی بانوں کا موقع پھر دوست مارکیٹ انڈر پاس کا نام پھر تبدیل کرنے کا فیصلہ انڈر پاس کا نام عبدالستطار ایدی کے بجائے حضرت لال شباز کلندر رکھا جائے گا انڈر پاس عبدالستطار ایدی کا بورڈ اتار لیا گیا نئے نام کا بورڈ ڈیزائن کے لیے کام جاری انڈر پاس کی دیواروں پر سوپی ہستی کے اقوال تحریر کرنے دربار کا عکس بنانے کی تجویر اور جوہ ٹاؤن نے گھر سے دو افراد کی صندوق میں لاش برامت شیر خان اور شہزاد نامی شہری کو قتل کر کے لاش صندوق میں بند کی گئی ملس کے مطابق منزمان نے دونوں لاشیں صندوق میں بند کر کے گھر کو تالے لگا دیے پولیس اور فرنس ایک ٹیموں نے موقع سے شواہی دکھٹے کر لیے لاش مردہ خانے منتقل نیو سٹوڈیو میں خوش آمدی دیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں ابھی آپ کو بتائیں گے پنجاب کابینہ کا اجلاس کل بارہ بجے طلب کیا گیا ہے سبائی بزراء مشیران سپیشل اسسسٹنٹ شریک ہوں گے چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس بھی شرکت کرے گے اجلاس کے لیے کابینہ کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا کابینہ شگر کینٹ ٹرشن سیزن کی منظوری دے گی ساتھی ساتھ نکل سن روڈ کا نام نواب زیادہ نصر اللہ خان کے نام پر رکھا جائے گیا یونیورسٹی آف واخینٹ کے ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی یونیورسٹی آف جھنگ کے ریجسٹرار کی تقرری کی جائے گی فلڈ پروٹیکشن ورگ پولیسی منظوری دی جائے گی کوئلے کی کان کمی پر آئید بابندی ختم کی جائے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ موٹر وحیکل رولز میں ترمیم بھی کی جائے گی اور اب آپ کو بتائیں گے پنجاب اسمبلی سیکرٹری ایڈیٹ کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا اسمبلی کے ریٹائر آفیسر رائے ممتاز کو سیکرٹری کارڈینیشن کانٹریکٹ دینے پر قانونی اعتراضات لگنے لگے یہ اعتراضات کیا ہیں کیا تحفظات ہے علی اکبر نے میں جوائن کیا ہے علی اکبر بتائیے گا کون کون سے اعتراضات ہیں جی پنجاب اسمبلی سیکرٹری ایڈ پر ان دنوں جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے پنجاب اسمبلی سیکرٹری ایڈ کی جانب سے سیکرٹری ہوا کرتے تھے پنجاب اسمبلی کے رائے ممتاز حسین بابر ان کی ریٹائنمنٹ کے بعد جو ہے انہیں سیکرٹری کارڈینیشن کا جو ہے وہ چارج دیا گیا اور ایک سال کا ان کا جو ہے کونٹریکٹ کیا گیا اسی طرح پنجاب سیکرٹری ایٹ میں جو ہے وہ ڈریکٹر سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ میجر ریٹائر فیصل جو ہے ان کا کونٹریکٹ کیا گیا جس کو پر ایجی آفیس کے جانب سے جا ہے اعتراض لگا دیا گیا اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ رائے ممتاز حسین بابر جو ہیں جو کہ سیکرٹری کارڈینیشن ہے اور ایک سال کے کنٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں پنجاب سمبلی میں ان کے بھی حوالے سے جو ان کا کنٹریکٹ ہے اس کے لیے کافی جو ہے قانونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے قانونی جو پچیت گیاں اس کو دور کرنے کے لیے پنجاب سمبلی سیکرٹی ایٹ کی جانب سے جو پنجاب سمبلی کے وکلہ ہیں جو لیگل ونگ ہے ان سے رابطہ کر لیا گیا ہے لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ وکلہ کی جانب سے اور لیگل ونگ کی جانب سے یہی تجویز دی گئی ہے کہ اس کنٹریکٹ کو جو ہے وہ گھرہ کر لیا جائے کیونکہ قانون قانون اور عدالتوں میں جو ہے اس قسم کے میٹرز آلڈی جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہے اس کے ساتھ پنجاب سمبلی میں جو برتیاں کی گئی تھی اور جو کنٹریکٹ کیے گئے تھے وہ بھی جو ہے وہ اس چیز کا خدش ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان میں قانونی پچیت گیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور ان کو عدالت میں جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے لیگل ان کی جانب سے یہی تجوی ہے کہ اس کا کنٹریکٹ کو جہا ہے جی علی اکبر آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے جال ساز پراپٹی ڈیلر انٹی کرپشن کے ہتے چڑ گیا جال سازی سے چچی کا گھر ہتیانے والا پراپٹی ڈیلر ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا انٹی کرپشن نے فیصل بلال محمد فاروق نامی ملزمان کو گرفتار کر لیا جالی پاور اوف اٹرنی بنا کر چچی کے مکان نمبر تین سو انیس پر قبضہ کیا تھا ڈائریکٹر انٹی کرپشن کے ہدایت پر گرفتاری کا عمل جو ہے بجاری ہے سسٹن ڈائریکٹر شیف محمد احمد نے ملزمان کو زمانت خارج ہونے پر گرفتار بھی کر لیا ہے ملزمان نے دوست کارٹی جالی پاور اوف اٹرنی تیار کی تھی جال سازی پر پراپٹی ڈیلر انٹی کرپشن کے ہتے چڑ گیا ہے جال سازی سے چچی کا گھر ہتیانے والا پراپٹی جیلر ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے اور ابھی وقت ہوا چاہتا ہے آزان زہر کا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کرے ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجموع نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں پلدیاتی لوگ جتے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بٹائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں آن انچ ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگڈاؤن کے نام پر لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں لوگڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے خروشوں نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ صبح تس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہیں ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لہور کی اس کے حقوق کی پروگرام نیوز نائٹ سیڈی فاری ٹو پر دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعیران رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار جمعیران رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر سیڈی فاری ٹو پر وہ شہر کے جان لیوا دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں ہم کرتے ہیں ان کا پردہ پاش جالی مسنوات بنانے والوں سے ڈھونگی پیروں تک ہم جا لیتے ہیں سمات کے دشمنوں کو رنگے ہاتھوں ہم دکھا دیتے ہیں سچ سارے شہر کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہے مجرم کون مجرم کون دیکھئے جمعہ سے اتوار کے شام چھے بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر ایک منٹ پلیز آپ کی میرے جانی صاحب کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے یہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں آپ بہتاں لے کے لئے تھی گلوالی پانی دی کینگیاں دی دیکھئے پروگرام سیڈی فاری ٹو ہفتے کی رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کرے ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجموع نہ ہو جائیں تو اب نوٹنس نہ لیں بلدیاتی لوگ جتے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں آن انچ ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاؤن کے نام پر لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شک ذہنی بیماری میں مقتلا ہے سب سے زیادہ چیز ہے ڈپریشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ نا امیتی ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایٹ ٹین پیر سے ہفتہ صبح دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہے ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعی رات رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار جمعی سیڈی فار کی رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر وہ شہر کے جان لیوہ دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں ہم کرتے ہیں ان کا پردہ پھاش چالی مسنوات بنانے والوں سے دھونگی پیروں تک ہم جا لیتے ہیں سمات کے دشمنوں کو رنگے ہاتھوں ہم دکھا دیتے ہیں سچ سارے شہر کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہے مجرم کون مجرم کون دیکھئے جمعہ سے اتوار کے شام چھے بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر ایک منٹ پلیز آپ کی میرے جانی صاحب کیا کر رہا ہے سر میں یہ کیا کر رہا ہے یہ اپنے پاس رکھ رہا ہے خوب و شامدید کہیں گے نیپ کے سابق وزیر عادت شیر علی کے والد کے خلاف تحقیقات شروع اس سابق ایم اینے شیر علی پر اختیارات سے تجاوز کا الزام ہے چودری شیر علی کا من پسند افراد کو زمین مبینہ لیز پر دینے کا الزام آٹھ سو کنال سے زائد ارازی پرائیوٹ افراد کو لیز پر دی گئی ذرائع کا یہ کہنا ہے معاملہ کیا ہے ساؤد بٹ سے جانیں گے ساؤد بتائیے آج ملکل سابق وفاقی وزیر مملکہ دابط شیر علی کے والد اور میاں محمد نواز شریف کے قریبی عزیز جو سابق ایم اینے ہیں چودری شیر علی ان پر بقاعدہ طور پر ایک انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے نیاب ذرائع کے مطابق الزام لگایا گیا ہے کہ چودری شیر علی نے مبینہ طور پر منپسند افراد کو سرکاری ارازی کی تقریباً آٹھ سو کنال سے زائد لیز دلوائی یہ فیکٹری بنائی گئی تھی جو بعض ازہ بند ہو گئی اور ٹیکسٹائل مل کے حوالے سے یہ تمام تر جو زمین ہے وہ لیز پر لے گئی تھی ذرائع کی جن سے بتایا گیا ہے کہ نیاب ناہور نے بقاعدہ طور پر ڈپٹی کمیشنر فیصل آباد اور میکما بورڈ آف ریوینیو سے لیز ریکارڈ کے حوالے سے تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ مانگنے کا فیصلہ کر لیا ہے ریکارڈ پہلے بھی چیک کیا گیا ہے اور ذرائع کی جن سے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے مکمل طور پر ریکارڈ حاصل کیا جائے گا کہ کس طرح سرکاری ارازی منپسند افراد کو اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ہوئے دی گئی اور مبینہ طور پر حکومتی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا گیا پہلے جیز میں تمام تر جو ریکارڈ ہوئے کٹا کر لیا جائے گا اور نیاب ذرائع کی جن سے بتایا گیا ہے کہ ریکارڈ طلبی اور تمام تر ریکارڈ مکمل ہونے کے بعد جو چودری شیر علیوں کی بغیرہ تلبیہ کے انکانات بھی موجود ہے ٹھیک ہے سعود آپ کا بات شکریہ لیسکو ٹاؤنشپ ڈیویزن میں ساٹھ کمرشل اور سنتی ساریفین کو کرونا روپے کی بجے چوری کروا کر لاکھوں یونٹس کی ترمیم کرنے کا سکینڈل منظر آن پر آ گیا ایف آئی اے نے ریونیو ڈیپارٹمنٹ سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے اور تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے شاہد سپرا سے جانتے ہیں شاہد سپرا بتائے گا کن بنیادوں پر یہ تحقیقات کی جارہی ہیں جی بالکل لاہور الیکٹری سپائی کمپنی کی ٹاؤنشپ ڈیویزن میں ساریفین کو کرونا روپے کی بجلی چوری کروانے کا انکشاف ہوا ہے یہ انکشاف اس وقت ہوا جب ایف آئی اے کو ایک درخواست دی گئی جس میں کہا گیا کہ ٹاؤنشپ ڈیویزن کی انتظامیہ کی جانب سے بعض ایسے کمرشل اور سنتی سارفین ہیں جن کے بلوں میں ترمیم کی گئی ہیں اور ان کی امینڈمنٹ کرنے کے بعد ان کو کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچائے گیا ہے جبکہ اس کی وجہ سے کمپنی کو کروڑوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے اس درخواست پر جب ایف آئی اے کی جانب سے بازابطہ طور پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا تو ابتدائی طور پر ساٹھ ایسے کمرشل اور سنتی سارفین کے نمبر سے ہم نے آئی ہیں جو کہ گرین ٹاؤن سب ڈبی اے سے وابستہ ہیں ان کو وہاں سے بجلی فراہم کی جاتی اور بلنگ بھی وہی سے ہوتی ہے تو ان کو امینڈمنٹ دی گئی ہیں اور کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا ہے اگر دستہ ویزات کی بات کی جائے تو ایف آئی اے نے دستہ ویزات مرتب کی ہیں اس کے مطابق متحر سٹیل ورکس جو ہے اس کے ساتھ سنتیٹک پروڈیکٹس انٹرپرائزیز چاولہ شوز انڈسٹری ری موکشن انٹرپرائزیز اینڈ ایڈویٹائزنگ اینڈ ایکسپلٹ ایڈویٹائزنگ اینڈ پیکچیز سمیت ساٹھ ایسے کمرشل اور سنتی سارفین ہیں جن کے اگر بلوں کی بات کی جائے تو ان کو لاکھوں یونٹس کا فائدہ پہنچایا گیا اور اس کی وجہ سے کمپنی کو کروڑوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا ذرا نے یہ بتایا ہے کہ یہ کاروائے اس طرح کی گئی کہ گرین ٹاؤن سابڈویئن میں وہ سارفین جن کے ایمنٹی کے ریپورٹ سامنے آئیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ ان کے میٹر ساب ہیں ان کو فوری طور پر تبدیل کیا جی بہت شکریہ شاہد سپراب کا اور پنجاب حکومت نے فردوس مارکیٹ انڈپاس کا نام عبدالسطار ایدھی سے تبدیل کر کے حضرت لال شباس کلندر رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے نام تبدیل کر کے اب جو ہے حضرت لال شباس کلندر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے لئے تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں دورینہ آپ سے جانیں گے جی دورینہ آپ جی پلکل حکومت پنجاب نے چند میں چند روز قبل فردوس مارکیٹ انڈپاس کا نام عبدالسطار ایدھی جو کہ معروف سماجی شخصیت ہیں ان کے نام پر اس انڈپاس کا نام رکھتیا گیا تھا اور اب حکومت پنجاب نے اس کا نام حضرت لال شباس کلندر کے نام سے منصوب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے عالی صحتی حکومت پنجاب کی کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا اور اب اس کا نام حضرت لال شباس کلندر کے نام سے ہی منصوب ہوگا اس حوالے سے لڈی اے نے جو ڈیزائن ورک ہے وہ آئی ٹیپ کو سوپ دیا ہے اور اس حوالے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بورڈ پہ کون سا رنگ اور کس نام کے ساتھ کس طرح سے اس کا کلر کمینیشن ہوگا یہ بھی ایک تجویز ہے کہ بورڈ لال ہو اس پہ سفید حروف سے حضرت لال شباس کلندر رحمت اللہ علیہ کا نام لکھا جائے دوسری تجویز یہ ہے کہ سفید بورڈ ہو اس پہ لال حروف سے لکھا جائے نام اس پہ سوچ بچار جاری ہے انڈر پاس کی دیواروں پہ حضرت لال شباس کلندر کا مزار اس کا بھی ایک جو تصویر ہے وہ بنانے کا تجویز دی گئی ہے اس پہ بھی کام جاری ہے تاہم ڈیزائننگ مرحلے میں ہے ڈیزائن مکمل ہونے کے بعد یہاں پہ بورڈ بھی نصب کر دیا جائے گا انڈر پاس کی دیواروں پہ حضرت لال شباس کلندر کے مزار اور ان کی جو اقوال ہیں ان کا جو تحریریں ہیں جو تصفوف سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی تحریر ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ دورن آیا ڈیپٹی کمیشنر لاہور مدصر ریاض ملک نے شہریوں کے ریونی تجاوزات سمیت عوامی مسائل کے حوالے سے عوامی کا چہری لگائی ڈی سی لاہور کہتے ہیں عوام کے آرازی تجاوزات اور دیگر مسائل کو فوری حل کرنے کے لیے مہانہ عوامی خدمت کا چہری لگے گی مزید جان لیتے ہیں راو دلشاد حسین سے جی راو دلشاد بلکل جی پنجاب حکومت کی ہدایت پر ڈیپٹی کمیشنر آفیس لاہور اور بیق وقت پانچوں تحصیلوں میں اس وقت ریونیو عوامی خدمت کا چہری جو ہے وہ لگائی گئی ہے ڈی سی آفیس میں ڈیپٹی کمیشنر لاہور جو ہے وہ خود سائلین کی مختلف نویت کے کیسز کے حوالے سے درخواستوں پر جو وہ چیک بھی کر رہے ہیں اور احکامات بھی سادر فرما رہے ہیں آپ کے اپنے پتہ ہیں کہ اس کچہری کا اوبجیکٹف جو ہے وہ ریونیو ریکارڈ کی درستگی سائلین کی ریجسٹریوں اور انتقالات کا اندراج اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسائل اور دیگر جو ریونیو سے متعلقہ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے اے ڈی سی آر بھی یہاں پر موجود ہیں عبدالوف مہر جبکہ ایسی سیٹی تبریز مری بھی ان کے امرائے اے ڈی سی جی جو ہے وہ وہ بھی یہاں پر موجود ہیں بات کریں گے اسی حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر لاہور سے کہ کس نویت کی زیادہ جو اپلیکیشنز ہیں وہ یہاں پر موصول ہو رہی ہیں اور کیا ان پر احکامات جو ہیں وہ صادر فرما رہے ہیں ڈی سی بتائیں گے کون سی زیادہ اپلیکیشنز ہیں اور اس کا اوبجیکٹیو کیا ہے ریونیو خدمت کے چہری کا دیکھیں وزیرا صاحب کی ادایت کی اوپر یہ ریونیو کے چہری ہم لگا رہے ہیں اور اس کا بیسک مقصد یہ ہے وہ تو بیسے بھی ہم نے اپنے درازے اوپن کی ہوئے لوگوں کے لیے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس لیکن یہاں پر بیٹھ کے تمام جو برانچز ہیں ان کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر لیا گیا ہے ایڈی الار بھی شامل ہے اس میں ریسٹار بھی شامل ہیں سارے پر وجود ہیں تاکہ جو امیجیٹ نویت کے مسئلے حال ہو سکتے ہیں وہ امیجیٹلی کر دیے جائیں جس میں تھوڑا ٹائم چاہیے ان کو بتا دیا جائے جو عدالت سے متعلق ہے اس کو عدالت سے متعلق ہم اس پر کروائی کریں گے لیکن مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ریلیف پروائیڈ کیا جائے اور یہاں پر امیجیٹلی ریلیف دینے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ ہر مہینے کی جو پہلی تاریخ ہے ورکنگ ڈے جو ہوگا اس کو ہم یہ کچاری لگائیں گے ہر ماہ کی ورکنگ ڈے کو یہ کچاری لگتی ہے پریویس مہنگی اب بھی چل رہی ہے سر یہ بتائیے گا کہ شہر میں ریونیو کے علاوہ تجاوزات کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لئے کیا حکمت عملی ہے زیل انتظامی ہے پرمننٹ جو تجاوزات ہیں ان پہ ہمارا مین فوکس ہے پرمننٹ پہ ہم نے آپریشن سٹارٹ کیے ہوں ہم نے نو کنال پہلے بھی ہربنسپورہ پہ ایک جگہ خالی کرائی تھی کل بھی رات ایسی صاحب نے آپریشن کیا ہے ڈیلی آپریشن ہمارے جاری ہیں ڈیلی ای بھی آپریشن کر رہا ہے سو ہمارا یہ جو ایک ٹارگٹ ہے کہ جو پرمننٹ انکروشمنٹس ہیں ان کو ریموف کیا جائے اور سرکوں کو کشادہ کیا جائے ٹرافک کے مسائل کا ختمہ کیا جائے ساتھ ساتھ ٹیمپریر انکروشمنٹ کوئی بھی ہم دیکھیں گے لیکن اس میں مسائل تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں ان کی لئے کوئی ان کو متبادل ریڈیو ورہا کے لئے تاکہ ان کا جو معاشی استحصال بھی نہ ہو ان کو مشکل بھی نہ ہو کوئی متبادل جگہ دے کے یہ ہم نے کارپریشن سے کہا ہے کہ جگہیں تلاش کریں وہاں پر ان کو دیا جائے تاکہ وہ وہاں پر رام سے کومیڈیٹ بھی ہو سکیں اب تک کتنی اپلیکیشنز یہاں پر آ چکے ساٹھ اپلیکیشنز تلویے نہ آ گئی ہیں ساٹھ اپلیکیشنز آ چکی راودل شاہد آپ کا بہت شکریہ اور اب آپ کو بتائیں گے سیاست کی گرمہ گرمی میں فردوس آشک آوان کی انٹری سابق معاون خصوصی کو خصوصی ٹاسک دینے پر غور پنجاب حکومت میں عوضہ سنبھالنے کے لیے جوڑ تو فردوس آشک آوان نے گورنر وزیراعالہ سے ملاقات کی ہے فردوس آشک آوان کو اہم رول دینے کے لیے مرکز سے گرین سگنل بھی مل گیا ہے اس کے لیے کیا پلاننگ کی جاریے کذافی بٹ سے جانیں گے جی کذافی بٹ دیکھیں جی پنجاب کی سیاست میں آئندہ چاند روز کے اندر کچھ سیاسی تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں جو لوگ کچھ باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ دوبارہ سیاست کے اندر ان ہو رہے ہیں اور وزیراعالہ کی سابق معاون خصوصی فردوس آشک آوان کو پنجاب کے اندر بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے اور اس کے لیے بڑے پیمانے پر جوڑ توڑ بھی کی جا رہی ہے فردوس آشک آوان صاحبہ نے وزیراعالہ پنجاب اسمان بوزدار اور گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں اس کے علاوہ وہ مختلف کابینہ کے عراقین کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فردوس آشک آوان صاحبہ کو پنجاب کے اندر پنجاب حکومت کے اندر ایک اہم ذمہ داری سپورٹ کی جا رہی ہے جس کا فیصلہ تو ہو چکا لیکن ابھی اعلان نہیں کیا گیا پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے گرین سگنل بھی دیا جا چکا ہے دیکھنا صرف یہ ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ کب ہوتی ہے اہم جو ذمہ داری ہے وہ پنجاب کی سیاست میں انہیں دی جائے گی اور ان کی واپسی جو ہے وہ پنجاب کی مرکز کی بجائے اب پنجاب کی سیاست میں ہو رہی ہے شکریہ آکاز آفی بٹ آپ کا اور اب بھی آپ کو بتائیں گے سبائی وزیر راجہ بشارت نے میڈیا سے گفتگو کی ہے بند کر دیا جائے گا یا لوگ ڈاؤن کی طرف جائے جائے گا یہ تاثر غلط ہے جہاں سے شکایت ملتی ہے وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک فوکسٹ قسم کا اور سمارٹ لارگ ڈاؤن جو ہے وہ کھیا جا سکتا ہے لیکن جہاں سے کوئی شکایت ملے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سکولوں میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو دیکھا گیا ہے وہ مارکٹس کی بنسبت بہت کم سکولوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے سو سیچوئیشن کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جاتا ہے اور جیسے جیسے نتائج سامنے آتے ہیں یا ہمارے سامنے جو قیسز آ رہے ہیں تو اس کے مطابق جو ہے فیصلے کیا جاتے ہیں سکولوں کو بند کرنے کے والے سے نہیں ایسا میں سمجھتا ہوں ایک راسلی بورڈ کوئی فیصلہ نہ ہوا ہے اور نہ ہی فیلال کوئی گورنمنٹ کے نزدیک ایسی چیز فیصلہ کیا جائے گا میں پھر اس بات کو دورانا چاہوں گا کہ سیچوئیشن کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جاتا ہے اور جہاں کسی ضروری قدم کی ضرورت ہوتی ہے ضروری ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں لیا جاتا ہے ایک راسلی بورڈ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سکول جو ہیں وہ بند کر دیا جائیں یا مارکٹس کو بند کر دیا جائے یا دوسرے اداروں کو بند کر دیا جائے یہ ایک راسلی بورڈ نہیں ہیں ضرورت کے مطابق اقدامات کیے جا رہے ہیں خطرناک صورتحال ہے ان کی جانب سے انہیں مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی گفتگو سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور اس جو ان کا ایک سبائی وزیر آجب اشارت کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ابھی آپ کو بتائیں گے پی ایم ایس افسران کا چیف سیکرٹری کو تبدیل کرنے کا مطالبہ پی ایم ایس افسران نے بازو پر سیاپ پٹیا ماند لی ہیں ڈی ایم جی افسران کو واپس اسلام آباد دھیجا جائے مطالبہ یہ گیا جا رہا ہے مزید کیا مطالبات ہیں کیسے کھوکر سے جانیں گے کیسے کھوکر بتائے گا کیا مطالبات ہیں جی پی ایم ایس افسران نے آج سیول سیکرٹری بازو پر سیاپ پٹیا باندھ کر اپنا احتجاج ریجسٹر کرایا ہے پی ایم ایس افسران کا یہ مطالبہ ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب کو تبدیل کیا جائے ڈی ایم جی افسران کو پنجاب سے واپس بھیجا جائے اور ڈی ایم جی افسران جو پی ایم ایس افسران کے کوٹے پر لگے ہوئے ہیں ان کو ہٹایا جائے ڈی اپوٹیشن پر جو تائنات مختلف گروپ کے افسران پنجاب میں تائنات ہیں ان کو فوری طور پر عدالت کے حکم کے مطابق واپس بھیجا جائے اور ڈی سی کمیشنر سیکرٹری کی تائناتی میں جو پی ایم ایس افسران کا جو کوٹہ ہے اس کے کوٹے کے مطابق جو ہے وہ تائناتی کی جائے اس حوالے سے پی ایم ایس افسران کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبت کے حق میں احتجاج جائے رکھیں گے اور سنوار اور جمعہ دو دن بازو پر سیاپٹیاں باندیں گے اور جمعہ کو بعد نماز جو ہے وہ پی ایم ایس افسران کلم چھوڑ ہرتال کریں گے اور اس حوالے سے پی ایم ایس افسران نے یہ اعلان کیا ہے اور آج سیکرمنہ نے اپنا پی اور جمعیرات کو سیاپٹیاں بھی باندھی جائیں گے اور سیاتی ساتھ جمعیرات کو کلم چھوڑ ہرتال بھی کی جائے گی بہت شکریہ کیسر کو کرمائے ساتھ موجود تھے تفصیلات سے آگاہ کرے تھے اب آپ کو بتائیں گے محکمہ خزانہ نے سمال انڈسٹریز کو پینشن کی مد میں ادائیگی سے انکار کر دیا محکمہ خزانہ نے پنجاب سمال انڈسٹریز کی سمڈی واپس کر دی ہے سمال انڈسٹریز نے پینشن کے ادائیگی کے لیے دو سو ملین مانگے تھے سمال انڈسٹریز کو اپنے ذرائع سے وسائل پیدا کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں جبکہ سمال انڈسٹریز بجٹ سے پینشن کی ادائیگی بھی کرے گا محکمہ خزانہ کا یہ کہنا ہے محکمہ خزانہ نے سمال انڈسٹریز کو پینشن کی ادائیگی سے انکار کر دیا ہے محکمہ خزانہ نے پنجاب سمال انڈسٹریز کی سمڈی واپس کر دی ہے سمال انڈسٹریز نے پینشن کی ادائیگی کے لیے دو سو ملین مانگے تھے سمال انڈسٹریز کو اپنے ذرائع سے وسائل پیدا کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں سمال انڈسٹریز بجٹ سے پینشن کی ادائی کی کرے گی اب آپ کو بتائیں گے وزیراعلا کے ہدایت پر دارالاسلام لائبری کے لیے فنڈز کی منظوری کابینا سٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈبلیپمنٹ کا اجلاس ہوا دارالاسلام لائبری کے لیے چالیس لاکھ کی گرانٹ جاری کرنے کی منظوری دی گئی ہے علامہ اقبال میموریل ہسپتہ سیالکورٹ کے لیے سیٹی سکین مشین خریدنے کی منظوری دی گئی ہے سیٹی سکین مشین کی خریداری کے لیے دس کرو نوے لاکھ جاری کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں عوام کی پلاہ کے لیے تمام وسائل پرہم کر رہے ہیں وزیراعلا کے ایسا کہنا کچھ مزید خبریں گریک کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کرے ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں بلدیاتی لوگ جی تھے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں اورنش ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیزیں دیپریشن کمارے سے پیدا ہوتی ہے وہ نام ہوتی ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ صبح دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعے رات رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار جمعے سے ہفتہ کی رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر وہ شہر کے جان لیوہ دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست ہیں وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں ہم کرتے ہیں ان کا پردہ باش جالی مسنوات بنانے والوں سے ڈھونگی پیروں تک ہم جا لیتے ہیں سماعت کے دشمنوں کو رنگے ہاتھوں ہم دکھا دیتے ہیں سچ سارے شہر کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہے مجرم کون مجرم کون دیکھئے جمعہ سے اتوار کے شام چھے بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر بھائی ماں اصد کے جار کی خسین عورت لگ رہی ہے کی ہو رہے ہیں مدنی ساہب جانی ساہب جانی ساہب ایک انٹریو کر رہے ہیں سار ایک منٹ پلیز آپ کی میرے جانی ساہب کیا کر رہے ہیں سار میں یہ کیا کر رہا ہے یہ آپ نے پاس رکھے ہیں آپ بہت نہیں لیکنے تھیگل والی پانی دی کینیان دی آہو ساتر ستی کہنا ہے سویرے پار کے لوگ کا دے کریں دیا گر پندر آن پر کیان دے لیا گر کیڑے کمی لگا جاراں اوہ اوہ اگر اچھا یہ بتا دنیا میں کونسی جگہ جہاں پر سب سے زیادہ جادہ ہوتا ہے ساڑھا کار ساڑھی پوپی پوچھا دکرندی دیکھئے پروگرام تی ٹی پارٹی ٹو ہفتے کی رات گیارہ بچ کر ایسا کہا گیا ہے مانگا منڈی میں گزرستہ رات ہونے والے پولیس مقابلے کا مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ ایس ایچو مانگا منڈی جاوید اقبال کی مدعیت میں درج کیا گیا آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے شہر کے داکلی اور خارجی راستوں پر سخت سیکیورٹی کا عمل تیز کر دیا گیا ای پولیس ایپ کی مدد سے جرائم پیشان آسر قانون کے شکنجے میں مجاہد سکوڈ ناکا نیو راوی پل اور سگیہ سے تین اشتہاری ملزمان گرفتار ملزمان کے خلاف منشیات اور چوری رکیتی کے مقدمہ درج ہیں ملزمان حسن رمضان اور شاہ نباس کو متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے شہر کے داکلی اور خارجی راستوں پر سخت سیکیورٹی کا عمل تیز کر دیا گیا ہے ای پولیس ایپ کی مدد سے جرائم پیشان آسر قانون کے شکنجے میں مجاہد سکوڈ ناکا نیو راوی پل اور سگیہ سے تین اشتہاری گرفتار کیے گئے ہیں ادھجوہ ٹام میں گھر سے دو افراد کی صندوق بند لاشیں برامد ہوئیں شیر خان اور شہزاد کو قتل کر کے لاشیں صندوق میں بند کی گئی ہیں ملزمان نے دونوں لاشیں صندوق میں بند کر کے گھر کو تالے لگا دیئے پولیس کا یہ کہنا ہے جبکہ شیر خان شہزاد کا ڈرائیور تھا پولیس کے مطابقے بتایا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں عابد چودری ہمیں جوائن کیا ہے عابد بتائیے گا اب تک تحقیقات میں کون کون سے ہم شواہد سامنے آئے ہیں جی بلکل افسوسناک واقعہ جوہر ٹون کے علاقے میں پیش آیا جہاں پر دو افراد کی صندوق بند لاشیں جو ہیں وہ گھر سے برامد ہوئیں ہیں پولیس کے کہنا ہے کہ موقع سے اتمام تر شواہد اکٹے کرنے کے بعد مقتولین کی لاشوں کو پوسٹ مانٹم کے لیے مردہ خان نے مندقل کر دیا گیا ہے اس وقت مقتول جو شیر خان ہے اس کے ورسہ حماسہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ واقعہ کب اور کیسے بیش آیا ہے آپ کو کیسے اطلاع ملی آپ کو پولیس نے اطلاع دی یا باہر سے کسی نے بندے نے باہر سے ہمیں کسی نے اطلاع دی ہے تو ہم جب ادھر پہنچیں تو ہمیں کوٹھی پہ جب ہم پہنچیں ہیں وہاں پہ پولیس وغیرہ ساری ادھر آئی ہوئی تھی تو جب ہم نے پوچھا تو وہ کہہ رہے کہ ابھی صبر کرو بعد میں جب وہ اوپر گئے ہیں تو پیٹیوں میں شاپر کے بند لاشے دونوں پڑی ہوئی تھی اور یہ بہت زیادہ مسخ ہو گئی ہیں پولیس بتا رہی ہے کہ تیری بند چار سے پانچ روز پرانی لاشے ہیں پرانی لاشے ہیں ابھی تک پولیس نے کیا کیا ہے آپ کی کوئی رابطہ ابھی سکھ ہوا یا کس نے ان کو قتل گئی ہے یہ جو ہے نا ابھی تو پتہ نہیں ہے کہ بہرحال یہ ہے کہ پولیس جو آئی ہے انہوں نے وہ رات کو ابھی پوست ماسٹم کے لیے مہیتیں بھیجی ہوئی ہیں تو یہاں سے ہم جا کے وہ حصول کر لیں گے شیر خان کرتا کیا تھا آپ کا کیا لگتا ہے شیر خان میرا طائعہ کے لڑکا ہے اور شہزاد جو ہے نا اس کے ساتھ گاڑی کا ڈریور تھا جی بالکل جو شیر خان ان کے برسہ ہیں ان کا اس والے سے کہنا ہے کہ واقعہ ملنے کے بعد جب وہ مقبر پہنچے تو دونوں افراد کی لاشے جو ہیں ان کو قتل کرنے کے بعد سندوق پہ بند کیا ہے اور اس کے بعد ٹیپ پہ لگا کر اس کو مکمل طرح بند کر دیا گیا تھا پولیس کے کہنا ہے کہ اس وقت تحقیقاتی ٹیم میں مقبر موجود ہیں فرانسلک ٹیم میں مقبر موجود ہیں جو کمکہ سے تمام طرح شواہد اکٹھے کر رہے ہیں البتہ ایس وی صدر کا اس والے سے کہنا ہے کہ ملدمان کے جانب سے صرف پیٹیوں کے اس لئے خریدہ گیا ہے کہ دونوں افراد کی لاشوں کو اس میں بند کیا جا سکے البتہ دوسری جانب پولیس کے یہ بھی کہنا ہے کہ واقعہ درینہ دشمنی کا ساکسانہ ملوم ہوتا ہے لیکن تحقیقات کی جارہی ہیں اور جو مقتولین ہیں ان کی لاش مانم کے لئے مردہ خانے موجود بہت شکریہ عابد آپ کا ناہور میں پولیس کانسٹیبلز کی بھرتی کا دوسرا عمل جاری ہے امیدواروں کے قد اور چھاتی کی پیمائش پولیس لائن میں کی جا رہی ہے جسمانی پیمائش کمل پانچ نومبر تک جاری رہے گا بھرتی کے لئے اٹیس ہزار سے زائد امیدواروں نے فارم جمع کروائے ہیں ٹرافک اسسٹن کی بھرتی کے لئے صرف بارہ ہزار فارم موصول ہوئے ہیں بھرتیوں کے لئے قد پانچ فٹ سات انچ اور چھاتی پینتیس انچ قابلے قبول ہوگی ارفان ملک سے مزید جان لیتے ہیں ساتھ ساتھ ٹرافک وارڈن کی بھرتی کے لئے جو بھرتی کا جو سیکنڈ فیز ہے وہ آج سے شروع ہو چکا ہے اس میں آپ کو بتائیں کہ پہلے فیز میں جو فارم جمع کروائے گئے تھے لوگوں کی جانب سے ان کی سکروٹنی کی گئی اور آج سے لے کر تین دن تک یہ مسلسل جو ہے قد اور چھاتی کی پیمائش جو ہے وہ کی جائے گی اس میں آپ کو بتائیں کہ اس وقت ہم پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں مجود ہیں جہاں پہ اٹھتیس ہزار سے زائد جو کانسٹیبل کی بھرتی کے لئے جو اہلکار امیدوار یہاں پہ آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بارہ ہزار سے زائد ایسے امیدوار ہیں جو ٹرافک پولیس کے اندر بھرتی ہونا چاہتے ہیں اور اس میں کانسٹیبل ڈرائیور بھی شامل ہیں یہاں پہ ابھی ان کی قد اور چھاتی کی پیمائش کا عمل جاری ہے اور آٹھ بود جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں جہاں پہ قد اور چھاتی کی پیمائش کی جاری ہے جبکہ ڈی آئی جی اور ایسے س پی ایڈمن جو ہیں وہ ان تمام عمل کی نگرانی کر رہے ہیں اس وقت ہم مجود ہیں اس بود کے اوپر جہاں پہ قد اور چھاتی کی پیمائش کی جاری ہے آپ کو بتائیں کہ قد جو ہے وہ اس میں مقررہ میاد جو ہے اس کی وہ پانچ فٹ چھے انچ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھاتی کی پیمائش ہے وہ بتیس سے تیتیس سے لے کر ساڑھے پینتیس انچ تک کی جو پیمائش ہے اس کو اکسپ کیا جا رہا ہے اور اس سے اگر کوئی کم ہے تو ان کو اکسپ نہیں کیا جا رہا اس حوالے سے پولیس افسران کا کہنا تھا کہ دو تاریخ سے لے کر پانچ تاریخ تک قد اور چھاتی کا پیمائش کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا اور اس کے بعد ان جو امید بار جو اس میں کامیاب ہوں گے اس کے بعد ان کی دوڑ کا عمل شروع ہوگا اور اس کے بعد ریٹر ہے وہ اس کے بعد عمل میں لائے گا آخر میں ریٹرین ٹیسٹ لیے جائیں گے بہت شکریہ عرفان آپ کا اور اب آپ کو بتائیں کہ پولیس میں بھرتیوں کے لیے امید باروں کی بائیو میٹرک تصدیق نہیں ہوگی بائیو میٹرک تصدیق نہ ہونے سے جال سازی کے خدشات بڑھ گئے ہیں نادرہ نے پولیس کو بائیو میٹرک تصدیق کے لیے رسائی دینے سے انکار کر دیا اس کی وجوہات کیا ہیں علی ساہی سے جان لیتے ہیں علی ساہی بتائیے گا نادرہ کے جانب سے جو انکار کیا گیا ہے کیا پہ بچوں ہاتھ بھی بتائی گئے ہیں بلکل آئی سے پنجاب پولیس پولیس میں بھرتیوں کا عمل شروع کیا جا رہا ہے لیکن اس سال پنجاب پولیس میں ہونے والی بھرتیوں کی بائیو میٹرک ویریفکیشن نہیں ہو سکے گی چونکہ نادرہ کی جانب سے پنجاب پولیس نے فیس دینے سے انکار کیا تھا جس کی وجہ سے نادرہ نے سافٹ ویر تک رسائی سے انکار کر دیا ہے چونکہ ایک ہٹ کے لیے پینتیس روپے فیس رکھی گئی تھی یعنی ایک امیدوار کا اگر بائیو میٹرک تصدیق کی جاتی تو پینتیس روپے جو فیس ہے وہ نادرہ کو ادا کرنی پڑے گی تو اس پر پنجاب پولیس کی جانب سے انکار کیا گیا تھا دائیگی سے جس کی وجہ سے نادرہ کی بائیو میٹرک تصدیق نہیں ہو سکے گی اس سے پہلے جب برتی ہوتی تھی تو اس میں بائیو میٹرک تصدیق لازمی قرار دی گئی تھی اور نادرہ کی جانب سے پنجاب پولیس کو سافٹ ویر فرام کیا جاتا تھا اس سال صرف کریمنل ڈیٹا چیک کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پندرہ لاکھ کریمنلز کا ریکارڈ ہے اور چالیس لاکھ ایف آئی آرز ہیں ان کے بارے میں تو تصدیق ہو سکے گی اور امیدوار ان کو چیک کیا جا سکے گا لیکن بائیو میٹرک نادرہ کی تصدیق نہیں ہو سکے گی اردی سازار سے زائد امیدوار لاہور میں اپیر ہوں گے بارہ ہزار ٹریفک ایسسٹنٹ کی جو امیدوار ہیں وہ اپیر ہوں گے لیکن پنجاب بھر میں ٹین لاکھ سے زائد جو امیدوار ہیں ان کی نادرہ کی ویریفکیشن لاہور سمیت پنجاب بھر میں نادرہ کے انکار کی وجہ سے نہیں ہو سکے گی پہلے مرحلے میں بیس ازلا میں برتی آنگی اور دوسرے مرحلے میں سولہ ازلا میں پانچ ہزار سے زائے ٹریفک اسسٹینس پنجاب پولیس کے کانسٹر بلان اور ڈریفران کی برتیوں کا عمل شروع کیا جائے جی علی ساہی بہت شکریہ سی ٹیو سید حماد عابد کی لاہور چمبر اف کومیس آمد سی ٹیو کی صدر لاہور چمبر میں تارک مصباست ملاقات ہوئی ہے سینئر نائب صدر ناصر حمید خان اور نائب صدر طاہر منظور بھی موجود تھے لاہور چمبر میں ڈرائیونگ لائسنس سینٹر کو فال کیا جائے صدر لاہور چمبر کا یہ کہنا تھا سڑکوں پر غیر قانونی سپیڈ بریکر فوری ختم کیے جائیں غیر قانونی سپیڈ بریکر گاڑیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں چالان کے جرمانی کی ادائی کی آن لائن ہوگی سی ٹیو کا یہ کہنا تھا آن لائن پیمنٹ سے زیادہ رقم جمع ہو رہی ہے مارکٹوں میں اضافی وارڈنز تائنات کیے جائیں تاہر منظور کی جانب سے یہ ڈیکویسٹ کی گئی ہے اور بولیٹین میں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک گاڑ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنس نہ لیں پلدیاتی لوگ جتے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسیز سے مطمئن ہیں آرنج ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ذہنی بیماری میں مبتلا ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ صبح تس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فوری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہیں ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعی راہ رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فوری ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار جمعی سیدھوار کی راہ رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فوری ٹو پر وہ شہر کے جان لیوہ دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں ہم کرتے ہیں ان کا پردہ باش جالی مسنوات بنانے والوں سے ڈھونگی پیروں تک ہم جا لیتے ہیں سمات کے دشمنوں کو رنگے ہاتھوں ہم دکھا دیتے ہیں سچ سارے شہر کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہے مجرم کون مجرم کون دیکھئے جمعہ سیتوار کے شام 6 بچ کر 5 منٹ پر صرف سیڈی 42 پر مجرم کون دیکھا ہے کی خسین عورت لگ رہی ہے کیوں ہرے ہیں کیوں ہرے ہیں جانی صاحب جانی صاحب ایکی ہے جراؤ آپ تو انٹریو کرنے ہیں سر ایک منٹ پلیز آپ کی میری جانی صاحب کیا کر رہے ہیں سر میں یہ کیا کر رہا ہے یہ آپ نے پاس رکھ رہے ہیں آپ بہت میکنی آپ بہت میکنی کی بہت میکنی آپ ہوں ستہ رہی سے کہنا ہے سورے پار کے لوگ کا زی کر آئے ہیں ہر تو پر پاندھانا پہ کیانہ دے لیا کر پڑے کمم لگا ہر دور کیوں ہری امیر اچھا یہ بتا دنیا میں کون سے جگہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ جادہ ہوتا ہے ساڑھا گار اتھے کیوں در ہے ساڑھی بوپی بہت جاتا دکرندی دیکھ یہ پروگرام تی ٹی پورٹی ٹو ہفتے کی رات گیارہ بچ زمانت میں تفتیشی کا ماسک نہ پہننے کا معاملہ ہائی کورٹ میں ملزم کی درخواہ زمانت پر دوبارہ سمات سی سی پیو لاہور امر شیخ کی طبیعت ناساس ہسپتال میں زیر علاج ہیں افسران کا یہ کہنا ہے جسٹس آلیا نیلم نے سی سی پیو لاہور کی حاضری معافی کی استعداد منظور کر لی وزید جان لیتے ہیں علیکہ شرف نے میجوائن کیا علیکہ شرف بتائے گا کیا کاروائی ہوئی عدالت میں جی لاہور ہائی پورٹ کی جسٹس آئیشہ جسٹس آلیا نیلم کی عدالت میں ملزم زوان نے لکھی درخواہ زمانت پر سمات ہوئی تھی اور سانہ دیکھتا بات کے تفتیشی افسر ماسک پہنے بغیر عدالت میں پیش ہوئے تھے جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سی سی پیو عمر شیف کو فوری طلب کیا تھا عدالتی وقفے کے بعد سی سی پیو کی بجائے ایس ایس پی انویسٹیگیشن عبدالگفار کیسرانی عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت سے احضار کی کہ سی سی پیو کی حاضری معافی کی استعداد دیا جائے مزید کہا کہ وہ آئندہ ماسک جائے اس کی یقینی منائے جائے گا کہ تمام احضار جو عدالت میں پیش ہوں وہ ماسک پہنے جس پر جس پر آلیہ نیلم نے برہمی کا اظہار کیا اور قرار دیا کہ سی سی پیو کو طلب کیا گیا تھا وہ پیش کیوں نہیں ہوئے مزید عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر عدالت آلیہ کے ججز ماسک پہن رہے ہیں تو پولیس آلکار یا افسران کیوں نہیں پہنے رہے جس پر جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھے انہوں نے بار بار عدالت احضار کی کہ سی سی پیو کو طلب نہ کیا جائے اور اس حکم پر حمل درامت کی شکیری منایا جائے گا تاہم عدالت نے سی سی پیو کو پیش کرنے کا حکم دیا کچھ وقت پر بعد دوبارہ افسران عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سی سی پیو عمر شیح کی طبیعت ناساز ہے وہ مقام اصلاح میں داخل ہیں جس پر عدالت نے سی سی پیو کی بیماری کے بیس ان کے حاضری اسے اسے نہ دے دیا ہے اور کہ اس کی سماعت کل تک لیے ملتوی کرتے ہوئے ایس ایس پی انویسٹیگیشن عبدالگفار کسرانی کو حکم دیا ہے کہ ماسک نہ پینے والے سندار کے خلاف کاروی کر کے کل عدالت میں رپورٹ پیش کریں کل تک سماعت ملتوی کی گئے بہت شکریہ ملکہ شریف آپ کا ادھر ایپ کا وفت کے ڈی جی سپیشل ایڈوکیشن سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ملازمین اپنا حق لینے کے لئے متحد ہو کر نکلے ہیں صدر ایپ کا حاجی ارشاد کا ایک کہنا تھا مذہر اقبال نے دو ہفتے میں مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی سمریوں کا جواب جلد از جلد دیا جائے گا ڈی جی سپیشل ایڈوکیشن کا کہنا تھا مذہر اقبال کہتے ہیں مرات ملازمین کا حق ہے ان کو مرات دی جائیں گی ایپ کا وفت کے ڈی جی سپیشل ایڈوکیشن سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں صدر ایپ کا حاجی ارشاد کہتے ہیں ملازمین اپنا حق لینے کے لئے متحد ہو کر نکلے ہیں مذہر اقبال نے دو ہفتے میں مسئلہ حل کروانے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے جبکہ میڈیکل کالیجز میں داخلوں کے طریقے کار کے خلاف درخواست ہائی کورٹ نے کالیجز کو پروسپیکٹس جاری کرنے کی اجازت دے دی پرائیوٹ کالیجز کی انسپیکشن رپورٹ پبلک کرنے سے روک دیا گیا ہائی کورٹ کا میڈیکل کمیشن کو نوٹس جاری جواب بھی طلب کر لیا گیا کمیشن کو چار نومبر کو مشاورت سے داخلوں کا طریقے کار تیہ کرنے کا حکم دیا گیا فریقین کو مصبت مشاورت کے بعد نو نومبر کو پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جسٹس جواد حسن نے ترخواست پر سمات کی ہے محکمہ تحفظ محولیات میں ڈیویجنل آفیسرز کا اجلاس ہوا چھتیس ڈیویجنل آفیسرز کی کانفرنس ویڈیو لنکس سے شرکت اکتیس دسمبر تک ہفتہ اتوار کو عملے کی چھٹیاں منصوب کر دی گئی ہیں کانفرنس کا مزید احوال جان لیتے ہیں ساؤت بٹ نے جوائن کیا ہے ساؤت بتائیے گا کانفرنس کا ایجنڈا کیا تھا کن امور پر بات چیت ہوئی ہے ان کے حوالے سے آج انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی میں تمام کے تمام جو اچھتیس ازلاں ہیں ان کے آفیسرز کی میٹنگ کی گئی ہے تمام ڈیریکشنز جاری کی گئی ہیں کہ سموک کنٹرول کے حوالے سے کیا اکدامات کیے جانے ہیں اور خاص طور پر جو ڈیریکٹری جنرل ہیں انہوں نے اکتیس دسمبر تک تمام تر جو ویکلی آفز ہیں ان پر پابندی آئیت کر دی ہے مرسا ڈی جی انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ڈاکٹر خورم شہزاد موجود ہے انہی سے جانتے ہیں سر انتہائی اہم موقع ہے اور انتہائی اہم ایشو ہے پنجاب گورنمنٹ کے لیے کہ کوئی نہ کوئی اہملی اقدامات کیے جائیں اور ایسے اقدامات کیے جائیں جو سموک کنٹرول کر سکے کیا گورنمنٹ کی پالیسی ہے ڈیپارٹمنٹ اس پر کتنا ایکٹیو ہے اور آج کیا ڈریکشنز جاری کی ہیں جی اس میں آج جو ہم نے میٹنگ کی ہے تمام تھرٹی سکس ہمارے جو ڈسٹرکس ہیں ان میں جو ہمارے ڈیوز ہیں انوارمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ان کو ہم نے بیسیکلی اسی لیے آج ان سے میٹنگ کی ہے کہ ان کو ہم سنسٹائز کر سکیں اور بیسیکلی ان کو بتا سکیں کہ اس وقت جو چیلنج ایک انورمس چیلنج ہے جو انوارمنٹل چیلنج ہم فیس کر رہے ہیں اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوٹسز ایف آئی آرز اور ای پی اوز جو ہم ایشو کرتے ہیں اس سے بات آگے چلی گئی ہے آپ کے نالج میں ہے کہ اس وقت سموک کی سیچوئیشن جو ہے وہ ورسن ہوتی جا رہی ہے اور جیسے جیسے ٹیمپریچر گرے گا یہ سیچوئیشن مزید خراب ہوگی اور اس وقت ہمارے لیے یہ چیلنج اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس دفعہ کا سموک جو ہے وہ کووڈ کے ساتھ آیا ہے تو کووڈ آپ کو پتا ہے اس کے جو ڈیٹریمنٹل ایفیکٹس ہیں وہ پچھلے ایک سال سے ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اور الحمدللہ جو پہلا فیس تھا وہ تو ہم نے بہت اچھی طرح اس کو ٹیکل کیا ہے لیکن اب جیسے جیسے ٹیمپریچر کم ہوگا کووڈ کے سیچوئیشن جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈینجرس ہوتی جائے گی تو اس لیے آج سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج کے لیے جو چیف منسٹر نے جو ہمیں ڈائریکشنز دی ہیں اس کے مطابق تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ مل کر کام کر رہے ہیں اور ان کی کارڈنیشن بہت افیکٹیو ہے چاہے وہ وہیکولر ایمیشن کے اگینسٹ ہم کام کریں چاہے وہ سٹیبل برننگ ہو وہ انڈسٹرل ایمیشنز ہوں تو ان تمام چیزوں پر ہم نے ایک بہت ہی کانسولیڈیٹڈ ایک ایفٹ کی ہے پی ڈی اے میں نے اس ماغ ایک گائیڈلائنز بھی ایشو کی ہیں اور ایک میٹرکس بھی بنایا ہے اور اس پہ تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آرلی بیسس پہ ہم چیف منسٹر صاحب کو بھی اور باقی تمام ڈپارٹمنٹس کو بھی جو ہیں وہ آگاہ کر رہے ہیں انڈسٹریز کا بڑا اہم رول ہے انڈسٹریز جو ہیں وہ عام طور پر بات کو نہیں مانتے کچھ مشکل ہوتا ہے ان کو منانا ان کا کتنا سپورٹ ہے آپ کے ساتھ اور ان کے ساتھ کوئی باقیتیں جو انڈسٹریز بند کرنی ہیں آپ نے اس کے حوالے سے کیا فائنل کوئی ٹیک لیا گیا دیکھیں انڈسٹریز کے حوالے سے تو اس وقت ای پی جو ہے وہ ملٹی پرانگ سٹریٹیجی پہ کام کر رہا ہے ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں انڈسٹریز کی جو اس وقت کام کر رہی ہیں اور اس میں اس وقت جو ہمارا مین فوکس ہے وہ آپ کو پتا ہے بریک انڈس پر ہے بریک انڈس کے حوالے سے ہم نے آلریڈی ڈائریکشنز ایشو کی ہوئی ہیں سیونتھ نویمبر آنورڈز جو اول ٹیکنالوجی کے بریک انڈس ہیں وہ بند ہو جائیں گی اور تھرٹی فرس دیسمبر آنورڈز جو ہیں سوائے جو نیو ٹیکنالوجی زگ زگ ٹیکنالوجی ہیں اس کی بریک انڈس جو ہیں وہ صرف آپریشن ہوگی اور باقی بند ہو جائیں گی آج کی جو ہم نے میٹنگ کی ہے تمام ڈسٹرک آفیسرز کے ساتھ ان کو یہی سینسٹائز کیا ہے اور ان کو ایک وے فورڈ دیا ہے کہ آپ نے سیونتھ نویمبر آنورڈز کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے ان آرڈرز کو اس کے علاوہ لاسٹ ہم نے تھرسٹرک کو ایک نوٹفیکیشن ایشو کیا تھا کہ جو انڈسٹریز اس وقت فیول کے طور پر یوز کر رہی ہیں ٹائرز پلاسٹکس اور دوسری چیزیں ان کو فل فور بند کیا جائے پچھلے دو دنوں میں سیٹرڈے سنڈے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت ای پی اے ڈپارٹمنٹ نے تمام جو ڈسٹرک آفیسرز ہیں اور ہیڈ آفیس اس میں سیٹرڈےز اور سنڈےز کی جھوٹیاں جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں اٹلیس سیٹی فرز دسمبر تک ٹوئنٹی فور سیون ہم رکام کریں گے تاکہ یہ جو انومس چیلنج ہے پولیشن کا ائر پولیشن کا سموگ کا چیلنج ہے اس کو ہم کم سے کم کر سکیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہم ریلیف جو ہے وہ پروائیڈ کر سکیں جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے اب آپ کو بتائیں گے ڈائریکٹر فاسٹ کیبل کمال امجد میہ نے اس سیٹی فوری ٹو کے پروگرام سیٹی اے ٹین میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فاسٹ کیبل انتہائی پائیدار اور دیر پا چلنے والی ہے ہم اپنے گہا کو مکمل مطمئن کرتے ہیں پروگرام سیٹی اے ٹین میں خصوصی گفتگو میں کمال امجد میہ نے کہا کہ ہم گہا کو کیبل چیک کرنے کی پاور دیتے ہیں ہمارا کسٹمر ڈپارٹمنٹ گہا سے مکمل فیڈبیک لیتا ہے کمال امجد میہ کا مزید کہنا تھا کہ گہا کے فیڈبیک کا بہت فائدہ ہوتا ہے پاکستان میں لوکل برینڈ پر اعتماد کرنا بہت ضروری ہے ہم دنیا میں ہونے والی ڈیولپنٹ کو پاکستان میں مطارف کراتے ہیں کمال امجد میہ کا کہنا تھا کہ فاسٹ کیبل کی لائف ٹائم گارنٹی ہے ہم فاسٹ تصدیق سرویس بھی دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ فاسٹ کیبل پر لگے سٹیکر سے چیک بھی کیا جا سکتا ہے کہ فاسٹ کیبل انتہائی پائیدار اور دیر تک چلنے والی ہے کمال امجد میہ نے کہا کہ ہم نے اپنی مسنوات سے اپنے وطن کا نام روشن کیا ہم میار پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے حاضر ہوں گے بریک کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجموع نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسنل لیں پلدیاتی لوگ جتے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بٹائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسیز سے مطمئن ہیں آن انچ ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگڈاؤن کے نام پر لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں لوگڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے خروشنیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شک ذہنی بیماری میں مقتلہ ہے سب سے زیادہ چیزیں دپریشن سے پیدا ہوتی ہے وہ نا اونیدی ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ صبح دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہیں ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جھمی رات رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار جھمی سیدھوار کی رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر وہ شہر کے جان لیوہ دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں ہم کرتے ہیں ان کا پردہ پھاش جالی مسنوات بنانے والوں سے دھونگی پیروں تک ہم جا لیتے ہیں سماد کے دشمنوں کو رنگے ہاتھوں ہم دکھا دیتے ہیں سچ سارے شہر کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہے مجرم کون اور ہی ہفتے کا پہلا روز سونا دو سو روپے مہنگا خالص چوبیس کے رات فیتولہ سونا ایک لاکھ بارہ ہزار نو سو روپے کا ہو گیا اسی طرح بائیس کے رات فیتولہ سونا ایک لاکھ تین ہزار چار سو اکانوے روپے کا ہو گیا ہے اکیس کے رات فیتولہ سونا اچھانوے ہزار سات سو ستاسی روپے کا ہو گیا فیتولہ چاندی ایک ہزار ایک سو ساٹھ روپے میں فروغت ہو رہی ہے اور یوٹیلیٹی سٹور سے چینی غائب ہونے کے خلاف قرارداد جمع مسلم نگنون کی سمیرہ کومل کی جانب سے یہ قرارداد جمع کرائی گئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کے چینی کا سٹاک ختم ہو گیا قرارداد میں ایسا کہا گیا مطن یہ ہے قرارداد کا کہ چینی کے حصول کے لیے آنے والے لاہور یہ مایوس ہونے لگے ہیں اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیوز سب تک کے لیے اتنا ہی شہر کی ہر خبر سے با خبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی فورٹی دو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کرے ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسنل لیں بلدیاتی لوگ جتے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں آرنچ ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیز دیپریشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ نہ ہوتی ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ صبح دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہے ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جھمی رات رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار جھمی فیتوار کی رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر وہ شہر کے جان لیوہ دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست ہیں وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں ہم کرتے ہیں ان کا پردہ پاش جالی مسنوات بنانے والوں سے ڈھونگی پیروں تک ہم جا لیتے ہیں سمات کے دشمنوں کو رنگے ہاتھوں ہم دکھا دیتے ہیں سچ سارے شہر ہم بتا دیتے ہیں کہ ہے مجرم کون مجرم کون دیکھئے جمعہ سیتوار کے شام چھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر ایک منٹ پلیز آپ کی میرے جانی صاحب کیا کر رہی سار میں یہ کیا کر رہا ہے یہ اپنے پاس رکھے آپ بہتر لے کے لیتے ہیں ٹی گلوالی پانی دی کیا نہیں دی آہو ساتر اسی کیا رہا ہے سویرے پار کے لوکا دے کرائیں دی آگا پندران پہ کیاں دے لے آگا کیڑے کا ملک گاں دے آہو 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 دیکھئے پروگرم ہفتے کی رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سٹی فارٹی ٹو پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنس نہ لیں پلدیاتی لوگ جتھے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بٹائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں آرنج ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہیں نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہیں لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاکڈاون کے نام پر لوگوں کو کاغل بنا رہے ہیں لوگ ڈاون کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شک ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیز ہے دپریشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ نا اونیتی ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ صبح تس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہے ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی اختیارات سے تجاوز کا الزام ڈیپ نے سابق وسیر عابد شیر علی کے والد کے خلاف تحقیقات شروع کر دی چودری شیر علی پر آج سو کنال سے ازائر دراسی منپسند افتاد کو لیس پر دینے کا الزام ہے حاصل کی گئی عراسی پر ٹیکسٹائل مل بنائے گئی جو بعد ازاں بند ہو گئی سیاست کی گرمہ گرمی میں فردوس آشی قبان کی دوبارہ این فی سابق موامر خصوصی کو خصوصی تاسک دینے پر خور فردوس آشی قبان نے گورنر اور وزریالہ پنجاب سے ملاقاب کی فردوس آشی قبان کو ہم رول دینے کے لیے مرکز سے گرین سگنل مل گیا ہے اور فاسٹ کیبل انتہائی پائیدار اور دیر پاس چلنے والی ہے جس کی لائف ٹیم گرنٹی ہے خریدار کو کیبل چیک کرنے کی سہولت پھی دی جاتی ہے ڈریکٹر فاسٹ کیبل کمال امجد نیا کی پروگرام سی ٹی ایٹ این میں خصوصی گفتگو بولے پاکستان میں لوکل برینڈز پر اعتماد کرنا بہت ضروری ہے ہم دنیا میں ہونے والی دیولپمنٹ کو پاکستان میں مطارق کرواتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کرے ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجموع نہ ہو جائیں تو اب نوٹنس نہ لیں پلدیاتی لوگ جہے تھے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں اورنش ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو کاغل بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ذہنی بیماری میں مبتلا ہے دیکھئے پروگرام سیری اے ٹین پیر سے ہفتہ سب تس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیری فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہے ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعے رات رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیری فاری ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار جمعے سے فار کی رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیری فاری ٹو پر وہ شہر کے ایک جان لیوہ دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست ہیں وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں ہم کرتے ہیں ان کا پردہ پھاش جالی مسنوات بنانے والوں سے دھونگی پیروں ہم جا لیتے ہیں سمات کے دشمنوں کو رنگے ہاتھ ہوں ہم دکھا دیتے ہیں سچ سارے شہر ہم بتا دیتے ہیں کہ ہے مجرم کون مجرم کون دیکھئے جمعہ سے اتوار کے شام چھے بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیری فاری ٹو پر ایک منٹ پلیز آپ کی میرے جانی صاحب کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ اپنے پاس رکھتے ہیں بات جیب آپ کی جلولی پانی کی کیャنیوں 21 рокہ کہ رہے سوئے پار ki لوگا دے کرھیں اگر 15 پہ کیان دے لیا کر کڑے کمی لگا سب سے زیادہ جادہ ہوتا ہے ساڈھاکار ساڈھی پوپی بہت جادہ دکراندی دیکھئے پروگرام سی ٹی پوٹی ٹو ہفتے کی رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر سیر سی ٹی پوٹی ٹو پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کرے ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں پلدیاتی لوگ جہاں تھے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں اور انشٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ذہنی بیماری کچھ ایسے موضوعات ہیں اس معاشرے میں جس پہ ہم سب بات کرتے ہوئے گتراتے ہیں لیکن شاید اب زمانہ بدل رہا ہے اس معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں حقیقتاً وہ سب کچھ آپ کو دکھانا چاہیے یہ ہمارا فرض ہے کہ بالکل صحیح تصویر آپ کے سامنے رکھیں جس پروشی اس سوسائٹی میں اس معاشرے میں اس لہو شہر میں ہوتی ہے ہم مانے نہ مانے چھپ چھپا کے ہوتی ہیں کہیں کھلم کھلا بھی ہوتی ہیں اس پہ ہم کم بات کرتے ہیں ہم بات کرنا بھی زیادہ پسند نہیں کرتے اور اگر کوئی بات کر رہا ہو تو ہم اس پہ زیادہ سنتے بھی نہیں ہیں ٹائملے میں بیٹھ کے اس پہ بات سننا کو بہت اچھا سمجھا نہیں جاتا ہے لیکن یہ معاشرے کا ناسور ہے یہ سب کچھ اس معاشرے میں ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہ اس پہ بات کریں آج ہم اس پہ بات کریں گے رات کی تاریکی میں اکثر جرم پنپتا ہے رات کے اندھیرے میں گھر کی چار دیواری کے اندر ایسا گھناؤنا جرم کیا گیا کہ رونگٹے کھڑے ہو سائیں یہ تصاویر ہیں اس بدنصیب باپ کی جس کو بیٹی نے قتل کروایا ہے اس رات ایسا کیا ہوا تھا کہ بیٹی باپ کو مروانے کے لیے ہو گئی تیار باپ نے بیٹی کو کس کام سے روکا تھا کیا بیٹی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر عاشق سے ملنے چلے گئی کیا باپ کے علم میں تھا کہ بیٹی کہاں گئی ہے باپ نے بیٹی کو ڈان ڈپڑ کی تو کیا بیٹی نے باپ کے خلاف لڑکوں کو بلا لیا آدھی رات کو لڑکوں نے باپ سے کیا کون سا شرمناک مطالبہ کیا لڑکوں کے شرمناک مطالبے کی وجہ سے باپ کا ہوا جھگڑا ایسی کون سی وجہ تھی کہ آدھی رات کو گھر میں خس کر لڑکوں نے باپ پر کیا بدترین تشدد آسپرل میں بستر مگ پر باپ نے دیئے کون سے بیان باپ کے قتل ہونے اور ملزمان کو ہتھکڑیاں لگ جانے کے بعد کیوں بیٹی گھر چھوڑ کر پھاک گئی کیا مرکز ملزم اب بھی ہے پولیس کی گریف سے آساد ورسانے کون سے راز ٹیم مطالب کون کو بتائے پولیس کی تفتیش میں کون سے راز ہوئے فاش لازمی دیکھیں آج کا پروگرام کیسے گھر کی چار دیواری میں بیٹی نے چلی شرمناک چال کون ہے آسپرل بیٹی برے ترمی دیواری میں بھی ہے پولیس کی گریف سے آساد بیٹی بہترم رہی میں بیٹی بھتیش میں سرطان بھی ہے پوریس کی گریف سے آساد بیٹی زیرم gonnaگز ملزمان بیٹی بھتیشم بیٹی بھتیشم بیٹی بیٹی کی تفتیش موسیقا تعلقات تھے یہ تعلقات ڈیڑھ ماہ سے قائم تھے کیا یہی وجہ تھی کہ اس رات بھی لڑکوں نے شربناک مقاصد کے لیے لڑکی کو فون کر کے بلایا تھا موسیقا یہی بارہ بجے کی بات ہے یہی بارہ بجے کی بارہ بجے کی بارہ بجے کی اس نے فون کر کے بلایا کہ آپ کو لے کے چلی گئی آپ نے اسے پوچھا کہ کیوں جانا ہے کہاں پہ جانا ہے نہیں میں نے نہیں پوچھا آپ نے اسے نہیں پوچھا؟ وہ آپ کو ضبرد سے لے کے چلی گئی مجھے دھمکی لگی تھی مجھے حمزہ نے دھمکی لگائی تھی کہتا تم نہیں تم نہیں آوگی نا تمہارے پاپا کو بھی مار جائیں گے تمہارے بہن بھائیوں کو بھی اور آپ کا تو والی وار کوئی بھی نہیں ہے تو میں اس درد کی وجہ سے چلے گئی محلے کے لڑکوں نے کرن کی چھوٹی بہن کو بھی دیت ہی ندھم کیاں شربناک مقاصد کے لیے کرن کو آدھی رات کے وقت ملنے کے لیے بلا رہے تھے پولیس کی تفتیش میں کون سا راست سامنے آیا کیا کم سن لڑکی کرتی تھی جسم فروشی کا دھندہ اس رات یہ وقوع ہوتا ہے اس رات یہ آئے ہیں ان کے گھر چار لڑکے امیر عمدہ خاور حسین اور پورا اس سے پہلے کرن کو ان لوگوں نے بلایا تھا کرن اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ خاور کے گھر پہ بھی جاتی ہے یہ جب وہاں پہ گئی ہے انہوں نے بلایا ڈسکس ہوا محلے بھی تو ہے ساتھ والی گلی میں دور نہیں ہے یہ رات کتنے مجھے کی بات ہے یہ نو ساڑے نو مجھے کرن اپنی چھوٹی بہن کو لے کے چلی جاتی ہے میر حمزہ کے بلانے پہ یا احمد کے بلانے پہ تعلق میر حمزہ سے تھا یا اس سے پہلے احمد سے بھی تعلق پہلے تعلق احمد سے تھا پھر میر حمزہ سے تھا پولیس کی تفتیش کے مطابق بیق وقت کرن کے دو لڑکوں سے تھے شرمناک تعلقات ابھی تو کئی رات سامنے آنے باقی ہیں اس رات لڑکوں کے کیا تھے راتیں ملزم کی زبانی سنیے کس مقصد کے لیے بلایا تھا جی اس مقصدوات سے بلایا تھا انہوں نے اسی مقصد کے لیے بلایا تھا تو وہ مقصد پورا کیا реб reiterate نہیں جی نہیں ہوا کیوں جگرہ آیا جگرہ آیا ان دونوں کے بیچ میں کس کس کے بیچ میں احمد کوれた میر حمزہ کے بھی جگرہ آیا جگرہ آیا گیا کس بات پہ جگرہ آیا یہ ہی کہ وہ کہتا ہے میں نے وہ کہتا ہے میں نے کرنا اچھا اس بات پہ لیکن اس سے پہلے جب بلا رہے تھے تو دونوں کو پتہ تھا ہم بلا رہے ہیں اور اسی کام کے لیے بلا رہے ہیں دوستوں کے مطابق اس رات نوجوان لڑکے اکٹھے تھے اور جنسی بھیڑیے شرم ناک ارادے کی نیت سے کمسن لڑکی کو دراد دھمکا کر بلا رہے تھے یہی جنسی حوث دونوں دوستوں کے درمیان بھی جھگڑے کا باعث بنی یہی سے شروع ہوا ایک اور کھیل آپ اور کرن دونوں چلی گئے ہیں وہاں پہ میر حمزہ تھا اور کون کون تھا میر حمزہ تھا دانی تھا بورا تھا اور وہ تھا احمد احمد تھا یہ چار لوگ تھے جی آپ کی بہن جب گئی تو انہوں نے کیا بات کی آپ کی بہن کیوں گئی انہوں نے بلایا تھا نا انہوں نے کہا تھا ہم تیرے پاپا کو مروانا چاہتے ہیں مارنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آجو اچھا تو پھر وہ چلی گئی کتی دیر آپ لوگ وہاں پہ رہے ہیں ہم پانچ جس مینہ وہاں پہ رہے ہیں تو پاپا آگی اس کے بعد آپ کے پاپا آگے انہوں نے بلایا تھا نا اچھا آپ کے پاپا کو فان کر کے بلایا کیسے انہوں نے چلاتی سے بلایا پاپا کو پکرانے کے لیے انہوں نے نا پولیس تھی وہاں پہ انہوں نے بلوائی پتہ نہیں آئی بلوائی یاد کرن کے گھر واپس آنے کے بعد لڑکے لڑکی کے گھر آ دھمکے لڑکوں نے لڑکی کے باپ سے کیا کون سا شرمناک مطالبہ جمزہ نے ڈیمان کی کہ جی مجھے رشتہ دے دیں شادی کر لوں گا اس رات بھی جب یہ گئے ہیں اس کے گھر صبح تقریباً ساڑھے تین پونے چار بجے چاروں لڑکے انہوں نے دروازہ کھٹایا ہے تکیر عباس نے دروازہ کھولا ہے تکیر عباس باہر آیا ہے اس نے آنے کی وجہ دریافت کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے کرن کو ساتھ لے کے جانا ہے رات کے تین بلی صبح چار بجے ساڑھے تین پونے چار بجے ایک شریف آدمی کے گھر پہ یہ چار بدماش چاہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرن کو ساتھ لے کے جانا ہے کیا نکاح میں تھی یا ذاتی جاگیر تھی وہ تکیر عباس نے یہی جواب دیا نا ان کو انہوں نے کہا بھی آپ کا کس ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہو نہیں ویسے ہی ہم نے انجوائے کرنے کے لیے لے کے جانا ہے باپ کو یہ کہہ رہے ہیں بیٹی کے ساتھ انجوائے کرنا ہے حیرت ہے ملتیمان لڑکی کے باپ سے کر رہے تھے شرمناک مطالبہ یہ مطالبہ عزددار باپ کو کر گیا غزبنار افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ایک ہی لڑکی سے دو دوستوں کے تھے شرمناک تعلقات ہوتیل کے کمرے سے لے کر گھر تک عوض کے پجاری کم سن لڑکی کو کرتے تھے استعمال اس کے بعد پولیس نے پھر گرفتار کیا پکڑا پھر ایک انکل شریف تھا نا اس نے چھوڑ دیا میرے بابا کو اچھا وہ آگے انہوں نے معاملہ رفا دفا کروایا جی گھر آگے جی آپ کے پاپا بھی گھر آگے آپ دونوں بھی گھر آگے پولیس واپس چلی گئے واپس چلی گئے پولیس نے تو کچھ نہیں کہا آپ کو یا آپ کی بہن کو کیرن کو مجھے نہیں کیرن کو بھی کچھ نہیں کہا نہیں آپ دونوں گھر آگے میں گھر آگے رات قریباً کتے ہیں بارہ ایک بجے گھر آگے جی بارہ ایک بجے گھر آگے جی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے میرے پاپا نے نا ایک دو چپیرے مجھے ماری اور ایک میری بہن کو کیوں گئے آپ لوگ کیوں گئے پھر بابا نے تو اپنی عزت کے ایک ہاتھر ماری بابا اتنی اتنا مار لیتے ہیں تو میری بہن نے فون کر لیا کسے میرے حمزہ کو دوبارہ فون کیا کیا کہا فون کر کے میرے بابا نے مجھے مارا ہے شکایت لگائی کہ میرے بابا نے مجھے مارا ہے پھر اس نے کیا کیا وہ آگے اتنے میں وہ آگے سارے یہ صبح ہوگی تقریباً تین چار بجے کی بات ہوگی دو بجے انہوں نے گانتہ مارا گانتے دو گانتے مارتے رہے اتنا انہوں نے مارا پہنوں پہ وہ سب آگے میرے حمزہ دانی یہ سارے ملزمان ان کا آپ نام لے رہی ہیں چار جنہیں آگے چاروں آگے گھر کے اندر آگے گھر کے اندر آگے تشدد کرنا چکے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایس ایس پی ایلیٹ ہیڈکوارٹر سید جعفر انتقال کر گئے ہیں ایس ایس پی ایلیٹ سید جعفر دل کا دورہ پڑھنے سے جامبہ نہ ہو سکے اپ ڈیٹ کریں آپ کو ایس ایس پی ایلیٹ ہیڈکوارٹر سید جعفر ہیں جو کہ انتقال کر گئے ہیں مزید اپ ڈیٹ کریں آپ کو ایس ایس پی ایلیٹ سید جعفر کو دل کا دورہ پڑھا اور وہ جامبہ نہ ہو سکے اسی حوالے سے مسیح جانتے ہیں علی ساہی سے علی ساہی بتائیے گا کیا اپ ڈیٹ سے بلکل آج ایس ایس پی ایلیٹ سید جعفر وہ اپنے گھر سے دفتر کے لئے نکلے تو راستے میں ان کو دل کا دورہ پڑھا جس کے بعد ان کا ڈرائیور جو ہے حسابتہ لے کے گیا لیکن حسابتہ میں وہ جانبر نہ ہو سکے وہ خالق حقیقی سے جا ملے وہ پچھلے چھ سال سے ایلیٹ ہیڈکوارٹر میں بطور ایس ایس پی کے کام کر رہے تھے اور متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ ان کو جو آخری رسومات ہیں وہ آج شام ساڑھے آٹھ بجے ان کا جو گلشن راوی عثمان پارک میں ادا کی جائیں گی اور ساڑھے آٹھ بجے ان کا جنازہ ہوگا جس میں تمام متعلقہ پولیس افثان کو بھی ادا کر دیا ہے اور اس کے اسی حوالے سے یہ آج دل کا دورہ صبح جب دفتر کے لئے نکلے اور راستے میں ان کو ہارٹ اٹیک آیا اس کے باعث ان کی جو طبیعت خراب ہوئی ان کو سرطال منتقل کیا جا لیکن وہ جانبر نہ ہوئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے علی سائی مزید بتائے گا کیا ان کی طبیعت پہلے سے ہی خراب تھی علی سائی سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے ایک مطبع پھر سے آپ کو بتائیں گے اسیس پی ایلیٹ سید جعفر کو دل کا دورہ پڑھا اور دل کا دورہ پڑھنے سے وہ جانبر نہ ہو سکے انتقال کر گئے ہیں اسیس پی ایلیٹ ہیڈکوارٹر سید جعفر اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اسیس پی ایلیٹ ہیڈکوارٹر سید جعفر ہیں جو کہ انتقال کر گئے ہیں اسیس پی ایلیٹ سید کو دل کا دورہ پڑھا اور دل کا دورہ پڑھنے سے جانبر نہ ہو سکے اسیس پی ایلیٹ ہیڈکوارٹر سید جعفر ہیں جو کہ انتقال کر گئے ہیں اور اسیس پی ایلیٹ دل کا دورہ پڑھا دل کا دورہ پڑھنے سے جامبر نہ ہو سکے آپ کو بتائیں کہ ایس ایس پی الیٹ ہیڈ پارٹر سید جعفر انتقال کر گئے ہیں پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت کا یہ معاملہ ہے اور مسلم لیکاف کے مرکزی رانوان چودری مونس الہی کی جانب سے اس حوالے سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور مونس الہی کا گندم کی امدادی قیمت نے اضافہ کا مطالبہ اس ٹویٹ میں سامنے آیا ہے مونس الہی نے گندم کی سونہ سر روپے من کی مد کم قرار دیتی ہے اور کسان دھک کے گنڈے کھائے مگر دیس کے لیے گندم ہو گائے مونس الہی کی جانب سے اس ٹویٹ میں یہ لکھا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت باہر سے مہنگی گندم پھر نے کسان کو مول بھی کم دیا جائے اب اس کسان کش پالیسی کو ختم کیا جائے چودری مونس الہی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب اس کسان کش پالیسی کو ختم کیا جائے اس ٹویٹ کے حوالے سے مزید جانتے ہیں علی اکبر سے علی اکبر بتائیے گا یہ بلکہ مسلم بھی کاف سے ہے وہ مسلسل کسانوں کے حق میں کھڑی ہے کچھ دن قبل جو ہے سٹکر پنجاب سنلیتوڑی کریلی کی جانب سے بھی کسانوں کے معاملے کے اوپر جو ہے پنجاب حکومت کو خاصی تنقیب کا نشانہ بنایا گیا تھا جس میں سٹکر کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کسان جو ہے ان کے لیے یہ امدادی قیمت بڑھائی گئی تھی جو ہے وہ دن پر بڑھائی گئی تھی جس پر سٹکر نے کہا تھا کہ کسان کے ساتھ مزداد کیا گیا اور اس قیمت کو جائے وہ زیادہ ہونا چاہیے ان کو یہ کہنا تھا کہ کسان جو ہے وہ گندم ہوگاتا اور اگر اس کا پراپر معافضہ نہ ملا تو وہ گندم کی فصل جو ہے وہ گانا چھوڑ دے گا جس کے لیے تو اس کو نہ صرف کسان کو مشکلات کا سامنا ہوگا بلکہ پنجاب میں جائے وہ بھی زائی قلد بھی ہوتا ہی ہے اب گھوکن قومی اسمبلی مونسلائی کی جانب سے بھی پنجاب حکومت کو جائے یہ کہنا ہے کہ جو کسان ہے وہ حکومت سے ڈنڈے بھی کھاتا ہے حکومت سے جو ہے وہ دکھتے بھی اس کو کھانے کو ملتے ہیں لیکن اپنے دیس میں وہ گندم مگوانے کے لیے پریشانی کا اچھو سامنا کرنا پڑتا ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی یہ جو پالٹی ہے جو وفاقی حکومت کی جانب سے بنائی گئی تھی کہ گندم جو ہے اس کو باعث سے جو ہے وہ پاکستان میں مگوانے کے بجائے جو پاکستان کا کسان ہے اس کو خشحال کیا جائے اس سوالے سے سپیکر کی جانب سے بھی گندر و سکبر جو ہے وہ ترکیس کا نسانہ بنائے گیا تھا کہ بائن کے ملک جو فرائنڈ کی جو ہے وہ گندر مگانے کے بجائے اپنی گندر جو ہے اس میں اس کی کاش پر اضافہ کیا جائے اسی طرح اب مونسٹرہ کی جانب سے بھی یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ گندر کی جو اکسپور قیمت اس کو فوری ٹور پر بڑھایا جائے بہت شکریہ علی ایک بھلے سوالے سے بتانے کے لئے گندر کی امدادی قیمت کے اضافے کے معاملہ آپ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جو کہ آپ اپنی ٹیلیویزن سکرینز پر ملاحظہ کر رہے ہیں باپس آئیں گے پھر کے بعد بہتی لوگ چھتے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بتائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں آرنج ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کے نام پہ لوگوں کو کارگل بنا رہے ہیں لوگوں کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے خروشوں نہیں نکلیں گے اس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیزیں دپریشن کے لئے سے پیدا ہوتی ہے وہ نا اونیتی ہے دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ صبح دس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہے ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اخدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جھمی رات رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار جھمی رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر وہ شہر کے جان لیوہ دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست ہیں وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں ہم کرتے ہیں ان کا پردہ پاش چالی مسنوات بنانے والوں سے دھونگی پیروں تک ہم جا لیتے ہیں سماعت کے دشمنوں کو رنگ ہم دکھا دیتے ہیں سچ سارے شہر ہم بتا دیتے ہیں کہ ہے مجرم کون مجرم کون دیکھئے جمعہ سیتوار کے شام چھے بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر مجرم کون دیکھے ہیں سٹہ نسی کہنے سوئے پار کے لوگ کا دیکر رہنے دیا کر پندرہ ٹھے کیان دے لیا کر کیڑے کبی لگ گاں یہ بتا دگھنے میں کونسی جگہ جہاں پر سب سے زیادہ جادہ ہوتا ہے ساردھگار اتھے کیوندھا ہے ساری بوپی بہت ج رہا ہے دیکھئے پروگرام سیٹی پورٹی ٹو ہفتے کی لات گیارہ میں بچ کر پانچ منٹ پر صرف سٹی فورٹی ٹو پر سٹی فورٹی ٹو پر یہ لاہور ہے اور اس شہر کے مسائل میرے لیے کچھ نئے نہیں ہیں ہر انداز ہر بات اور ہر چھپی داستان ہم کرتے ہیں عوامی مسائل پر بات اور پوچھتے ہیں سوال صاحبان اقتدار سے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اس کے حقوق کی دیکھئے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جھمیران رات آٹھ بچ کر پانک منٹ پر صرف سٹی فورٹی ٹو پر دیکھئے پروگرام بنام سرکار جمعے فیتفار کی رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سٹی فورٹی ٹو پر وہ شہر کے جان لیوہ دشمن ہے تو ہم لاہور پہ جان لٹا دینے والے دوست وہ چھپ کر جرم کرتے ہیں ہم رہتے ہیں ان کی گھات میں ہم کرتے ہیں ان کا پردہ پاش جالی مسنوات بنانے والوں سے دھونگی پیروں تک ہم جا لیتے ہیں سماعت کے دشمنوں کو رنگے ہاتھوں ہم دکھا دیتے ہیں سچ سارے شہر ہم بتا دیتے ہیں کہ ہے مجرم کون مجرم کون دیکھئے جمعہ سیتوار کے شام چھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سٹی فورٹی ٹو پر کیسی نورت لگ رہی ہے کی ہو رہے ہیں کی ہو رہے ہیں جانی صاحب آپ کو انٹریو کرنے ہیں سر ایک منٹ پریز آپ کی میری جانی صاحب کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے یہ آپ نے پاس رکھے ہیں آپ بہتر لیکی کیگلوالی پانی دی کیانیان دی ساتر اسی کہنا ہے سویرے پار کے لوگ کا دے کرائیں دیا آگر پندران پہ کیان دے لیا آگر کڑے کمی لگ گھاں دے اچھا یہ بتا دنیا میں کونسی جگہ جہاں پہ سب سے زیادہ جادہ ہوتا ہے ساتھا گار اتھے کیوں دہا ہے ساڑھی پوپی پہنچا دگران دی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کو کہا کہ یہ ایک آئیڈیا ہے اس کو ٹرائے کرنا چاہیے کابینہ کی منظوری کے بعد لور ملوں کو گندم ملے گی جب تک لوگ خودکشیوں میں مجمور نہ ہو جائیں تو اب نوٹنسل لیں پلدیاتی لوگ جتے ان کو ہٹا دیا گیا الیکشن ہی نے بٹائے گی کہ لوگ کتنے ان کی پولیسی سے مطمئن ہیں آن انچ ٹرین کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ہم چلاتے ہیں تو نقصان ہے نہیں چلاتے تو زیادہ نقصان ہے لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ لوگ ڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو کاغل بنا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی تاریف میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ شہری اپنے کروشیں نہیں نکلیں گے کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ذہنی بیماری میں مبتلا ہے سب سے زیادہ چیزیں دپریشن کے لئے سے پیدا ہوتی ہیں ناصرین آپ کو بتائیں کہ جوہر ٹاؤن میں گھر سے دو افراد کی صندوق بند لاشے ہیں جو کہ برامد ہوئی ہیں شیر خان اور شہزاد کو قتل کر کے لاشے صندوق میں بند کی گئیں پولیس رائے کی جانب سے اس موقع پر یہ بتایا گیا ہے جبکہ ملزمان نے دونوں لاشے صندوق میں بند کر کے گھر کو تالہ لگا دیا شیر خان شہزاد کا ڈرائیور تھا پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور پولیس اور فرنسک ٹیمز ہیں جو کہ موقع پر پہنچ چکی ہیں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے مدہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے پولیس رائے کی جانب سے اس افسوس ناگ واقع پر یہ بتایا گیا ہے جوہر ٹاؤن میں گھر سے دو افراد کی صندوق بند لاشے ہیں جو کہ برامد ہوئی ہیں اور اس حوالے سے پولیس رائے کا یہ بتانا ہے کہ شیر خان اور شہزاد کو قتل کر کے لاشے صندوق میں بند کی گئے ملزمان نے دونوں لاشے صندوق میں بند کر کے گھر کو تالہ لگا دیا ہے پولیس رائے کا اس حوالے سے یہ بتانا ہے جبکہ پولیس اور فرنسک ٹیمز ہیں جو کہ اس واقعے کے حوالے سے موقع پر پہنچ چکی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آبیج چوتھوی آبیج چوتھوی بتائی گا ابتدائی تحقیقات کے حوالے سے پولیس کا اس افسوس ناگ واقع پر کیا بتانا ہے جی بالکل افسوس ناگ واقع جو ہے وہ جوہر ٹاؤن کے علاقے بھی اور سوسائیٹی میں پیش آیا جہاں پر پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ شیر خان اور شہزاد نامی شخص جو کہ بی اور سوسائیٹی میں اس گھر میں رہائے سپذیر تھے اس گھر میں جو علاقہ کے یہاں پر تین افراد جوہاں وہ قرائے پر مقیم تھے پہلی بلنگ جوہاں اس میں اور قرائے دار مقیم ہے دوسری بلنگ پر شہزاد اور شیر خان جوہاں وہ یہاں پر آئیچی تو اس کے بعد جو تھرڈ فلور ہے وہاں پر مالی مقان بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر پولیس موقع پر پہنچی اور پہنچنے کے بعد جب چیک کیا گیا تو دیکھنے میں آیا کہ دو افراد کی لاشے جو ہیں ان کو صندوق میں بند کیا گیا ہے پولیس کے سوالے سے کہنا ہے کہ شیر خان جو ہے ان کو قتل کرنے کے بعد لاشے صندوق میں بند کی گئی اور روپہ سے ٹیپے لگا کر ان کو بند کر دیا گیا تھا اور تقریبا یہ بتایا جا رہا ہے کہ چار سے پانچ روز پرانی لاشیں جن کی سمیل جو ہے وہ باہر آنے کے بعد علاقہ مگینوں کی جانے سے پولیس کو اطلاع دی گئی ہے پولیس کے کہنا ہے کہ موقع پر تمام طرح شواہد کٹھے کرنے کے بعد جو مقتولین ہیں ان کی لاشوں کو پوست مان آپ بتائے گا آپ نے پولیس کو اطلاع دی پولیس یہاں پر آئی اس کے بعد کیا ہو اور یہ رائشی جو انہوں جو شیر خان اور شہزاد وہ کب سے یہاں پر آئی سلام علیکم سلام علیکم اسم بسم اللہ الرحمن اللہ میں مسارول بات کر رہا ہوں ادھر وہ فیملی رہتی تھی چھے آدمی وہ جو ان سے قتل ہوئے ہیں وہ ادھر نہیں رہتے تھے وہ دوست اس کے وہ پنجابی تھا یہ پتھان کتل ہوئے ہیں شیر خان اور شہزاد یہ کتل ہوئے ہیں تو وہ دوست کے پاس آئے ہیں پتہ نہیں کیسے ہویا کیسے نہیں ہوا تو وہ میں کل گیا بیٹی کے پاس دپیر کم آیا ہوں تو میں گھر کے پاس موٹ سیکل کھڑی کی تو بہت بودھ بہو آ رہی تھی تو نیچے والے قرائداروں کو میں نے اٹھایا ہے بولا وہ اس نے بولا ہے ٹھیک آ رہی بودھ بودھ بہو پھر میں نے جا گے چھوٹے بھائی نے تھانے تلا کیے تو وہ پولس ملازم آ گئے ہیں اس نے چیک کیا ہے دروازہ دروازہ توڑ کے پیٹیوں میں دو لاشیں پڑی تھی شاپر میں پیک ہوئی تھی ٹیپ گھر ہے اس کو بند کر دیا ہے کہ دروازہ سیل کر دیا گیا ہے سیڈھیوں کا رستہ ہے با سبو اور کوئی نہیں باقی سالہ سیل کر دیا گیا آپ نے یہاں پہ دیکھا ہو کسی کو آتے جاتے جو اس گھر میں داخل ہوا اور کب سے دیکھنے پڑھی ہیں شک کے دو ڈیٹھ باری ہیں در پڑھی ہیں وہ آئے ہیں اس نے چیک کیا ہے درواینے دار پوائنٹ میری چھوٹے پہ آئے ہیں اس نے دیکھا کہا نہیں ہے وہ ملازم سارے چڑے گئے ہیں جنہے کو جب وہ آئے ہیں تو اس وقت دروازہ لونسہ اندر وہ نہیں داخل ہوئے آپ کی شکے دے کے واپس چلے پڑی تسreme درواینے کو چاہتی نہیں کی نہیں درواینے کی کوشش نہیں کی پھر میری چھوٹے پہ آئے ہیں اس نے دیکھا کہا کہ ایک راستہ نہیں ہے جی ٹھیک ہے اب چوتھی اتدائی تحقیقات کے حوالے سے اس معاملے کے حوالے سے بتا رہے تھے ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا آپ سو سنگ باقی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بسام سلطان بتائی گا پوست مارٹم کے لیے جو لاشیں دی گئی ہیں ان کے حوالے سے اب تک کیا سامنے آئے ہو اور فرنسک ٹیمز کی جانے سے کیا شباہ دکٹھے کیے گئے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے جو ایک گھر کے اندر سے دو لاشیں برامد ہوئیں شہزاد اور جو شیر خان نامی شخص جن کو قتل کر کے ان کی باڈیز کو جو ہے وہ دیا گیا تھا ان دونوں کی جو باڈیز ہیں وہ اس وقت جو جناہ ہسپتال مودہ خانہ وہاں پر منتقل کر دی گئی ہیں اب سے چند ہی لمحات کے بعد جو ہے وہ یہاں پر پوست مارٹم بھی ان کا جو ہے وہ شروع کیا جائے گا جبکہ جب یہاں پر ہم آئے اور ہم نے آکے لوہیکین سے بات کی تو لوہیکین کی جانب سے بتایا گیا کہ جو شیر خان تھا وہ شہزاد کے گھر جو ہے وہ بطورے ڈرائیور اس کے گھر ملازمت کرتا تھا جبکہ شیر خان جو ہے وہ بغوان پورا کا رہائشی اور اس کی ایک چھوٹی بیٹی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی جانب سے مزید پوچھنے پر بتایا گیا کہ شہزاد کا کاروبار کے حوالے سے وہ موٹر سائیکلوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اس کے لوہیکین تھے ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے وزیر اعظم سے کہ جلد از جل جو ہے وہ جو ملزمان ہیں ان کو پکڑا جائے اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ لہور کو جو ہے وہ کراچی نہ بننے دیا جائے اس طرح کے واقعات کو جو ہے وہ فل فور روکا جائے جی وسلم سلطان مزید بتائے گا مقتولین کے لوہیکین کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے اس واقعے پر جی بالکل جو لوہیکین تھے ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جو شیر خان تھا اس کی کسی بارد موسیقی